مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی قرآن مجید کی ایک آیت علاوہ کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے یہ بھائی لاہور سے آئے ہیں بیان سے اس کا تعلق نہیں ہے لیکن ایک اہم بات ہے لاہور کا جب بھی تصور دماغ میں آتا ہے نا مستیوں کا تصور لازمی آتا ہے دماغ میں میں پورے پاکستان میں تقریبا ہر جگہ ہی رہا ہوں پنجاب والوں کو جتنی مستی میں میں نے دیکھا ہے اتنا میں نے پورے ملک میں کسی کو نہیں دیکھا ہر وقت مستی کے موڑے میں ہوتے ہیں اور پنجاب میں لاہور اور فیصلہ بات یہ دو شہر ایسے ہیں کہ ان کے لوگوں سے آپ ملو آپ اسی سال کے بوڑے سے بھی ملو گے نا وہ بھی مستی میں ہوگا جگہتیں کر رہا ہوگا تو میں بڑا سوچتا تھا مجھے تھوڑا شوق ہے سوچنے کا کہ یہ کیوں اتنے مستی میں رہتے ہیں یعنی لاہور میں بھی ہمارے ایک دوست نے جن کے میں جاتا ہوں تو ان کے تایا اسی سال کے ہیں ماشاءاللہ تو صحت اچھی ہے جب جاؤ لطیفہ بازی شروع اور جگتیں سمجھتے ہیں نا جگت کا لفظ ہم نے وہاں سے سیکھا ہے کراچی میں تو ہم نہیں جانتے تھے جگت کسے کہتے ہیں جگتیں لگاتے ہیں کیا کہتے ہیں مارتے ہیں اچھا جگتیں مارتے ہیں فیصلہ باد میں بھی ہے اور لاہور میں بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ اسٹائل ہے لیکن مستی میں اس کی وجہ پتا ہے کیا ہے بہت ساری وجوہات ہوں گی ایک بڑی وجہ صحت ہے جب انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے نا وہ خوش ہوتا ہے صحت کا آپ کی خوشی سے بہت گہرہ تعلق ہے ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں کو لوگ فوکس کرتے ہیں خوش رہنے کے لیے صحت کو فوکس نہیں کرتے تو اس لیے میرا ٹاپک میڈیکل سائنس نہیں ہے نہ میں ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگڑ آتا ہوں ایک بات کہہ کے بس میں آگے چلتا ہوں پنجاب والے تو میٹھا بہت کھاتے ہیں لیکن اس کی صحت کی وجہ میٹھا کھانا نہیں ہے کوئی اور وجوہات ہیں آب وہ ہوا ہے جن علاقوں میں گرمی دبا کے پڑتی ہو اور سردی بھی دبا کے پڑتی ہو ان علاقوں کے لوگ صحت مند ہوتے ہیں عام طور پر یہ اصول یاد رکھیں جن علاقوں میں سردیوں میں سردی دبا کے پڑتی ہو اور گرمیوں میں گرمی کیونکہ یہ باڈی کی ضرورت ہے سردیوں میں تھندک چاہیے ہمیں یعنی ہمیں ہماری باڈی کو سردی بھی چاہیے گرمیوں جے فورورٹ کر کے چلا رہا ہوں کہ کوئی میڈیکل سائنس میرا ٹاپک نہیں ہے پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولی صاحب جو ہے نا تو تو ان علاقوں میں صحتیں اچھی ہوتی ہیں عام طور پر تو آپ لوگ ایک کام کر لو نا بہت حد تک خود بخود رہنا شروع کر دو گے میٹھا کھانا چھوڑ دو خالی اور کھانا کم کر دو اپنی زندگی میں لاہور والے تو پھوڑتے ہیں کھاتے نہیں ہیں میں نے بتایا ان کی صحت زیادہ کھانے کی وجہ سے اچھی نہیں ہے آب و ہوا کی وجہ سے اچھی ہے اب تو لاہور کی ہوا بھی خراب ہو گئی ہے نئی نسل کا پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن اب تک جو نسل چلتی آ رہی تھی وہ اچھی آب و ہوا میں تھی اب لاہور خراب ہوتا جا رہا ہے تو میٹھا کھانا چھوڑ دیں بہت سارے مسائل آپ کے اسی سے حل ہو جائیں گے جب آپ خورا کمی کی عادی ہو جائے گی گلوکوز بوڈی میں کم بنے گا انسلین کم خارج ہوگی لو کارپ ڈائیٹ لیں گے روٹی چاول آلو پراتھے کم کر دیں گے تھوڑا بھوکا رہنا سیکھیں گے آپ چند دن کی ٹینشن ہے اس کے بعد آپ دیکھو آپ بولو کہ مفتی صاحب کیا خاندانی آپ ہمیں ٹوٹکا اور نسخہ دے کے چلے گئے اب باقی ڈیٹیل آپ ڈاکٹروں سے پوچھ لیے گا ہاں یہ رفی بھائی کہنا ہے لاہور والے خوش اس لئے بھی رہتے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی ہے صبح صبح اٹھتے ہیں ایک اور وجہ بھی ہے مہنتی بہت ہے حقیقت ہے کاروبار کے پیچھے پاگلوں کی طرف پڑھتے ہیں پڑھائی کے پیچھے ہمارے جتنے رشدار پنجاب میں تھے پڑھ لیے جو کراچی میں تھے سوائے باتیں پھیکنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا موں میں گھڑکا رکھے نا جبھی ملو گے باتیں اتنی بڑی بڑی کر رہا تھا تو مہنتی بہت ہیں اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی مہنتی بہت ہیں صحت کے پی کے والوں کی اچھی ہے ہڈیاں مضبوط ہیں وہ کے پی کے ظاہرہ پہاڑی علاقہ ہے پانی وانی میں میریلز بہت ہیں اب تو وہ بھی نیسلے پہ اور ایکویفینہ پہ آگئے ہیں اگلی نسلوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے خیر تو خلاصہ یہ نکلا کھانا کم کھایا کرو بھائی کھانا کیا کرو کم کھاؤ اس سے خوش رہو گے بختی طور پر ٹینشن ہوگی تھوڑے دن تک آپ کو دماغ ڈپریشن اسٹریس میں جائے گا کہ دل جائے گا کھا جاؤں کھا جاؤں کھا جاؤں لیکن جب آدھی ہو جاؤ گے تو پھر آپ کیوں ایسا لگے گا کہ آپ دوبارہ سے ریورس ہو رہے ہو ہماری شریعت نے کم کھانے پر صرف زور نہیں لگایا بہت زیادہ زور لگایا ہے اور کم کھانے سے کوئی ویکنیس کوئی کمزوری نہیں ہوتی وقتی طور پر ہوگی لگے گا کہ جیسے میں کمزور ہوں وہ اس کی وجہ ہے کہ عادت پڑ چکی ہے جیسے سٹھا لگانے کی عادت ہوتی ہے جب سٹھا نہیں ملتا تو کیا ہوتا ہے کوئی کام ہی نہیں ہوتا تھوڑے دن کی ٹینشن ہے اس کے بعد دندگی بن جائے گی مزا آئے گا جینے کا مزا آنا شروع ہو جائے گا یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں جن لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے نا ان کی میں کبھی ہو سکتا ہے پاڈکاس میں ان کا میں انٹریویو کروں کہ پہلے آپ تین ٹائم کھاتے تھے کیا تھے دو ٹائم پہ آئے تو کیا ہوئے اور دو ٹائم میں بھی کم کر دیا تو کیا ہو گیا تو بتائیں گے آپ کو کیا ہو گئے ہم تو ہمارے مذہب کا بھی حصہ ہے اس لئے کھانا پینے کو کم کرو کم اور میں اس لئے ترغیب دے رہا ہوں تاکہ میں اپنے آپ پر بھی عمل کروں کیونکہ میں بھی پھوڑتا پھڑتا جب طبیعت سے ہوں جب موڑ ہوتا ہے نا طبیعت سے ہم بھی پھوڑ دیتے ہیں خیر تو یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے میرے بھائی یہ میں کم کھانے پر دیکھو اس لئے بھی ترغیب دیتا ہوں کہ یہ ٹاپک میڈیکل سائنس کا ہے لیکن مذہب کا بھی ہے وجہ اس کی یہ کہ سستی کے ساتھ دین اور مذہب پہ چلنا ممکن نہیں ہے ایک بات یاد رکھو سستی کے ساتھ خوش رہنا ممکن بولو سست آدمی زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا کتنی ہی خوشیوں کے اسباب اکٹھے کر لے وہ وہ خوش نہیں رہے گا سست آدمی کو آپ بٹن لا کے دے دو نا کہ جو مانگے گا تیری خواہش پوری ہوگی پھر بھی وہ ڈپریشن میں جائے گا اب میں آپ کو کیا بتاؤں اب مجھے یہ چیزیں مثالوں سے سمجھانی پڑتی ہیں دیکھو ہمارا مذہب یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں ٹینشن میں رہیں یا خوش رہیں بولو خوش رہیں اللہ بھی یہ چاہتے ہیں نا تب ہی تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ جو میری یاد کو زندہ کرے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طِيِّبًا دنیا میں پاکیزہ زندگی دوں گا خوش زندگی اچھی زندگی دوں گا اچھی خوش والی زندگی ہوتی ہے جس میں اگر پریشانی آئیں بھی تو سبر کی توفیق مل جائے اور قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فرمایا اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو سکون میں دیکھنا چاہتے ہیں پتا چلا کیا نہیں پتا چلا تب ہی تو ذکر کرنے والوں کو نقد انعام کیا دیتے ہیں بولتو اتنا بھی مت کم کھاؤ کم مت کھاؤ گے اللہ تعالیٰ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں نیک بندے ان کو نقد انعام فوری جو دنیا میں ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے سکون اتمنان قلب ہے نا تو بھائی اللہ اگر کسی کو آزما کے کوئی گفت دے رہے ہیں وہ گفت چھوٹا گفت ہو سکتا ہے اللہ نے یہ نہیں کہا یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ غریب آدمیوں کو ذکر کے ذریعے پیسہ ملتا ہے اگر اللہ یہ کہہ دیتے جو ذکر کرے گا پیسہ ملے گا ساری دنیا ذکر کر رہی ہوتی بیٹھ کے کیا خیال ہے میں دو چیزوں کو بھائی بہت زیادہ فوکس ایک ڈپریشن پہ بیان بہت کرتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا شادیوں پہ کرتا ہی ہوں لیکن اس کے علاوہ اور ایک سستی کاہلی کے خلاف بہت بیان کرتا ہوں اس کی وجہ پھر کھانے پہ آ جاتا ہوں میں کہ کم کھاؤ تو لوگ ایک اشکال کرتے ہیں بھے کیا کھانا یہ قرآن و سنت کی باتیں کرو ہمارے سامنے یہ کیا کہ دو وقت کھاؤ کم کھاؤ میٹھا کم کھاؤ ورزش کرو یہ کیا قرآن و سنت ہے یار یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کائنلی آپ کی خدوت میں عرض یہ ہے کہ یہ قرآن و سنت ہی کی باتیں کر رہا ہوں میں یہ تورات اور انجیل کی باتیں نہیں کر رہا بلکہ یہ تو تورات اور انجیل کی بھی ہیں اور قرآن کی بھی ہیں یہ تو تمام ادیان میں مشترک باتیں ہیں دیکھو ہمارا دین بہت وسیع ہے اس میں احکامات بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ احکام جب درختوں پر پھل بہت زیادہ ہوتے ہیں ایک ایک کر کے نہیں توڑا جاتا ایسے پورے درخت کو ہلایا جاتا ہے ایسا ہی ہے نا جامن کے درخت دیکھیں آپ لوگ نے اس میں جب جامن نکلتے ہیں کتنے زیادہ ہوتے ہیں شہتوت کے دیکھیں گلگت میں آپ جاؤ اتنے میٹھا شہتوت ہے گلگت کا چترال کا تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یوں کر کے ایک شہتوت توڑا پھر یوں توڑا نیچے چادر رکھتے ہیں بھائی ویڈیو نہ بنائیں اور یوں 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 کر کے اس کو جھاڑ دیا دے دنہ دن شہتوت کا ایک امبار لگ جاتا ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ شریعت کا ایک ایک حکم نماز ہے زکاة ہے روزہ ہے اخلاق ہیں اور صدقہ و خیرات ہے غصے پہ کنٹرول کرنا ہے پھر بدنظری یعنی نظر کی حفاظت بہت سارے حکام ہیں ان سب کی جڑ دو تین چیزوں کے گرد گھومتی ہے دنیا کی محبت ختم کرو دنیا کو مسافر خانہ سمجھو سمجھ رہے ہو نمبر دو سستی کو کیا کرو بھگاؤ سست آدمی کبھی بھی دین پہ نہیں چل سکتا اس سستی کے ختم ہونے سے صرف ہماری ہمارا دین ٹھیک نہیں ہوگا ہماری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی اور اسی سے منسلے کے خوش رہنا سیکھو جو ڈپریسٹ آدمی ہوتا ہے ہر وقت ٹینشن میں ایسا جیسے طوے پہ بیٹھا ہوا ہو وہ کبھی بھی دین پہ نہیں چل سکتا اس کو اچھی ہی نہیں لگتی دین کی باتیں چار شادیاں تو وہ خاک کرے گا اس کو ایک کی بات بھی اچھی نہیں لگتی ٹینشن آج کے مسائل تو دیکھو نا آپ ہر آدمی ایسا لگتا ہے طوے پہ بیٹھا ہوا ہے کمنٹس میں لگتا ہے نا اب جیسے میں نے وہ میرے ویڈیو گئی نا ہاں شوف سرکار آگے کیوں بیٹھی تھی تمہیں بتانا ہی بھول گیا یہ تو میں بھول ہی گیا اچھا میری شوف سرکار سے مرقات ہوئی مجھے بھی بہت عصی آئی کہ شوف سرکار کو بھی بہت عصی آئی خیر تو شوف سرکار کو اس لیے آگے بٹھائے ہوا تھا آگے کا تو وہ مجھے پتہ نہیں بٹھائے ہوا اس لیے تھا لوگ کہہ رہے ہیں یہ ایک ایسی علماء کنونشن ہے جس میں شوف سرکار آئی بھی ہے وجہ اس کی ہے کہ فوجیوں نا فوجیوں میں بعض فوجی لوگ اس سے دم کرواتے رہے ہیں عقیدت ہے ان کو فوج میں بعض لوگوں کو شوف سرکار سے عقیدت ہے پیر بنائے ہوا ہے تب ہی تو میں کہتا ہوں یہ جو عامل لوگ ہیں اچھے اچھوں کی کھوپڑی کو خراب کر دیتے ہیں تو یہ جو بڑے بڑے علماء جو ہے نا جب ان عاملوں سے بے وقوف بن جاتے ہیں تو وزیراعظم کا بے وقوف بننا ان عاملوں سے یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے اور اسی طرح فوج کے بعض افسرانوں کا بے وقوف بننا کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے یہ ایسے کیپچر کرتے ہیں نا دماغوں کو اور فوج میں اتنے اثر رسوخ اس آدمی نے بنا لی ہے ان محترم صاحب نے دم کر کر کے ان کے جن چڑیل بھوت بھگا بھگا کے تو وہ ایک اثر ہے اور وہ اقرار الحسن آہستہ آہستہ وہ اثر کیا گرے گا نکالے گا انشاءاللہ کافی عد تک تو نکال دیا ہے تو ان کے بہت ہی ہم پہ اثر نہیں ہوتا بس اللہ کا بڑا فضل ہے آرمی چیف اثر نہیں کروں گا لیکن جو فوج کے بہت سارے افسرز ایسے ہیں جو شوف سرکار کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہیں تو یہ دماغ خراب ہو گیا ہے ان افسروں کا اور کچھ بھی نہیں ہے ان افسروں کے کھوپڑی کیا ہو گئی ہے بھائی آٹ ہو گئی ہے کبھی میرے پاس آؤ تو میں بتاؤں گا کہ جن مجھے تم اس سے اچھا بھانا آتا ہے میرے پاس آؤ کبھی خوشبو لگا کے تو آپ کے سارے جن انشاءاللہ چار سیکنڈ میں پانچوا نہیں ہونے دوں گا سیکنڈ مجھے جتنا اچھا جن بھگانا آتا ہے اتنا کسی کو نہیں آتا یہ ذہن پر رکھنا اور اس کا طریقہ ہی ہے میرے جن بھگانے کا کہ جو جن بھگا رہے ہیں اس کو بھگا دو یہاں سے میں نے بہت سے لوگوں کے علاج کی ہیں ایک آدمی کا تو میں نے علاج کیا اس کی بیوی کا علاج اس پر جن آتے تھے یوں کلا بازیاں فون کرتا تھا میں نے اس کو بولا یہ کس سے علاج کر رہے ہیں انہوں نے کہا کراچی کے بڑے مفتی صاحب ہیں میں نے کہا اللو کا یعنی مسجد میں ایسا گالی دینا مناسب نہیں ہے میں نے کہا بہت بڑا پتھا ہے وہ اللو خود لگا دینا بعد میں گھر جا کے ہٹاؤ اس کو وہاں سے علاج چھڑواو کہہ رہے وہ تو مفتی ہیں بھائی میں نے کہا بھائی دو نمبر آدمی ہے چھوڑ دو مفتی 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 نہیں ہوگا ہر آدمی نام کے ساتھ مفتی لگاتا ہے کہہ رہا وہ تو مر جائے گی میں نے کہا بھائی مرنے دے مرنے دے جب تک ذہنی طور پر اس کے لیے تو تیار نہیں ہوا کہ مر جائے گی اس کا علاج نہیں کراؤں گا اس وقت تک جن نہیں بھاگے گا پھر رات کو چار بجے فون کر رہے ہیں مر رہی ہے میں فون کر دوں میں نے کہا بھائی تیری بیوی ٹھیک ہونے والی نہیں ہے تیرے اندر ہی کانفیڈنس نہیں ہے کہہ رہا میں مفتی صاحب کو فون کرتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتی ہے میں نے کہا بھائی یا تو اس پہ عشق ہو گیا مفتی صاحب سے بڑے بڑے عشق کے واقعات ہوتے ہیں یا یہ کہ وہ مفتی ہی جن بھیج رہا ہے اس کے اوپر میں نے کہا مرنے دے مرنے دے پھر فون کر دیا اس نے چار بجے مفتی صاحب کو انہوں نے کوئی پھونپاں کیے شف سرکار سے لیڈ لے کے یہاں پارسل کیے تو ٹھیک ہو گئی وہ کہہ رہے ہیں یا ٹھیک ہو گئی میں نے کہا یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی میری گارنٹی ہے لکھ لے یہ ہمیشہ اسی طرح ترپتی رہ گی پوری زندگی پھر دوبارہ جب ہوا نا تو اس نے نہیں کیا فون مجھے فون کیا میں نے کہا نہیں کرنا اس کو نہ دم کروانا کسی سے بھی بولو مر جا بیگم نہیں کوئی پھونک نہیں لگے گی خود جتنی پھونکیں لگانی ہے لگا دے آیت الکرسی پڑھ کے اس پہ ہمیں وہ نہیں ہے یہی ہوا اللہ کا فضل ہے کچھ گھنٹےوں تک اس نے سبر کیا فون آیا ٹھیک ہو گئی ہے میں نے کہا دیکھ یہ عقیدہ بنا لے مر جائے گی مرنے دوں گا اب لوگ خواتین شاید غصے ہوں گی اچھا یہ تو چاہتے ہیں کہ بیویاں مریں بھائی میں چاہتا ہوں کہ نہیں مریں تب ہی میں ان کو ان میں یہ کانفیڈنس بھر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ نہیں مریں ورنہ مرے گی یا تو مر جائے گی یا اس پہ مر جائے گی جو دم کر رہا ہے دونوں میں ہم نے بہت عاملوں کو دیکھا ہے بھگاتے بے بیویوں کو لوگوں کی قبضہ کرتے ہیں سارے عامل نہیں کرتے لیکن بہت سے کرتے ہیں یہ کام تو وہی ہوا پھر اس نے کانفیڈنس اس میں ہمت آئی اس نے نہیں کیا ایک دو تین ہفتہ ایک مہینے کے بعد ٹھیک ہو گئی اس نے بیوی کو بول دیا کہ بھائی دم مم نہیں ہوگا مرنا ہے مر جائے یہی پہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہو گئی جب ٹھیک ہوئی ہے تو اس نے مجھے دس ہزار روپے حدیعہ بھیجے یہ بات ہوگی دو ہزار نو یا دس کی کہا یار میں نے کہا بھائی میں فیری میں علاج کرتا ہوں لوگوں کا ہمارا کوئی معاوضہ نہیں کہہ رہا آپ نے میری اتنی بڑی ٹینشن دور کر دی وہاں سے حدیعہ بھیجا اس نے اچھا خیر پھر کیا ہوا آپ کو پتہ ہے ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں انسیکٹ اس کا گھر جا کے ترجمہ کر لینا مسجد میں مناسب نہیں ایک کیا چیز ہوتی ہے انسیکٹ ٹھیک ہے گوگل پہ دیکھ لینا یہاں مسجد میں نہیں مسجد میں بلکل مناسب نہیں جس کو یہ ہو جائے اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں وہی ہوا ٹھیک ہو گئی اچھی بھلی پھر کہتا ہے ایک بزرگ ہمارے گھر میں آئے ہیں حضرت انہوں نے بتا دیا کہ میں نے کون سی گھڑی پہنی ہوئی ہے حالانکہ انہوں نے گھڑی دیکھی نہیں تھی یہ بلکل ٹھیک لگ رہے ہیں مجھے میں نے کہا تو نہیں صدرے گا کہہ رہے ہیں انہوں نے کیسے بتا دیا میرے گھڑی حالانکہ دیکھی نہیں تھی اب بھائی کچھ بھی ہوگا بتا دیا ہوگا بڑے شعبدے ہوتے ہیں دنیا میں کہہ رہے ہیں نہیں حضرت یہ ٹھیک ہیں وہ تو ٹھیک نہیں تھے میں نے کہا تمہاری قسمت تمہاری نسلیں برباد ہوں گی یہ دس ہزار بھی میرا دل چاہ رہا تھا واپس لے اپنا ہمیں نہیں چاہیے یہ اب تک برباد ہو چکا ہوگا اللہ بچا کے رکھے یہ جب ایک دفعہ انسیکٹ کسی کو ہو جائے نا عاملوں والا یہ انسیکٹ چاہے دیوبندی کو ہو بریلوی کو ہو اہل احدیث کو ہو کسی ڈاکٹر کو ہو انجینئر کو ہو پروفیسر کو ہو یا کسی فوج کے بہت بڑے آفیسر کو یہ انسیکٹ ختم نہیں ہوتا جن کو نہیں آتی انگلیش میں انسیکٹ کسے کہتے ہیں وہ بیان کے دورانی گوگل پہ انسیکٹ لکھ لیں ٹھیک ہے یہ کبھی بھی انسیکٹ ختم نہیں ہوتا ابہ ہمیں دیکھو کتنے کونفیڈنٹلی ہم ان عاملوں کو پکارتے ہیں یار میں نے شوف سرکار سے گلے ملا میں بارل انسانیت کی ناتے جب کوئی ملتا ہے تو آپ ملتے ہیں میں نے کہا ایک پھونک ہم پہ بھی لگا دو یار شوف سرکار کمالے دونوں ہس رہتے ہیں مجھے ہس اس لئے رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے what's going on کس بھی یعنی دو ایک سو اسی ڈگرییاں آپس میں کیا کر رہی ہیں ملاقات کر رہی ہیں تو میں نے کان میں کہا ایک پھونک ہمارے بھی لگا دو یار تو خیر تو دیکھو ہمارے جو مذہب ہے نا مذہب میں مذہب میں میں یہ چند تیزوں کو کیوں بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں کہ یہ جڑھ ہیں یہ کیا ہے بنیاد ہے جب تک یہ بنیاد چھیک نہیں ہوگی آپ دین اور مذہب کو فالو نہیں کر سکتے تو میں اس کی مثال دے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم پریشان رہیں یا خوش رہیں بولو یہ جو اللہ نے کہا نا کہ ہم تمہیں آزمائشوں میں ڈالیں گے لیکن جو لوگ سبر کریں گے اور کہیں گے ہم اللہ کے غلام ہیں تو یہ اللہ نے ہمیں آیت کیوں بتائی ہے تاکہ ہمارے دل میں غم کو برداشت کرنا آسان ہو جائے ہم غمگین نہ ہو کیونکہ غم تو آئیں گے یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں پریشانیاں نہ آئیں یہ ناممکن ہے یہ ہر شخص کو آتی ہیں آپ سمجھتے ہو بڑے لوگوں کو نہیں آتی بڑے لوگوں کی پریشانیاں بڑے لیول کی ہوتی ہیں بہت اوچے لیول کی ہوتی ہیں تو یہ پریشانی تو ہر شخص کو آئے گی اللہ چاہتے ہیں کہ ان میں برداشت کی عادت ہو جائے یہ خوش رہنا سیکھیں تو اسی وجہ سے دنیا میں سب سے بڑا انعام کیا ہے خوشی ہے یا نہیں ہے پیسہ انسان کیوں حاصل کرتا ہے خوش رہنے کے لیے صحت کیوں چاہتا ہے خوش رہنے کے لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے اب پتہ ہے لوگ وظیفیں پڑھتے ہیں پیسہ حاصل کرنے کے لیے وظیفوں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے وظیفوں سے پیسہ نہیں وظیفوں سے کیا ملے گا سکون ملے گا سکون کے لیے کوئی وظیفہ نہیں پڑھ رہا ہوتا کمال کی بات ہے یا نہیں ہے ابے بھائی صبح شام لوگ ہمارے پاس آتے ہیں مفتی صاحب پیسے ہی نہیں ہیں بے روزگاری ہیں بل اتنا آ گیا دل چاہ رہا ہے وہ بل بکری کو کھلا دیں ٹھیک ہے تو آپ کوئی وظیفہ بتائیں تنخواہ بڑھ جائے ہماری پیسے بڑھ جائیں تو میں بتا تو دیتا ہوں حسبی اللہ عنیم الوکیل یا رزا کی پڑھ لینے چاہیے لیکن قرآن جو وظیفے بتا رہا ہے پیسے بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ سکون کے لیے کیا مطلب غربت میں سکون مل جائے گا آپ کو پیسے مل کے بھی سکون نہ ملے اس سے بہتر وہ غریب نہیں ہے جو پیسے نہ مل کے اس کو سکون مل رہا ہو وہ زیادہ اچھا نہیں ہے کیا وہ تو زیادہ اچھا ہے بھائی اس لیے اللہ فوکس دولت کو نہیں کر رہے کس کو کر رہے ہیں فوکس سکون کو فوکس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں نے ایسے غریب دیکھیں ایسا دل ہس رہا ہوتا ہے مسکرارہ ہوتا ہے مستیوں میں اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں ہمارے گھر میں مزدور آتے تھے والی صاحب حیات تھے اللہ ان کی مغفرت فرمائے فرش بنوانا تھا تو مزدور جو تھے صبح سے لگے ہوتے تھے اور گنگنارے ہوتے تھے مزدوروں کے گانے بھی آپ کو پتا ہے پرانے زمانے کے ہوتے ہیں گنگنارے ہوتے تھے اور وہ لگے ہوئے ہوتے تھے شام کے وقت جب وہ پلستر کر رہے تھے فرش میں تو میں تھا میری عمر ہوگی بیس بائیس سال میں نے کہا یار اس فرش میں آپ جو ہمارے سہن کا فرش بنا رہے ہو یہ تھوڑا سا چکنا فرش ہو یعنی بالکل جیسے ہوتے ہیں پلین ایسا فرش ہو ایسا بنانا تو کہنے لگے اب مستی میں ہے شاید لاہور کے ہوں گے اب ان کو کھیلنے کا موقع مل گیا انہوں نے کہا یہ فرش آپ چاہتے ہو چکنا پلین فرش ہو تو اس میں سرسوں کا تیل ڈلے گا یا ناریل کا بولا تو میں میں نے کہا یار میں لے آتا ہوں ناریل کا تیل ڈال دو اس میں بھائی کیا خیال ہے تھوڑا سا کیا ہو جائے بسلن پیدا ہو جائے اس میں کہہ رہے نہیں اس میں ناریل کا تیل ڈالے گا اب میں جا رہا ہوں لینے کے لیے وہ تو شگر ہے مجھے کسی نے روک دیا کیا کر رہا ہے بھائی تو وہ کھیل رہے تھے نا شام کا وقت تھا تم لوگ بڑے مستی میں ہو کہتے ہیں یار یہ ہمارا فل مستی کا ٹائم ہوتا ہے وجہ اس کی ہے ان کی الفاظ دیکھو کہہ رہے ہیں ہم صبح سے تھکے ہوئے ہیں مغرب کی ازان ہونے والی ہے فرش کمپلیٹ کریں گے گھر جائیں گے تھکے ہوئے ہیں نا ٹھیک ٹھاک دہاری ملے گی گھر جائیں گے نہائیں گے دھوئیں گے منجی پہ بیٹھیں گے بیوی بچے ہمارا انتظار کر رہے ہیں شدید بھوک میں کھائیں گے کھانا اس کے بعد لمبے ہو کے سو جائیں گے کل کا نہیں دہاری آج کی ہے کل کی نہیں ہے ان کو سی فی سی پہ خوشی کام ملا ہوا ہے کام ملا ہوا ہے سمجھ رہے ہو کیا نہیں سمجھ رہے ہیں ان کو خوشی اس بات کی ہے کہ ہمیں کیا ملا ہوا ہے ٹھیک میں کام ملا ہوا ہے مزدوری مل گئی یہ بہت بڑی خوشی ہے ان کے لئے اور انہی دنوں میں میں کروڑ پتی لوگوں کو ڈپریشن میں دیکھ رہا تھا تو خوشی کا تعلق حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک جملہ بڑا اچھا فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ اٹیک ہمیشہ بادشاہ پہ کرتا ہے بادشاہ کبھی بھی بھنگیوں کو اور نیچے طبقے کو اپنا حدف نہیں بناتا کبھی آپ نے کسی ملک کے بادشاہ کا خلاف بادشاہ کا بیان کسی جمہدار کے خلاف نہیں سنا ہوگا کہ جی سعودی عرب کا بادشاہ کہہ کہ پاکستان میں وہ جو فلان جگہ جو چپڑاسی ہے مجھے بالکل پسند نہیں ہے وہ کبھی سنا آپ نے بادشاہوں کا حدف کیا ہوتا ہے وہ سکتے ہیں امریکہ کے صدر کے خلاف بیان دے دے وہ بڑے آت کسی اور کے خلاف بیان دے دے اٹیک بھی کریں گے اب کبھی نہیں آپ نے سنو گا بادشاہ نے بچارے کسی رکشے چلانے والے کو بھم سے اڑوا دیا بھئی اللہ یہ کہ وہ ایجنٹ ہو کسی کا پھر وہ رکشے والا ہے نہیں وہ ہے کوئی اور وہ کوئی بڑی فک چیز ہے وہ روپ دھاراو ہے اس نے ورنہ اوریجنل کوئی ٹیمانٹر والا ہو تو کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی ملک کی فوج اس ٹیمانٹر والے پہ اٹیک کر رہی ہے ایسا نہیں ہوتا حکیم افتر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائے کرتے تھے کہ بادشاہ ہمیشہ قبضہ کس پہ کرتے ہیں بادشاہوں پہ فرمایا کہ دل جو ہے یہ پورے جسم کا بادشاہ ہے دل کیا ہے اللہ کو جب کوئی ناراض کرتا ہے اللہ کا جب کوئی ذکر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس سے پیسہ نہیں چھینتے نہ اس سے گھر چھینتے ہیں نہ اس سے اس کی جو ہے نا خواہشات چھینتے ہیں اللہ ڈائریک اٹیک کس پہ کرتے ہیں دل پہ دل اپنے قبضے میں لے کے پریشانی ڈال دیتے ہیں اس کی ادھار اللہ دل حدیث میں آتا ہے کہ جو دل ہے نا اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے یہ دل ایسا کنٹرول ہے اللہ کو تو اللہ کیا کرتے ہیں دل کو لے کے اس میں کیا ڈال دی بے سکونی بھر دی اس میں جلوائی سب کچھ ہے خوشیوں کے سارے اسباب ہزار گس کا بنگلہ واش روم ایسا غریب آدمی جائے بولا یار ایسا تو میرا بیڈ روم نہیں ہے جیسا ان کا واش روم ہے ہر ہر کمرے میں ایسی لگا ہوا ہے بلکہ کوئی ٹینشن نہیں اتنا پیسہ روڑے ساف سڑکے ساف کوئی ٹینشن نہیں اور آج کل کے جو سیکولر لبرل لوگ ہیں ان کو تو وہ والی ٹینشن ہے ہی نہیں جو ایک مولانا ٹائپ کے لوگوں کو ہوتی ہیں سمجھ گئے ہوگے آپ بھائی وہ جو ٹینشن جس کو ساری دنیا ٹینشن سمجھتی ہے یعنی شادی کو بی بی کو تو وہ والی ٹینشن سے تو یہ کیا ہوتی ہیں بلکل آزاد گل فرینڈ بیلہ سیٹ اپ چلنا ہے ان لوگوں اتنا کچھ کوئی ٹینشن بظاہر نہیں ہے اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں تو نے مجھے ناراض کیا نا تو ان تمام تر وسائل کے باوجود تجھے ناکام کروں گا میں کیونکہ اگر وسائل چھین لیتا ہے نا اللہ تعالیٰ پھر تو بھائی ہرے کوئی ٹینشن ہو جاتی ہے اللہ کہتا ہے ان ساری خوشیوں میں میں ان خوشیوں پہ اٹیک نہیں کروں گا میں بادشاہ ہوں بادشاہ حملہ کس پہ کرتے ہیں بادشاہ ہوں پہ تیرے دل کو اپنے قبضے میں لے کے اس میں سے سکون نکال کے اس کی جگہ کیا ڈال دوں گا بے سکونی جتنا گناہوں میں لذت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے گا نا اچھا پھر ایسا شخص کیا کرتا ہے جب بے سکون ہوتا ہے تو پھر وہ سکون کے لیے شراب کباب کی طرف جاتا ہے لڑکیوں کی طرف جائے گا زنا کی طرف جائے گا دوستیوں کی طرف جائے گا فوہش موویز کی طرف جائے گا اللہ کہتے ہیں کہ اب جتنا ان چیزوں میں جائے گا نا وقتی خوشی ملے گی وقتی راحت لیکن بے سکونی کے جال میں پھستا چلا جائے گا شاعر نے کہا نا جتنا تڑپو کے جال کے اندر جال گسے گا کھال کے اندر پرندہ جال میں جب پھست جائے تو ایک طریقہ تو ہو سکتا ہے آزاد ہونے کا کہ ہلے نہیں اور جب مالک آئے جال کو ہٹایا تو اس وقت آنکھ بچا کے نکل جائے شاید ایک فیصد چانس ہو لیکن اگر وہ ہلنا شروع کر دے تو جال لپڑتا چلا جائے گا کی نہیں چلا جائے گا دیکھو مچھلی جب کانٹے پہ مو مارتی ہے اس کے پاس اس وقت آپشن ہوتا ہے کہ ہل نہیں بڑے آرام سے کسی طریقے سے واپس شاید ایک فیصد چانس ہو لیکن ہلے گی تو اوپر بیٹھا وہ آدمی سمجھ جاتا ہے کہ شکار اس میں فز گیا ہے ہلنے سے پتا چلتا ہے زور لگانے سے پھر وہ کھیچتا ہے تو جتنا پیچھے زور لگائے گی کانٹا اتنا زیادہ اندر گھسے گا تو نافرمان کیا کرتا ہے وہ سکون کے لیے فہش فلموں کا سہارا لیتا ہے وہ لڑکیوں کا سہارا لیتا ہے وہ نشے کا سہارا لیتا ہے شراب کباب کا سہارا لیتا ہے اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے کہا تھا کہ تُو شریعت پہ نہیں چلے گا مجھے یاد نہیں کرے گا بے سکونی میں جائے گا تُو کمبغت اس بے سکونی کے علاج میں اور زیادہ بے سکونی کے اسباب اختیار کر رہا ہے اللہ دوبارہ اس کا دل ہاتھ میں لے کے جتنا پہلے بے سکونی ڈالی تھی نا وہ بے سکونی اور زیادہ ڈال دیتے ہیں اس میں سمجھتے ہو کینی سمجھتے ہو تو میں یہ ارس کر رہا تھا اللہ میاں نے کیا فرمایا اللہ کو یاد کروگے تو دلوں کو سکون ملے گا اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے تب ہی اللہ نے اپنی اطاعت پہ کیا رکھ دیا سکون اب ذکر جس پہ سکون ملتا ہے نا اس ذکر کی دو قسمیں کتنی قسمیں ہیں بھائی دو کچھ کام نہ کرنا یہ بھی ذکر ہے ذکر کہتے ہیں یاد رکھنے کو اور کچھ کام کرنا یہ بھی کیا ہے ذکر ذکر یاد عربی میں ذکر کا مطلب کیا ہے یاد کہتے ہیں تذکرہ کیا ہے اس نے یہ تذکرہ ذکر سے ہی نکلائے کہتے ہیں فلا آدمی آپ کا تذکرہ کر رہا تھا آپ کا ذکر خیر کر رہا تھا اس کا مطلب غیبت کر رہا تھا آج کل مطلب یہ ہی ہوتا ہے اس کا کوئی کہنا آپ کو یاد کر رہا تھا اس مطلب برائی ہی کر رہا ہوگا اچھا ہی آج کل مارکٹ میں اچھا ہی بیان کرنے والے شورٹ ہیں مارکٹ میں تو ذکر کا مطلب کیا ہے بھائی یاد رکھنا تو اللہ کہتے ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں ان کے دلوں میں کیا پیدا ہوتا ہے سکون اور اللہ نے کہا اللہ خبردار یہ اللہ کا لفظ تم بھی کر رہا ہے کہ اس بارے میں دوسری ریپورٹیں بھی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں اس کام سے سکون ملتا ہے کچھ کہتے ہیں اس سے سکون اللہ کہتے ہیں اللہ خبردار کسی کی باتوں میں آنے کی کوشش مت کرنا یہ اللہ کا لفظ جو ہے نا یہ اس لیے لگا دیا خبردار یہ ساری فیک نیوز ہیں یہ سب پروپیگنڈا ہے دل میرے ہاتھ میں ہے تو سکون بھی کس کے ہاتھ میں ہوگا میں جو چاہوں اس میں ڈال دوں سکون ایک ایسی چیز ہے اپنے اختیار سے کبھی آتی نہیں ہے آپ خوش رہنے کی کوشش کرو تو تھوڑا سا کچھ اسباب اختیار کر لو کہ اس سے زیادہ نہیں ہوگا جن لوگوں نے خوش رہنے پر کتابیں لکھی ہیں نا ان میں بہت سے خودکشی کر کے مرے ہیں سمجھ رہے ہو کتابیں لگ گئے کہ خوش ایسے رہتے ہیں کتاب لکھ کے جب وہ چلی نہیں مارکیٹ میں تو اسی سے ڈپریشن میں چلے گئے وہ یہ چل کیوں نہیں رہی مارکیٹ میں کیا خیال ہے بھائی یہ بک کیوں نہیں رہی اتنی مہنس سے ہم نے لکھی ہے اسی سے کیا ہوگئی ان کو ڈپریشن ہوگئی خوشی پہ ورشاپ کرنی تھی پبلک ہی نہیں آئی اسی سے ٹینشن میں چلے گئے پبلک تو ہے ہی نہیں سارے پیسز آیا ہوگئے تو وغیرہ وغیرہ بہت سارے مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ بھائی سب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں تو اللہ میاں نے کہا کہ یہ دل کسی موٹیویشنل سپیکر کے ہاتھ میں نہیں ہے آج کل گورے بہت ورشاپ کروا رہے ہیں نا خوش رہنا خوش رہنا تو اللہ کہتے ہیں کہ دل اور دماغ یہ دو چیزیں کس کے کنٹرول میں ہیں میرے تب ہی میں نے نین پر اتوار کو بیان کیا وہ لازمی سن لیے گا نین بھی کس کے کنٹرول میں ہیں اللہ کے نین کی گولی نین کے اسباب پیدا کر دیتی ہے ماہرین کہتے ہیں کہ سوتا آدمی اپنی طاقت صحیح ہے سلا کوئی نہیں سکتا آپ کو کیونکہ دماغ آرڈر کرے گا نا سونے کے لیے دماغ کو دماغ کو تو دماغ تھوڑی آرڈر کرے گا دماغ کے اوپر کی کوئی چیز آرڈر کرے گی دماغ کو کہ آپ سو جاؤ دماغ باقی چیزوں کو آرڈر کر سکتا ہے کہ رک جا بولنا بند کر دے سننا بند کر دے آنکھیں بند کر لے یہ سب چیزیں دماغ کے کنٹرول میں ہیں دماغ دماغ کے کنٹرول میں نہیں ہیں ابھی کیا ہو گیا کیسے سمجھاؤں دیکھو دماغ دماغ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا کبھی بھی مینیجر صاحب مینیجر کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے مینیجر کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اوپر کی چیز ہوگی حکمران کو اوپر کی طاقتیں کنٹرول کرتی ہیں اللہ سمجھتا ہے گا نہیں سمجھتا پھر وہی سیاسی باتیں نہ شروع ہو جائیں اس لیے میں میں واپس سٹھ رہا ہوں عوام بھی کنٹرول کرتی ہے بعض دفعہ بنگلہ دیش میں جیسے کی ہے نا خیر تو اچھی خبر ہے الحمدللہ بنگلہ دیش سے بہت اچھی نیوز آ رہی ہیں جماعت اسلامی کے پرانے پرانے بچارے بڑھے لوگوں کو صرف اس بیس پہ پھانسی پہ لٹکایا حسینہ واجد نے اس نے لٹکایا کہ پاکستان کی حمال سیاسی اختلاف تھا بھائیے اس کے بعد تو وہ بغاوت نہیں کر رہے تھے بہت ظلم مچا کے رکھا ہوا تھا اچھا اس پہ بنگلہ دیش میں جو انقلاب آیا اس پہ لوگ میرے بیانات پہ تفسرہ کر رہے ہیں مفتی صاحب تو کہتے ہیں حکومت کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے بھائی ہم مسلح بغاوت کے قائل نہیں ہیں مسلح تلوار لے کے عوام نے وہاں مسلح بغاوت نہیں کیے مسلح بغاوت نہیں کیے عوام نے پوری عوام جمع ہو گئی تھی آپ کے ہاں تو عوام ہے ابھی کیا میں بولوں کراچی کی تو ماشاءاللہ عوام کو اللہ ہدایت دے اس ظلم کے خلاف نہیں دھرنا کر سکتے جو براہراس ان کے اوپر ہو رہا ہے جو قتل ہو رہا ہے نا کراچی کی گلیوں میں گٹر بٹر پہ تو بیان ہم نے چھوڑ دیئے ابھی تو قتل و غارت پر بات کرو جس طرح سے کراچی میں ڈاکوں کا راج ہے بات پہ پانچ پانچ ہزار کی خاطر بندہ قتل ہو رہا ہے کراچی کے عوام اس پہ احتجاج نہیں کر رہی یہ حسینہ واجد جیسی انقلاب کہاں سے لائے گی بھائی اس لیے ہم کیا کریں تو ہم مسلح اس کی بات کرتے ہیں کیونکہ اگر مسلح بغاوت ہوگی پھر تو خون خرابہ ہوگا بہت بربادی ہوگی پھر کٹیں گے وہ مریں گے نتیجہ پھر غیر جو طاقتیں ہیں وہ قبضہ کر لیں گی اس کے ہم خائل نہیں ہیں باقی عوامی احتجاج وہ اس کا رائٹ ہے اس کا حق ہے خیر تو بات یہ چل لہی تھی میرے بھائی تو اللہ کا جو ذکر ہے جس سے انسانوں کو سکون ملتا ہے there are two types of ذکر کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کام بولو نہیں کرنے کے دیکھو آپ کا زنا کا دل چاہ رہا ہے اور زنا کے اسباب بھی ہیں آپ زنا نہیں کرتے آپ نے اللہ کا بہت بڑا ذکر کر لیا حالکہ کچھ بھی نہیں دیکھنے میں لگے گا آپ نے کوئی ذکر بولو نا نہیں کیا دیکھنے میں لگے گا کچھ بھی نہیں کیا کتنا بڑا ذکر کیا کہ میزان کے ترازو میں قیامت کے دن اس سے بھاری کوئی نہیں کی نہیں ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعتن یضلہم اللہ فی ظلہی یوم لا ظل الا ظل سات آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ اس دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا جز ان اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا ان میں رجل شاب ایک وہ نوجوان ذات حسن و جمال او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم ذات حسن و مال طالباً مال کے الفاظ ہیں حسین بھی ہو مالدار بھی ہو ایسی عورت زنا کی طرف دعوت دے یہ جواب میں یہ نہیں کہہ کے میں بوڑا ہو گیا ہوں یا میرے اندر رغبت ختم ہو گئی ہے یا مجھے سوسائٹی سے ڈر لگتا ہے کسی نے خوفیہ کیمرہ نہ لگا دیا ہو ان سب چیزوں سے میں گھبراتا ہوں نا 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 یہ کہہ سارے اسباب موجود ہیں صرف ایک رکاوٹ ہے انی اخاف اللہ آج میں اگر زنا کروں گا تو کل مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا اس کی سزا اللہ نے جہنم کی آگ رکھی ہے نبی نے فرمایا اس بیس پہ جو رک گیا دعوت عورت دے رہی ہے اور یہ رک جائے تو یہ بہت بڑا ذاکر ہے اس نے تحجد گزاروں سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا ہے ہم تو اس کو ذکر اللہ کرنے والا سمجھ رہے ہیں اس پوری پوری رات تحجد پڑھتا رہے تلاوت کرتا رہے ہیں اللہ کہتے ہیں بڑا پہنچاوا ہے بھائی یہ اس سے زیادہ پہنچاوا ہے صحیح ہے نا اللہ اس کو بلائے گا اور اللہ کہے گا ایسے تمام لوگ سائیڈ پہ آ جائیں دیکھو لائن لگی بھی ہوتی ہے نا جب دھوپ میں رش میں اور کہیں جیسے پہلے بل جمع کر آنے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں تب تو موائل میں اپلیکیشن آ گئی ہے بل جمع کر آنے کے لیے نہیں لوگ لمبی لمبی لائنوں میں لگی پاسپورٹ کی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں اچانک کوئی آفیسر کہے بیچ میں سے آ بھئی آپ ادھر آ جائیں گڑی نو شیٹ تلاو جائیں آپ آ جو آپ کو کیسا لگے گا بھئی زبردست میں سعودی عرب میں تھا تو لمبی لائن لگی ہوئی تھی وہ کوئی امیگریشن آفیسر نے پتہ نہیں کوئی پہچان لیا ہوگا یا کوئی تعلقات ہوں گے آپ سائیڈ پہ آ جاؤ مجھے بڑی شرم آ رہی ہے بھائی یار میں پگڑی میں اور یہ لوگ بولیں گے یار ہم بے وقوف ہیں جو لائن میں کھڑے ہوئے ہیں لیکن سعودی عرب میں آپ نو نہیں کر سکتے وہ اگر آپ کو عزت دے رہے ہیں تو آپ کو عزت لینی پڑے گی ٹھیک ہے نا ورنہ پھر جو وہ بے عزت ہی دیتے ہیں نا وہ اس سے ڈبل او اس میں گھا در آشت شائٹ کوئی ہمارے دوست تھے انہوں نے کہا کہ بھائی مفتی صاحب لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اب میں جا رہا ہوں لوگ بڑی 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 یار یہ کیا ہے میں کہہ رہا ہوں بھائی میں گن پوائنٹ پہ جا رہا ہوں مجھے شوق نہیں ہے اللہ کی قسم مجھے لائن میں لگنے کا شوق ہے ائرپورٹوں پہ بھی کراچی ائرپورٹ پہ بھی جب جاتا ہوں لائن میں اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے ان کا کوئی ائرپورٹ کا کوئی سسٹم ہے کہ جو خاص مشہور لوگ ہیں یا کچھ ان کو کوئی پروٹوکول ملتا ہے وہ گن پوائنٹ پہ ہو رہا ہوتا ہے تو مجھے لوگوں سے شرم آ رہی ہوتی ہے لوگ کیا بولیں گے یار تو یہ خوشی خوشی نہیں ہوتا سب کچھ تب ہی ہم حد تل امکان کوشش کرتے ہیں کسی کو بتائیں نہیں کوئی پروٹوکول لیں ہی نہیں موہ پہ کپڑا ڈال کے جائیں تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے اچھا بھائی میرے بھائی تو پھر کیا وہ بات کہاں سے کہاں دائم ہے بہت زیادہ گھوم رہی ہے آج تو جس کو زنا کا موقع ملا اور اس نے زنا نہیں کیا تو یہ سب سے بڑا ذاکر ہے اللہ کی نظر میں ذکر کرنے والا ہے دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے بھائی تو اس لئے علماء کہتے ہیں ذکر کی دو کس میں کچھ کام نہ کرنا یہ بھی کیا ہے اللہ کا ذکر بدنظری کا موقع ملا انٹرنیٹ گھر میں موجود کمپیوٹر موجود دیکھنے والا کوئی نہیں فوش فلمیں کھلے عام چل رہی ہیں آپ کس کے خوف سے بچ جاؤ اللہ کے خوف سے نہیں یار کوئی اسباب اختیار کرو بھاگ جاؤ یہاں سے کوئی ہیلہ اختیار کرو یہ کم نیکی نہیں ہے بھائی یہ بہت بڑی نیکی ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے اور دوسری ذکر کی قسم کچھ کرنا جیسے نماز کے وقت پہ نماز پڑھنا روزے کے ٹائم پہ بولو روزہ رکھنا زبان سے اللہ کو یاد کرنا لا الہ الا اللہ پڑھنا صبح و شام ذکر کی بہت بڑی فضیلت ہے اس لئے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی عاملوں کے پاس جا کے ذکر مت لو اگر دل میں بے سکونی ہے اللہ کو خوش کرنے کے لئے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو دیکھو یہ بے سکونی ایسی چیز ہے بھگانے کی کوشش کرو گے نہیں بھاگے گی جیسے نیند لانے کی کوشش کرو گے تو آئے گی دل دماغ ایک ہی چیز ہے کنیکشن ایک ہی ہے ان کا جب آپ لیٹتے ہو اور آپ کہو میں نیت کرتا ہوں سونے کی سو جاؤے ابھی تک کیوں جاؤ گا دماغ کو آرڈر دیتے رہو گے سوے گا بلکل نہیں سوے بھائی سونے کا سوچنا بھی چھوڑ دو اللہ سولائے گا تو سو گے ورنہ کسی کا یعنی مسجد میں نہیں کہنا چاہیے کسی کا باب وغیرہ مناسب الفاظ نہیں ہے ورنہ کوئی بھی نہیں سلا سکتا آپ کو کیا خیال ہے بھائی تو اس کا طریقہ یہ لیڑے جاؤ بھائی خود ہی نہیں آتی ہے ایسا تھوڑی کیوں سوچ رہا ہے تو اسی طرح آج کا لوگ خوش ہونے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں یار میں ٹینشن میں کیوں خوش ہوں نہیں ہوگا بھائی ٹھیک ہے یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے یہ کس کے کنٹرول میں ہے اللہ کے میرے بھائی خوشی کا کوئی سبب بھی نہیں ہوتا کہ ایسا پیارا شیر حکی محتر صاحب رحمہ اللہ اور ہمارے حضرت بھی پڑھا کرتے تھے دل گلستا تھا تو ہر شئے سے ٹپکتی تھی بہار دل بیابا ہو گیا عالم بیابا ہو گیا عالم جہان کو کہتے ہیں بیابا کا مطلب چٹیل میدان کہتے ہیں جب دل میں خوشی تھی تو سہراؤں میں بھی ایسا لگتا تھا جیسے گلو گلزار شہرہ میں بھی خوشی جب دل گلستا تھا دل باغ باغ تھا گارڈن گارڈن تھا دل تو ہر چیز گارڈن گارڈن لگتی ہے ہر چیز گارڈن گارڈن اور جب دل میں سکون نہ ہو تو باغوں میں بھی سکون نہیں ملتا ہور اور رنگ میں بھی سکون نہیں ملتا آدمی کا دل گارڈا تھا رکھ کے لگا دے چماٹ کسی جو بغل میں ہور بیٹھی بھی ہے اس کو بھی آدمی کوشش کرے گا کہ رکھ کے لگا دے دل میں سکون نہیں ہے دل گلستان تھا تو ہر شئے سے ٹپکتی تھی بہار دل بیابا ہو گیا عالم بیابا سب کوئی دنیا بھر کی خوشیاں اس کو خوش نہیں رکھ سکتی تو اس لیے خوشی کی حاصل کرنے کی کوشش مت کرو ہینڈ آور کر دو اپنے آپ کو تسلیم کر دو اپنے آپ کو کس کے حوالے اللہ کے حوالے یہ فگر ہی چھوڑ دو جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دو بھائی آپ کا جو کام ہے آپ اس کو فوکس کرو دیکھو ایک آدمی کو مزدوری پہ لگایا سیٹ صاحب نے بولا یہ کنواں کھود شام کو تجھے میں ہزار روپے دے دوں گا اس ہزار کی لالچ میں وہ کنواں کھود رہے ایسا ہی ہے نا غریب تھا نا اب ہر تھوڑی در میں دیکھ رہا ہے کہ سیٹ بھاگ تو نہیں رہا ایسا تو نہیں ہزار روپے دے گا کہ نہیں دے گا پھر پوچھ رہا ہے سیٹ صاحب ایگریمنٹ پکا ہے نا دو گے کے نہیں دو گے اسی لالچ میں میں کنواں کھود رہا ہوں سیٹ کہا گا بھے تو کام کو تو فوکس کر جتنی دیر میں تو آتا ہے جتنی دیر میں تو کتنا گڑا اور کھڑ چکا ہوتا تو اپنا کام کر تجھے ٹائم پہ پیسے مل جائیں گے پھر آپ گڑا کھود کے یار بھائی دے گا نا پیسے مزاگ تو نہیں کر رہا نا میرے ساتھ لوگوں سے پوچھ رہا ہے یہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے اصلی نوٹ دے گا نا جالی نوٹ تو نہیں دے گا نا کیا خیال ہے بھائی یہ ساری سیٹ کو غصہ ہے گا بولے گا پتلی گلی سے نکل یہاں کیونکہ تجھے جو کام کی ہے تو اس کو فوکس کر ہم یہاں بے وقوب بیٹھے میں ہزار روپے میں نہیں دے سکتا ہزار کیا چیز ہے میرے لیے سیٹ کروڑ پتی آدمی ہے اور آپ کو یہ فکر لگی پتہ نہیں ہزار دے گا کیا نہیں دے گا وہ کہے گا بھائی تو کیا تو میرے کوئی بے وقوب سمجھا ہے ہزار روپے تو ہم جہاز بنا کے کشتی بنا کے اڑاتے ہیں اس کو وہ یہی کہے گا نا سیٹ تو سکون کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں میرے بھائی اللہ کیا کھربو کھربو لوگوں کو اس نے خوشیاں دی ہیں ارمو کھربو لوگوں کو اللہ نے کہا تمہیں جو کام میں نے ذمہ لگایا نے مجھے یاد رکھو یاد رکھنے کا مطلب جو فرائض و واجبات ہیں پورے کرو جو آرڈر دی ان کو پورے کرو جن برائیوں سے منع کی ان سے بچو اس کام کو تم فوکس کرو ہم کیا کرتے ہیں دو دن نماز پڑھ کے دیکھا سکون ملا کی نہیں ملا کہہ رہے ہیں ابھی بھی ٹینشن تو ہے مسائل ابھی بھی میرے ختم نہیں ہوئے میں نے اب پیغام بھیجا ہوئے وہ تو ابھی بھی مسئلہ وہاں سے تو ابھی بھی ٹھینگا ہی آ رہا ہے ان کے ابھی بھی راضی نہیں ہوئے بھینس والا رتیفہ بہت دفعہ سنا چکا ہوں ایک اور دفعہ سن لو یار وہ ایک آدمی جو تھا اس کی بھینسیں مرتی تھی اس کی ٹینشن یہ تھی اس نے مولوی صاحب سے آکے کہا مولوی صاحب بڑی ٹینشنوں میں ہوں مولوی صاحب نے یہ آیت پڑھی اللہ کو یاد رکھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے تو جب تو نماز پڑھے گا اللہ کو یاد کرے گا تجھے سکون ایسے ملے گا کہ تیری بھینسیں مرنا بند ہو جائیں گی سکون کا مولوی صاحب نے یہ مطلب سمجھا لیکن یہ مطلب تھا نہیں سکون کا کہ تیری بھینسیں مرنا کیا ہو جائیں گی بند بھائی سکون ایسے ملے گا بھینسیں مرے نہ میرے تیری ترجیحات ہی چینج ہو جائیں گی بھینس مرنا اب تیلے لیے اتنا بڑا ایشو رہے گا نہیں تیری ترجیحات ہی کچھ اور بن جائیں گی جب آپ کی ترجیحات ہی چینج ہو جاتی ہیں حدف اور ویژن ہی چینج ہو جاتا ہے پھر آپ بھینس کے جینے اور مرنے کو سفر کا حصہ سمجھتے ہو پھر آپ حدف کسی اور چیز کو بناتے ہو سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو مولی صاحب کو یہ سمجھانا چاہیتا ہے مولی صاحب نے کہا بھائی جب تُو نماز پہ آئے گا تیری بھینس تے نہیں مریں گی لہذا تجھے سکون ملے گا کیونکہ اللہ کیا کہتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے بھائی سکون اور سکون کا مطلب بھینس یہی مطلب ہوا نا بھینس ملے گی وہ فضر پڑھنے آیا گیا تو ایک اور بھینس مری بھی تھی آیا مولی صاحب کے پاس مولوی صاحب میری تو بھینس مر گئی آپ کہہ رہے ہوتے سکون ملتا ہے دلوں کو مجھے تو ٹینشن ٹینشن اور مل گئی مولی صاحب نے کہا اللہ تجھے آزما رہا ہے زہر بھی دوبارہ ٹرائی کر اللہ آزما رہے بھائی زہر پڑھی گیا واپس ایک اور بھینس اثر میں آیا ایک اور بھینس ایک کٹا نا چیخ رہتا بہت زیادہ بھینس کا بچہ نہیں ہوتا تو اس کو بولتا ہے کہ چھپ کر جا تو تو خالی دو نفل کی مار ہے ان کو تو مارنے کے لیے چار چار فرض پڑھنے پڑے ہیں بڑے بڑے بھینسے تھے وہ تو زیادہ شور نہیں کر دو نفل پڑھوں گا اللہ کے لیے تیرا انہ لیلہ ہو جائے گا شور نہیں کر زیادہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو سکون کا یہ مطلب نہیں ہے سکون کا مطلب جو کام اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا آپ اس کام میں جت جاؤ سکون کی ٹینشن بولو چھوڑو یہ کس کے حوالے کر دو اللہ نے دینا ہے دے نہیں دینا ہے نہیں دے وہ دے گا یہ کیسے ہو اللہ کی کیا پڑھی ہے یار تمہیں ٹینشن دے کے ہے بھئی اور اگر پریشانیاں آئیں تو ان میں صبر کی توفیق بھی دے گا وہ صبر کی توفیق دے گا بوکھلا ہوگے نہیں اللہ ہم سب کو پریشانیوں سے بچائے اور اللہ نہ کرے کوئی پریشانی مقدر میں ہو تو اللہ صبر کی توفیق دے ہم نے تو بھائی پریشانیاں دیکھی نہیں ہے اللہ بچا کے رکھے ہمیں تو اب دیکھو غزہ پہ جو بمباری ہو رہی ہے ہمیں کتنا طرح ساتھ ہے لیکن وہاں سے جو لوگ انٹرویو دیتے ہیں ان کے چہروں پہ کیسا سکون ہے کیسا اتمنان ہے یہ کیا ہے یہ کس کی طرف سے صبر ملتا ہے تب ہی تو ڈٹے ہوئے ہیں یہ صبر کس کی طرف سے ملتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے بہت بہت بڑی پریشانیوں کو برداشت کرنا آسان چھوٹی کو برداشت کرنا مشکل تو اب میں آپ سے یہ ارس کر رہا ہوں کہ اللہ کو یاد کیے بغیر اسلام پہ چلے بغیر شریعت پہ چلے بغیر سکون ملنا ممکن نہیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے خوش رہ نظر اور شریعت پہ چلنا سستی کے ساتھ ممکن نہیں ہے اب یہ رفی بھائی بھی سو رہے ہیں شریعت پہ چلنا سستی کے ساتھ ممکن دیکھو سو جاؤ نا یہ سستی نہیں ہے جاگہ وارڈ ڈیلا ہو یہ سست ہے سونا تو نیچرل ہے وہ تو اپنے اختیار میں تھوڑی بھی میں نے بتایا نا کہ اپنے اختیار میں نہیں ہے یہ ہم لوگ جاگے میں سست ہوتے ہیں جاگے میں سست ہوتے ہیں سونا تو اپنے اختیار میں تھوڑی ہے بیٹھے بیٹھے لوگ سو جاتے ہیں ہمارے کلاس فیلو تھے مدرسے میں وہ جب سردے میں جاتے سو جاتے ان کو کونی مار کے سردے میں اٹھانا پڑتا تھا بھائی یہ اگلی رکت کا شروع ہونے والی ہے حالانکہ بہت ایکٹیف تھے وہ بہت ایکٹیف تھے میں نے بہت ایکٹیف لوگوں کو دیکھا ہے بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں یہ دماغ اپنے اختیار میں نہیں ہے قوم کا مسئلہ جاگنے کے بعد شروع ہوتا ہے جاگنے کے بعد بھی کیا ہے سست تو میرے بھائی ہماری قوم کا بہت بڑا علمیاں اور میں بار بار آپ سے کہتا ہوں یہ جتنی باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس نیت سے کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے ہم کوئی بہت بڑے فنٹر نہیں ہیں کہ آپ سمجھیں مفتی صاحب پتہ نہیں کتنے ایکٹیف ہوتے ہوں گے بٹن دواتے ہی ایک دم گھر میں انڈے آگئے فوراں گئے مارکٹ سے تھا کر کے یوں ہو گیا اور یہ کام تھا تھا ہمارا بھی ایسا ہی چل رہا ہے جیسے سارے پاکستان ہی چل رہے ہیں بات انسان کو اچھی کرنی چاہیے نہ کیا خیال ہے اور اس نیت سے کرتا ہوں کہ ہمارے اندر جو کوتائیاں ہوں اللہ اس کو سیدھا کر دے لیکن بیسے ایک بات بتاؤں مجھے پرسنلی سست آدمی سے نفرت بہت ہے پرسنلی نہیں ذاتی طور پر مجھے سست آدمی سے نفرت پتہ نہیں کیوں بہت ہے گوروں میں جاؤ گے خوبی تمہیں ملے گی خدا کی قسم چست ہوتے ہیں سارے یہاں کسی کو کوئی کام کہہ دو نا ایسا پوستیپن دکھاتا ہے نا وہ میں نے جو ٹھیکے داروں سے کام لیے ہیں کام ہی نہیں کر کے دیکھ چھوٹا سا کیج بنوانا ہو نا اپنے ایک پنجرہ ہو اس میں ایک کیل ٹھوکے گا لکڑیوں میں پھر بیٹھ کے گھٹکہ نکالے گا اکمان کھائے گا پھر فون پہ بات کام کو فوکس کرنے کا ہماری سوسائیٹی میں رواج ہے ہی نہیں پھیکے دار کو آپ دیہاڑی پہ مزدوروں کو رکھے تو دیکھو پہلے یوں 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 تھوڑا سا کللر مارے گا اس کے بعد پھر بیٹھ جائے گا میں واش روم جا رہا ہوں میں کھانے کھانے جا رہا ہوں میں چائے پینے جا رہا ہوں دفتروں میں دیکھ لو نا چائے پینے گئے ہوئے ہیں چائے میں چینی ڈالنے گئے ہوئے ہیں پھر چائے تھنڈی کرنے گئے ہوئے ہیں پھر پریشمنگوانے گئے ہوئے ہیں پھر چائے کے ساتھ سموسہ لینے گئے ہوئے ہیں پھر پشاپ کرنے گئے ہوئے ہیں کوئی چائے پیو گے تو پشاپ آئے گا سرکاری دفاتر میں کیا ہو رہے ہیں ہر جگہ یہی حال ہے پوری قوم کا علمیہ آئی ہے اور یہ اوپر سے آتی ہے سستی پہلے حکمران سست ہوتے ہیں پھر ان کے ماں تحت سست ہونا شروع ہوتے ہیں پہلے اببہ سست ہوں گے پھر بچے گھر میں کیا ہوتے ہیں آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے اور میرے والے صاف فوج میں تھے اللہ ان کی محفرت کرے ان کو بھی سستی بہت نفرت تھی سستی سے وہ طبیعت سے دھوتے تھے بندے کو جب دیکھتے تھے نا کہ سست ہے ہم پٹیں ہیں الحمدللہ اپنے اببہ سے بہت مجھے یاد ایک دفعہ فجر کے لئے اببہ نے اٹھایا تو میں نیند میں غلبا ہوا تھا مجھ سے دروازہ نہیں کھل رہا تھا کمرے کا دروازہ کنڈی کھلی بھی تھی تھوڑا زور لگا کہ کھلنا پڑتا تھا میں سستی میں لمبا چکر کٹ کے چلا گیا میں نے کہا ادھر سے ٹن مارو اس کو کون زور لگا ہے اببہ کو اتنا ہمارے اببہ یہ چیزیں نوٹ کرتے تھے اتنا غصہ آیا والدہ سے کہنے لگے بھائی اس کو دیکھو یار تھوڑا زور لگا لیتے اتنا لمبا چکر کٹ کے گیا ہے یوں گھوم کے نا دوسرے گیٹ سے نکلائے اس کو نہ زور لگانا پڑے تو وہ بات ہماری کھوپڑی میں بیٹھ گئی تو اس لیے میرے بھائی یہ جو میں اتنا زیادہ چستی پہ بات کرتا ہوں اس لیے کہ سست آدمی کبھی بھی دین پہ بولو نہیں چل سکتا اور میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ مجھے بھی توفیق ملے چستی کی یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے صحابہ اکرام میں سست نہیں تھے اگر سست ہوتے روم اور فارس کی طاقتوں کو زیر نہ کرتے سلطان محمد فاتح نے قسطنطینیہ پہ قبضہ کیا اس کے ساتھ مسلمان مجاہد تھے کیسے قبضہ کیا ہے ہزاروں سال سے عیسائیوں کی ایک بہت بڑی اسٹیٹ تھی جس پر کتنے حملے ہو چکے تھے کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا میں نے وہ دیوار دکھائی ہے نا ترکی میں کتنی موٹی دیوار ہے جس پر بیل گاڑیاں چلتی تھیں اس دیوار کو فتح کرنا ممکن نہیں تھا سلطان محمد فاتح نے حدیث سنی نبی نے فرمایا میری امت کا وہ گروہ جو قسطنطینیہ استمبول جو آج کل ترکی کا استمبول ہے جو استمبول فتح کرے گا اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں نہیں حدیث کے الفاظ ہیں نعمل جیشو جیشو یغزو القسطنطینیہ کیا خوب لشکر ہوگا جو قسطنطینیہ فتح کرے گا یہ حدیث ہے بہت لوگوں نے کوشش کی نہیں کر پائے سلطان محمد فاتح نے کیا کیا ہے چستی سے کام کیا ہے راتوں رات مشورہ کیا کہ یار یہ نہیں ہو پا رہا ہم سے چاروں طرف وہ پورے وہ ترک جو تھے وہ عیسائیوں کی ایک ریاست تھی صدیوں سے قائم تھی پورا یورپ ملاوا تا پیچھے سے ترکی کے اس طرح پورا یورپ ہے نا پیچھے سارا یورپ ملاوا ہے وہ سب کمک آ رہی ہے ہم نہیں فتا کر سکتے کیا کرنا ہے ایک آدمی نے مشورہ دیا شکر ہے استخارہ نہیں نکالا انہوں نے روحانی عامل ہوتا نا استخارہ نکالتا کہ یہاں سے اٹیک کرو تو پھر نیلہ آیا ہے خواب میں تو پیلہ آیا ہے وہ دماغ لڑانے والے لوگ تھے اپنے فیصلوں کو استخاروں کی بھیٹ نہیں چڑھاتے تھے جو آج کل کے استخارے ہو رہے ہیں سنت استخارے کا میں منکر نہیں ہوں لیکن سنت استخارہ ہو نہیں رہا آج کل اس نے مشورہ لیا بھائی اچھا پہلے اس نے دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی ہے اپنے ہی سائنس دانوں سے اس وقت ہم گوروں سے مدد نہیں لیا کرتے تھے گورے ہم سے پوچھے جاتے تھے حضور توپ کا سائنس کیسا ہونا چاہیے کیونکہ آپ لوگ توپ ہو ہم توپ نہیں ہیں میں نے فرانس میں آپ نے نیپولین بولا پارٹ کا نام سنا ہوگا نا میں نیپولین بولا پارٹ کے نام سے اجائب گھر بنائے فرانس میں جب میں وہاں گیا تو میں حیران میں تو گیا تھا انگریزوں کی چیزیں دیکھنے کے لیے مسلمانوں کی توپیں رکھی ہوئی تھی وہاں پہ اس میں عربی میں تاریخ لکھی ہوئی ہے کون سے مسلم انجینئر نے کس سن میں یہ توپ بنائی تھی اور بادشاہوں کے نام ابے یار ایسا ہم نے کہا یار ہمارا ماضی کتنا شاندار تھا یار کیا کچھ ہمارے لوگوں نے بنا کے گئے ان کے اجائب گھروں میں رکھی ہوئی ہیں وہ چیزیں ہم لوگ اپنے اجائب گھر میں میری رکھ سکے ایسی چیزیں تو وہ توپیں کیونکہ وہ عربی میں اتنی مضبوط وہ نقش ہے نا کہ اس کو مٹانا ممکن نہیں ہے وہ پوری توپ ہی بڑھ جائے گی اگر اس کو ختم کیا بادشاہوں کے نام عربی میں تاریخیں لکھی ہوئی ہیں تو سلطان محمد فاتح نے آرڈر دیا بھائی دنیا کی سب سے بڑی توپ چاہیے بنا دی ان لوگوں نے کیونکہ وہ دیوار کو توڑنا آسان نہیں تھا اب میں جلی جلی بات سمٹتا ہوں سلطان محمد فاتح نے مشورہ کیا کہ بھائی یہ نہیں ہو پا رہا استخارہ نہیں نکالا مشورہ کیا بھائی ایک ہی راستہ ہے پانی کے راستے سے ہم بحری جہازوں کے ذریعے اندر جائیں تو پیچھے سے ہم اگر اٹیک کریں راتوں رات بحری جہازوں کے ذریعے ہم پانی پہ بیٹھ کے پچھلی جانب سے اٹیک کریں تو یہ ہو سکتا ہے اب ظاہر ہے دشمن کو تو پتا تھا نا کہ بحری جہازوں سے بھی لوگ آ سکتے ہیں یہاں پہ لیکن بحری جہاز تک پہنچنے کے لیے پانی کا راستہ دشمن نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ کوئی پانی پہ سوار ہو کے پیچھے سے اٹیک کرے گا کیونکہ پانی پہ سوار ہونا تو آسان تھا پانی تک پہنچنے کا محمد بن فاتح کے پاس کوئی راستہ بولو نہیں تھا سلطان محمد فاتح کے پاس پانی تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں اس لیے دشمن نے سوچا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا impossible ہے اس لیے اس راستے کو چھوڑ دو بھائی آپ کے پیچھے سمندر ہے آپ کو بتا ہے یہاں سے بحری جہازوں کے ذریعے اٹیک ہو سکتا ہے لیکن سمندر کے بعد خوشکی ہے تو اب آپ بے فکر ہو جاتے ہو نا بھائی خوشکی پہ تک جہاز کیسے لے کر آئیں گے وہ اور خوشکی بھی بریتیلی یا کوئی ایسی نہیں ہے پتھریلی زمین ہے ان کو تھا جو استمبول میں جن عیسائیوں کی حکومتی انہوں نے کہا یہاں سے تو اٹیک ہونے کا امکان ہے ہی نہیں سلطان محمد فاتح نے سارے مجاہدین کو جمع کیا کہ مشورہ کرو انہوں نے کہا کہ ایک ہی راستہ ہے کسی ذہین نے مشورہ دیا کہ یہ جو خوشکی ہے نا پتھریلی زمین اس پہ بڑی بڑی کشتیوں کو بحری جہازوں نمہ کشتیوں کو خوشکی پہ لے جا کے پانی پہ اتار دیا جائے خوشکی پہ ان کو لے جا کے کہاں اتارے ہیں ہم پانی خوشکی پہ چلائیں کیسے اتنے بڑے جہازوں کو دھکا کون دے گا بھائی آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آرہا تو کیا ہوگا اس کے لیے یہ تجویز سامنے آئی کہ جتنے بھی جانور ہیں دمبے پکرے سب کو زبا کر کے راتوں رات ان کی چربی پگلا کے اس خوشکی پہ اس پتھریلی زمین پہ ڈال دو فسلن پیدا ہو جائے گی اس سے کیا ہوگا پھر ہم بڑے بڑے جہازوں کو اس پہ رکھیں گے اور کوئی خاص ٹیکنک استعمال کی ہوگی اب میں تو ماں موجود نہیں تھا نا کہ میں پورا وہ نقشہ کیچ کے بتاؤں آپ کو خاص ٹیکنک استعمال کر کے اس کو کیا کرنا ہے ان بہری جہازوں کو دھکا دینا ہے کس کے اوپر اس خوشکی کے اوپر اور پانی میں اتارنا ہے اور پانی میں اتارتا ہی فوج کو اس میں سوار کر دیتا ہے کئی جہازوں پہ آپ کیا سمجھ رہے ہو بچوں کا کھیل ہے یہ گورے یہ واقعات لکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہو گورے لکھتے ہیں سلطان محمد فاتح کے بارے میں کہ یہ ایسا کام کر کے دکھا دیا جو اسباب کے دنیا میں ممکن نہیں ہے کیوں اس میں آپ کا وزن بہت بڑا ہے اتنے جہازوں کو پانی میں اتارنا اور صبح روشنی سے پہلے پہلے یہ کام کر لینا اتنے جانوروں کو زبا کرنا اتنے جانوروں کی آپ ایک جانور قصائی کے حوالے تو کرو نا یار بکرہیت کے دن آپ اس کو ٹاس دو اتنی دیر میں تو یہ کر کے دکھا بیس لوگوں کے فون اٹھا رہا ہوگا آ رہا ہوں آ رہا ہوں ابھی سبر کرو ایک کبھی ڈھنگ سے نہیں کر رہا ہوتا اتنے جانوروں کو بولو زبا کرنا پھر دشمنوں کے جاسوس بھی گھوم رہے ہوتے ہیں نا دشمنوں کے جاسوس بھی ہیں جاسوس کی وہاں تک اطلاع پہنچنے سے پہلے پہلے اس ٹاس کو مکمل کر لینا اتنے جانوروں کو زبا کرنا ان کی چربی نکالنا دیگوں میں ان چربیوں کو پگلانا ان چربیوں کو پتھروں پہ ڈالنا بڑے بڑے جہازوں کو ان پتھروں پہ اتارنا ان کو پھر فوجیوں کی مدد سے دھکا دینا پانی میں اتارنا پانی میں لے جا کے پوری آرمی کو سوار کر دینا اس پہ اور صبح ہونے سے پہلے پہلے ان کے جاگنے سے پہلے پہلے پچھلی جانب سے نہیں اوریجنل میں وہ کر سکتے ہیں جو جو چس نہیں ہوں بلکہ انتہائی چس تو انتہائی مہنتی ہوں سمجھتے ہو بہت سیکنڈوں میں شروع کرو ایسی کی تیسی اگر یہ پوستی قوم ہوتی جو ہم لوگ جیسی قوم ہے تھڑے مار مار کے فوجیوں کو اٹھاتے ہیں اولو کے پٹھے اٹھنا تُو سمبول فتح کرنے آئے اپنی مامو کے گھر آئے تُو یہاں پہ یہی چل رہا ہوتا نا ایک کو گھٹکا نہیں ملا اس کا موڈ وہ کہہ رہے صاحب آج مجھے چاہی نہیں ملی آج میرا میٹر کیا ہے آج مجھے کافی نہیں ملی میں تو سگرٹ کا آدھی ہوں میں تو پینے کا آدھی ہوں میری نانی کا فون آئے وہ ہے میرے مامو کا انتقال ہو گیا ہے نہیں ہوتا بھائی قومیں کبھی بھی اس طرح سے ترقی ہمارے حکمران ٹھیک بھی ہو جائے نا تو بھی فیلال ترقی کا جو اسٹائل چل رہا ہے نا بہت ٹائم لگے گا پہلے حکمران ٹھیک ہوں گے پھر وہ قوم کو ٹھیک کریں گے پھر جا کے تو ابھی امام مہدی تک فیلال آپ توڑا سا تو اس نے کس قدر پھرتی سے کام کیا ہے راتوں رات سینکڑوں جانور اور رسک کتنا ہے کہ اگر یہ پروگرام فیل ہو گیا نا تو لینے کے دینے پڑ کھانے کو بھی کچھ نہیں ملے گا گئے کام سے کیا ہوا ہے آپ وہ ڈاکومنٹری دیکھیں جو ترکی نے بنائی ہم نے تو وہاں جا کے ترکی میں دیکھی ہے خدا کی قسم ایسا چیخیں نکلتی ہیں نا انسان کی جب وہ طیب اردگان نے ایک بڑا زبردست سیٹ اپ بنایا ہے اس پورے نقشے کو دکھانے کے لیے نا پلانیٹیوریم بنایا ہے اس نے ایک بہت بڑا زبردست سیارہ گاہ ہوتی ہے نا جس طرح کیس طرح کا آپ جاؤ پورا جنگ کا نقشہ اس میں آدمی کی چیخیں نکلتی ہیں رونا آتا ہے کہ یار ہم کیا تھے اور ہم کیا ہو گئے ہیں دو دو بجے ناشتہ ہو رہا ہے دو دو بجے کراچی میں آپ کسی سے بولو کہہ رہا ہے میں ناشتہ کر کے آ رہا ہوں ابھے ڈھائی بج رہے ہیں تو ہو رہا ہے ناشتہ یہ تو اسطنبول فتح کریں گے اچھا خیر تو اس لئے میرے بھائی بار بار کہتا ہوں چست بنو چست ہماری شریعت کو سستی پسند جب ہم چست تھے دنیا ہماری تلواروں کے سائے میں تھی اب ہم سست ہیں تو سمٹتے چلے جا رہے ہیں سمٹتے چلے جا رہے ہیں تو اب اس لئے پھر میں آگے کھانے کو فوکس کرتا ہوں پھوڑنے پھاڑنے والا لڈو مٹھائیاں گلاب جامن برفیاں ہر وقت پھوڑنے والا کبھی بھی چست میڈیکل سائنس کہتی ہے جتنی سستی میٹھا کھانے سے ہوتی ہے اتنی سستی کسی چیز سے نہیں ہو ہمارے پیغمبر کی خوراکے دیکھو وہی خوراکے کھاؤ جو ہمارے پیغمبر نے کھائی ہے تو اس سے کیا ہوگا آپ کے جسم میں پھرتی آئے گی آپ کے لئے فجر پڑھنا آسان فجر کی نماز میں پہنچنا بولو آسان زہر میں پہنچنا آسان آپ کو اپنے نفس پہ اتنا عبور ہو جائے گا اپنے اوپر اتنا کنٹرول جب چاہو گے روزہ رکھو گے آپ اب تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے نفلی روزہ پیر جمعیرات کا روزہ سنت ہے ایام بیس کا روزہ سنت ہے لوگ کہتے ہیں ہم روزہ رکھنے کا سوچتے سوچتے چھ مہینے گزر جاتے ہمتی نہیں ہوتی بھائی جب آپ کھانے پینے پہ کنٹرول ہو جائے گا تو نفلی روزہ رکھنا کیا ہو جائے گا بولو آسان ابھی ہم پتہے کہ ہمارا جو اسٹائل چل رہا ہے انسان کا نفس جو ہے نا ایک گھوڑے کی طرح ہے انسان کی جو خواہشات ہیں وہ کس طرح ہیں ایک گھوڑے کی طرح اگر گھوڑے پر آپ سوار ہو اور لگام آپ کے ہاتھ میں ہو تو یہ گھوڑا آپ کو منزل پر بہت جلدی پہنچا دے گا ایسا ہی ہے کہ نہیں لیکن اگر گھوڑے کی لگام آپ کے ہاتھ میں نہ ہو آپ کا گھوڑے پر کنٹرول نہ ہو بلکہ گھوڑے کا آپ پر کنٹرول ہو جائے گھوڑا اپنی مردی سے آپ کو گھما رہا ہو تو آپ کی دو منٹ میں ایسی کی بولو تیسی میں بھکتا ہوا ہوں ایک دفعہ ہم پرانی بات ہے تلویلوی کے دور میں گھوڑ سواری کے لیے گئے وہ گھوڑا بڑا سرکش تھا ہم جب گھوڑے کی پوشت پہ بیٹھے تو میں نے گھوڑے کی لگام ہاتھ میں لی مجھے اندازہ ہو گیا کہ گھوڑا میرے کنٹرول میں نہیں ہے تھوڑی دیر میں میں کس کے کنٹرول میں آ گیا گھوڑے گا میں جو کیوں بھکا رہا ہوں کہیں اور لے کے جا رہے ہیں مجھے تو میں نے کہا گیا بھائی پروگرام ہمارا کیا ہو گیا بڑ گیا یہ میں بھکتا ہوں اس لئے میں یہ مثال بڑے مزے سے دے رہا ہوتا ہوں کہ جب تک گھوڑا آپ کے کنٹرول میں آپ کو منزل تک پیدل چلنے والی کی نسبت جلدی پہنچا دے گا جن لوگوں میں خواہشات ہی نہیں ہوتی نا وہ بھی کچھ نہیں کر پاتے یہ بھی ذہن میں رکھو خواہشات کا ہونا ضروری ہے یہ ایندھن کا کام کرتی ہیں فیول کا کام کرتی ہیں لیکن یہ خواہشات آپ کے کنٹرول میں ہو اسلام آپ کو خواہشات کچلنے کا حکم نہیں دے رہا خواہشات کو لگام دینے کا حکم دے رہا ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون سی خواہش پوری کرنی ہے کون سی پوری نہیں کرنی جب یہ بات مجھے سمجھ میں آئی تو میں نے کہا چار شادیوں والی پوری کرنی ہے اور زنہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے خواہشات سے تھوڑی اللہ منع کر رہا ہے اللہ نے کہا بھئی لگام دو اللہ میں نے کچھ خواہشات بولا کر سکتے ہو کچھ کا بولا نہیں کر سکتے اور جب جائز خواہشات پوری کر لو تو نجائز کی طلبی ختم ہو جاتی ہے ویسے بھی انسان کی فطرت ہے یہ آپ کو پیاس لگ رہی ہے آپ خرید کی اگر پانی پی لو تو چوری کر کے پینے کا دل کرے گا بولو نا آپ کو بھوک لگ رہی ہے خرید کے روٹی کھا لو تو چوری کر کے روٹی کھانے کے جب روٹی سے پیٹ بھر جائے گا تو چوری کرنے کا فری میں بھی کوئی دے گا آدمی کہے گا نہیں بھائی نہیں لینا سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے ہو تو اللہ میاں نے کہا کہ خواہشات کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا ہے اپنی لگام میں نے جیسے گھوڑا مجھے لے کے بھاگ رہا تھا سب ہمارے ساتھی دیکھ رہے تھے ہو کیا گیا پھر میں نے جان کیسے بچائی ہے مجھے لگا کہ یہ گیا میں گیا تو میں نے جان ایسے بتائی میں نے چلتے ہوئے گھوڑے سے چلانگ لگا کہ کل آبازیاں کھا کے گی رہا ہوں میں نے کہا یہ کم چھوٹ آئے گی یہ مجھے پتہ نہیں کدھر لے جا کے مارے اور پھر عجیب بات آپ حیران ہوگے سن کے یہ سرکش ہوا کیوں پتہ ہے کیا ہے ابھی کیا بولو یار مسجد میں ایسی باتیں مناسب گھوڑی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اس کو وہاں سے ہٹا دیا تھا پھر کسی نے بتایا کہ یہ گھوڑی کی محبت میں اس کی دوست ہے یہ فرینڈ ہے یہ دونوں جیون ساتھ ہی ہیں جب بھی جاتے ہیں دونوں ساتھ جاتے ہیں آپ اکیلے کو لے کے نکل لیے مجھے عبرت ہوئی کہ بھائی آدمی بیوی کے بغیر مکمل بولو نہیں ہے سمجھ رہے ہو یہ فطرت ہے انسان کے سکون میں نہیں ہوتا اس لئے سفر میں جب اللہ وسائل دے تو بیگم کو ساتھ لے کے جائے کرو وسائل نہیں ہو تو پھر لوگ کہتے ہیں ہمارے پر پیسے ہیں نہیں تو ساتھ لے کے جائے کرو یہ آپ کے شریف ہونے کی علامت بھی ہوگی خیر جلدی سے بات کو بس دو منٹ میں سمجھ رہا ہوں تو اب کیا ہے میرے بھائی خواہشات کو آپ نے لگام آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو کیا ہوگا یہی خواہشات آپ کو جلدی منزل مقصود تک پہنچا دیں گے اور اگر خواہشات کے غلام بن گئے ہم لوگ بنے ہوئے ہیں ہم اپنی مردی سے تھوڑی اٹھتے ہیں جب سو سو کے تھک جاتے ہیں تو پھر اٹھتے ہیں ہم کیا خیال ہے ہم اقل سے نہیں کھاتے ہیں خواہشات سے کھاتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ جو میں اتنا پھوڑ رہا ہوں برگر کھا کھا کے لوگ برگر بن گئے ہیں نہیں چھوڑیں گے کل دیکھو میں جگہ گیا ہوں نا بیان کے لیے انہوں نے میرے سامنے پیسٹرییں لاکے رکھ دیں بہت زور لگایا کہ کھا لو میں نے نہیں کھایا تھوڑے سے ناراض ہونے لگے میں نے پھر ان سے کہا دیکھیں اگر میں لوگوں کے مشورے پہ کھانا شروع کر دوں لوگوں کے مشورے پہ آپ جب کہیں کھاؤ تو میں بھی کھاؤں تو میں باہر نکلوں گا کوئی اور صاحب کچھ اور کھلائیں گے مولانا لوگ ہیں جیسے نالائفوں کو بھی اللہ نے ٹوٹی پھوٹی عزت دے دی ہر آدمی کھلانے کی کوشش کرتا ہے تو میں نے کہا تھوڑے دنوں میں وہ ائرپورٹ کا واقعہ ہے نا وہ لے آئے پیسٹری یہ لے آئے کھائیں نا میں نے کہا بھائی نہیں کھا سا دھیڑ بننا پڑتا ہے انسان کو حالانکہ دل چاہ رہا تھا میرا دل چاہ رہا تھا کہ دو پیسٹرییں اگر ہو جائیں اور فیریکی تو ویسے بھی اچھی لگتی ہیں پھر میں نے ان کو سمجھائے دیکھو اگر میں یہی شروع کر دوں تھوڑے دنوں میں میں جب آؤں گا تو کیسا ہوں گا میں اس طرح ہوں گا لمبائی اور چوڑائی کیا ہو جائے گی برابر آپ یوں بھی مجھے کر سکتے ہیں کیا خیال ہے اور یوں بھی کر سکتے ہیں اچھا لگوں گا میں انہوں نے کہا نہیں تو میں نے کہا ابھی میں نہیں کہہ رہا بہت ہینڈ سم ہوں لیکن پھر بھی تھوڑا سا تو سیٹ لگ رہا ہوں چل پھر رہا ہوں بھاگا فلائٹ بھی نکل لی تھی اس پیٹ بھاگتے ہوئے گیا میں ابھی بھاگ رہا ہوں چل رہا ہوں اگر میں یہ کھاؤں گا انہوں نے کہا ایک سے کیا ہوگا یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے بھائی ایک سے ہی ہوتا ہے ایک دفعہ سے کیا ہوتا ہے بھائی ایک دفعہ سے ہی جو ایک دفعہ کھاتا ہے ہر دفعہ وہ ایک ہی دفعہ سمجھ کے کھا رہا ہوتا ہے سمجھتے نہیں ہو بات کو تو خواہشات کی غلامی کے بجائے خواہشات پہ سوار ہو جاؤ کبھی کبھار موقع ملتا ہے تو کھالو ہمیں تو بار بار مل رہا ہوتا ہے ایک تو مولویوں کو لوگ کھاتا دیکھ کے بھی خوش نہیں ہوتے لوگ کہتے ہیں یہ ہر وقت کھاتے رہے تو انہوں نے کھلاتے بھی ہیں کھلا بھی پبلی کی رہی ہوتی ہے ہمارے یہ آجاؤ ہمارے یہ دعوت ہے یہ کھالیں وہ کھالیں مٹھائی کے ڈبے کھالیں یہ بھی کھالیں اور پھر کہتے ہیں مولوی کھاتے بہت ہیں تو نہ کمبخت ہو تم کھلا کے خوش ہو رہے ہو تو اور نہ نہ کھا کے جب منع کر دو تو اس پہ بھی اتراز ہوتا ہے تو اس لئے میرے بھائی اپنے جسم میں چستی پیدا کرو اور یہ خواہشات پہ کنٹرول کیے بغیر ممکن بولو نہیں ہے اس لئے میں اس کو بہت فوکس کرتا ہوں خوش رہنا خدا کی قسم سستی میں ممکن نہیں ہے یہ لکھ لو ڈائری میں جو سست دیکھو جو خواتین گھروں میں ہر وقت جتی رہتی ہے نا کام کاج میں وہ خوش رہتی ہیں وہ خوش رہتی ہیں ابھی جو مرد اور عورتوں میں ڈپریشن کی بیماری یہ فارغ ہونے کی وجہ سے بھی ہے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے گھروں میں اتنا خواتین اپنے آپ کو بیزی رکھیں کہ عیشہ کی نماز جب پڑھ رہی ہونا تو جھوم رہی ہو نین سے یہ حالت ہونی چاہیے میں نہیں کہہ رہا آپ گھروں میں عورتوں کو جا کے غلام بنا دو ہر وقت گن پوائنٹ پہ یہ خواتین کو ترغیب دے رہا ہوں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے یہ کام ان سے آپ خود اپنی سستی دور کرنے کی کوشش کریں پورا بیان جا کے نا ادھر نکال دیتے ہیں لوگ تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیشہ ایکٹیو لوگ چس لوگ آپ کو خوش نظر آئیں گے اور فارغ لوگ آپ کو ہمیشہ ٹینشن میں نظر آئیں گے تو ہلو ہلاؤ بڑھے رہتے بیٹا اس طریقے سے اٹھو کوئی کام کرو ماریں پیٹے نہیں ان کو وہ پھر باغی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے لیکن کوئی ایسے کام ان کے ذمہ لگائیں ہلیں جلیں میں جانور کیوں پالتا ہوں مجھے ویسے تو شوق ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں میرے بچے بھی یہ پالے تاکہ فارغ وقت میں یہ جو یہ چستی نہیں ہے کہ آپ پپ جی کھیل رہے ہیں تھا 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 بٹن دبا رہے ہیں یہ تو سستی کی عالی مثال ہے فیزیکل ایکٹیویٹی ضروری ہے جانور پالے میں فیزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے جاغنگ میں سویمنگ میں ان چیزوں میں ہوتی ہے تو اس سے آپ کو چستی پیدا ہوگی نماز پڑھنا آپ کے لئے آسان ہوگا روزہ رکھنا آپ کے لئے آسان ہوگا ماں باپ کی کڑوی کے سیلی برداشت کرنا آپ کے لئے کیا ہوگا سست آدمی کو اس کا اببہ ایک لفظ بولتا ہے نا یہ ایک دم ریپلائی کرتا ہے چست آدمی کیا کر لے گا برداشت ماں کی کڑوی کے سیلی بھی برداشت کرے گا بیگم کی بھی الٹی سی دی برداشت کر لے گا چست آدمی لیکن سست ڈپریشن کا ڈبا ہوتا ہے وہ سمجھ رہے ہو وہ خود بھی ٹینشن میں اور دوسروں کو بھی اور اللہ کسی کی اولاد کو سسنا بنائے بھائی ماں باپ پہ بڑے آرے چلتے ہیں میں نے ایسے ایسے پوستی گھروں میں دیکھے ہیں ماں باپ کہتے ہیں ہڈا رام کھا رہا ہے ہمارا صبح شام ہلتا نہیں ہے یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے بھائی اللہ تعالیٰ سب کی اچھے کی ریپورٹ رکھے اور ہمیں مکمل شریعت پہ چلنے کی توفیق اطاف رمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیماری کے علاج کے لیے پیسے ملے تو میں نے وہ پیسے کسی ضرورت مند کو دے دیئے تو کیا اس نہیں ہے سے بیماری کے نام پر پیسے دے کر صدقہ کرنا ٹھیک کام ہے نہیں جب بیماری کے علاج کے لیے کسی نے پیسے دیئے تھے تو کسی بیمار کا علاجی کرانا چاہیے تھا وہ پیسے آپ کو وراثت میں نہیں ملے تھے جو آدمی جس نیت سے رقم دیتا ہے آپ پر لازم ہے وہ اسی جگہ استعمال کریں اس کے علاوہ کسی اور کام کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے اگر عشاء کی نماز رہ جائے اور مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی نقشے کے مطابق یعنی بیس منٹ بعد تک چونکہ وقت کی انتہا ہے نماز مکمل کی تو میں نے سنائے کہ نماز ہو جائے گی یہ مسئلہ ٹھیک جی ہو جائے گی لیکن عشاء میں اتنی تاخیر جائز نہیں ہے آدھی راست سے زیادہ تاخیر نہیں کر سکتے عشاء میں قضاء تو نہیں ہوتی لیکن گناہ ہوگا اتنی تاخیر ٹھیک نہیں ہے عشاء کی نماز میں حضرت سنائے کہ پہلے لوگوں کے آساب مضبوط تے خون نگلوایا کرتے تھے لیکن اس وقت کم کھانا کم سونا فائدہ من تھا مگر اب آساب کمزون ہے خورا خالص نہیں لہذا اب کھانا اور سونا ڈٹ کے کرنا چاہیے تاکہ کمزور نہ ہو اس طرح زیادہ شادیاں کرنا اسلام اور میڈیکلی اس زمانے میں صحت اچھی تھی صحابہ نے زیادہ شادیاں کی تو ان کا ایمان تقوی بھی زیادہ تھا ماشاءاللہ مارکٹ میں یہ چل رہا ہے غلط چل رہا ہے مارکٹ میں کم کھانا ہمیشہ سے صحت کے لیے مفید رہا ہے زیادہ کھانا ہمیشہ سے صحت کے لیے نقصان دے رہا ہے خوب سمجھ لو فطرت کبھی چینج نہیں ہوتی زمانہ چاہے کتنا ہی تبدیل ہو جائے فطرت چینج نہیں ہوتی صحت کے بنیادی اصول جو پہلے تھے آج بھی وہی ہیں باقی کم سونا کا مطلب کم سونا کا اب کم کیا مطلب کیا ہے جتنی نین انسان کی صحت کے لیے ضروری ہے اتنا تو پہلے بھی ضروری تھا اور اب بھی ضروری ہے آج کل زیادہ لمبا سو کے بھی لوگوں کو صحت نہیں ملتی اس کی وجہ یہ ہے کہ سلیپ کالیٹی کی واٹ لگی پڑی ہے کونٹیٹی ہے کالیٹی نہیں ہے پہلے لوگ گھوڑے بیچ کے سوتے تھے گھوڑے بیچ کے بے ہوش ہو کے سوتے تھے اب نہیں سوتے اب موبائل دیکھتے 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 نین آتی ہے نہیں آرہی ہوتی پھر سوچ سوڑے ہوتے ہیں پتہ نہیں ہوتا میں سو رہا ہوں کے جاگ رہا ہوں ذرا سی آواز ہمارا اٹھ کے بیٹھے جائے گا بندہ تو یہ نین کا بیڑا غرق ہوا ہے آج کل تو وہ سلیپ منیجمنٹ ایک کورس کرواتے ہیں سلیمان احمر صاحب میں نے وہ کورس کیا ہوا ہے بہت پہلے کیا تھا بہت زبردست کورس ہے وہ کر لیں آپ آج کل وہ کروا رہے ہیں ٹائم لینڈر والے سلیپ منیجمنٹ کا کورس ہے لیکن اس کو پوری آپ کے سکیجول اپنا چینج کرنا پڑے گا خالی کورس کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا میں نے بھی کورس کیا ہوا ہے لیکن مجھے فائدہ اس لے نہیں ہوا کہ عمل تھوڑی ہو رہا ہے ہمیں بھی رات کو نیند نہیں آتی وجہ اس کی سفر ابھی پھر سفر ہے میرا جب تھوڑی عادت پڑتی ہے جلدی سونے کی تو پھر سفر شروع ہو جاتا ہے تو رات کو جلدی سو اور صبح کو تحجد میں اڑی جاؤ اس ٹائم کی جو نین ہے نا یہ بہت ہی خاندانی نیند ہے دن کی نین صحت کے لیے مفید اتنی نہیں ہے جتنی رات کی نیند ہے تو اللہ نے سائیکل بنایا ہوئے گھڑی ہے ہماری باڈی میں لگی بھی ہے وہ سورج کے حساب سے چلتی ہے ہم راتوں کو جاگ جاگ کے دن میں سو سو کے گھڑی کی ایسی کی تحسی اس کے سپرنگ کی خراب کر دی ہم لوگ نے تو اس روٹین پہ آ جاؤ اور دن میں تھوڑی دیر قیلو لگ مار لو دن میں کیا کر لو تھوڑی دیر سو جائے کرو بس کافی ہے یہ اچھا بعض علماء کا تو رواج یہ تھا ان کی زندگی کا معمول تھا کہ وہ چلتے پھرتے سوتے تھے ایسے بھی ہم نے بزرگ دیکھیں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکری رحمت اللہ علیہ سوتے ہی نہیں تھے وہ کام کرتے کرتے تھک گئے جب بہت نیند کا غلبہ ہوا تو لیڑ گئے وہیں پہ سو گئے گہری نیند جب تھکاوٹ اتری تو اٹھ کے بیٹھ کے کام شروع کر دیا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ سو وہ نہیں تو نیند خود ہی مسلط ہو جائے گی وہ بہت کالیٹی وائز بڑی گہری نیند ہوتی ہے لیکن یہ طریقہ فیلال آپ لوگ اختیار نہ کریں کچھ اور ہی نہ ہو جائے آپ کے ساتھ تو رات کو تمیز سے اچھے بچوں کی طرح دس بجے سو جائے کریں اور صبح چار بجے گیارہ بارہ ایک دو تین چار چھے گھنٹے بہت ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس ٹائم پہ تو بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں دس بجے سو جائیں ویسے تو تین بجے اٹھنا چاہیے لیکن چار بجے بھی چلو شیطان کو بھی تھوڑا خوش کرنا چاہیے بہت نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے رات کو دس بجے لیڑ گئے صبح چار بجے اٹھ گئے تحجد پڑھا ہے دعا مانگی فجر پڑھی فجر سے پہلے تھوڑا سا دس منٹ لے رہے ہیں نبی کی سنت ہے فجر کی نماز سے پہلے پانچ دس منٹ ہلکی سی نین اگر آ رہی ہے تو لے لیں وہ اس سے فریش رہتا ہے آدمی اس کے بعد پھر سوئے نہیں پھر آپ نے دوپہر صبح فجر کے بعد ہی اگر ناشتہ کر لیا اگر معمول ہے تو ناشتہ کوئی اچھی چیز نہیں لیکن بارل چلو کر لو اب اتنا بھی شیطان کو بھی تو خوش کرنا ہے نا تھوڑا سا بہت زیادہ نیک بنتا ہے نا آدمی تو تھوڑے سے بھی جاتا ہے پھر وہ یہ میں نے دیکھا ہے جو ایک دم سے بہت نیک بنے پھر وہ ایسی ریورس ہوتے ہیں نا کیا آدمی کہتا ہے بھائی تو پہلے ہی ٹھیک تھا تو فجر کے بعد ناشتہ کیا تو آپ کو بارہ بجے لگے گی دبا کے بھوک بارہ بجے آپ نے کھانا کھایا پھر آپ زہر سے پہلے قیلولہ مارا آپ نے تھوڑی دیر بڑی مزے کی نیند آتی ہے پھر زہر میں اٹھے آپ پھر رات کو دس بجے تک مس سو یہ ترتیب انسان کے بچوں کی ترتیب ہے جو اسلام کی بتائی ہوئی ترتیب ہے سارے شریف لوگ ہمیشہ سے اسی ترتیب پر عمل کرتے آ رہے ہیں لیکن اب یہ ترتیب مارکیٹ سے شاٹ ہو گئی ہے اب بارہ بجے سو کے اٹھتے ہیں پھر بھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ اٹھی غلط ٹائم پہ رہے ہیں صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام آرام کرنا ہوتا ہے آج کل لوگوں کا آپ کسی سے کراچی میں پوچھیں تو صبح اٹھنے کے بعد کیا کرتا ہے کہتے ہیں آرام کرتا ہوں میں کیونکہ صبح جب اٹھتا ہے نا بستر سے بارہ بجے سو کے تو ہنودگی ہی رہتی ہے سارا دن فریش نہیں ہوتا سمجھتے ہو کیونکہ صبح کے وقت فجر کے بعد وقت آکسیجن لیول بہت ہوتا ہے وہ آپ کو فریش کر دیتا ہے جب فریش کرنے والے ہارموز باڈی سے نکلنے تھے اس وقت آپ سونے والے ہارموز کو استعمال میں لارے تھے آپ تو یہ سارا سیٹ اپ الٹا پلٹا چل رہے ہیں مارکٹ میں تو یہ فطرت سے بغاوت ہے تو ٹائم پہ سو تمیز گہری نین لیا کرو گہری نین ہوب تھکا وہ بہت ہی اور یاد رکھو بار بار ایک بات کہتا ہوں میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن آپ ڈاکٹروں سے تصدیق کر لینا وہ کہیں گے صحیح کہہ رہے ہیں اگر وہ انسان یعنی صحیح ڈاکٹر ہوگا کھانے پینے سے زیادہ کیا ضروری ہے گہری نین لوگ کھانے پینے میں تو پھر بھی کچھ تبدیلی کر دیں گے نین کو نیز سب سے زیادہ آپ کی باڈی کو ریکاور کرنے والی ریفریش کرنے والی جوان رکھنے والی چیز کیا ہے بولو گہری اب بھائی نین نہیں نا یار سوتا تو ہر آدمی ہے گہری نین نین نہیں ہر آدمی سو ہی رہے نا پوری قوم سو رہی ہے لیکن فریش ہو رہی ہے دفتروں میں جاؤں سو رہے ہیں گہری نین نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے ہوئے میں ہلکے ہلکے خراتے بھی آتے تھے پتہ ہے آپ کو حالانکہ خراتہ ایک عیبدار چیز سمجھی جاتی ہے لیکن ہلکے سے آتے تھے آپ یہ گہری نین کی علامت تھی جب بہت گہری نین میں ہوتا ہے نا انسان تو ہلکے ہلکے خراتے آتے ہیں تو میں بہت حیران ہوتا تھا کہ ہمارے نبی کو ہلکے سے خراتے کیوں آتے تھے کیونکہ خراتہ تو ایک بظاہر عیب کی چیز ہے اس کی حکمت یہ سمجھ میں آئی یہ بتانے کے لیے کہ آپ کی نین ہلکی نہیں ہے بہت گہری نین ہے کیونکہ انبیاء جسمانی عیب سے پاک ہوتے ہیں گہری نین نہ ہونا یہ جسمانی عیب ہے اس میں آدمی کا دماغ ہی کام نہیں کرتا تو کیا کام کرے گا پھر وہ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گہری نین سویا کرتے تھے تو گہری نین کی عادت ڈالیں گہری نین کی اور باقی یہ کم کھانا کم کھانا تو بہت صحت کے لیے مفید ہے ہاں یہ بات ضرور ہے یہ جو آپ نے کہا نا کہ پہلے خوراکیں خالص ہوتی تھی اب خالص نہیں ہے یہ بالکل ویلیڈ پوائنٹ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اچھی خوراکیں کھائیں اگر کم بھی کھا رہے اور کھا جیسے کم نین میں سلیپ کوالیٹی بڑھانی پڑے گی آپ کو سو بھی کم رہے ہو اور کوالیٹی وائز بھی ہلکا سو رہے ہو پھر تو بیڑا ہی غرق ہوگا نا پوڈی کا تو اسی طرح جب کم کھاؤگے تو کھانے کا جو میعار ہے وہ کیا کرنا پڑے گا بولو بڑھانا پڑے گا پروٹین زیادہ لینے پڑیں گے انڈے دودھ مچھلی گوشت یہ چیزیں زیادہ کھانی پڑیں گی آپ کو بازاری چیزوں سے آپ کو جان چھوڑانی پڑے گی جیسے کے ڈبے جتنے بھی ہیں جتنے بھی ہوں باہر کی کمپنیوں کے بھی ہوں بہت تجربے کی ہیں میرا گلہ بہت سینسٹیو ہے جتنا مرضی یہ فریش جوز پیلو گلہ خراب نہیں ہوتا ان سے میرا گلہ فوراں بیٹھ جاتا ہے ہو سکتے آپ کا نہ بیٹھتا ہو لیکن اس کا مطلب اس میں کچھ ہے گڑڑ اور ان میں جو بیٹامین سی وی لکھا ہوتا ہے جو فریش جوزوں کے پیکنگ کے ڈبے مل رہے ہیں ان میں ویٹامین سی اس لیے لکھا ہوتا ہے کہ ویٹامین سی لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے ہوتا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے اس میں آئرن کے لیے لوگ سیپ کے ڈبے والے جوز پی رہے ہیں بھائی صاحب کسی اور کو لطیفے سنائے کرو ایک کمپنی ہے مشہور اس کا ڈبہ پی رہے تھے جوز کا کہہ رہے تھے آئرن کی کمی معنی ہے کہ لطیفے کسی اور کو سنائے کرو جا کے ہمارے پاس آپ سے اچھے اچھے لطیفے ہیں تو یہ لطیفہ ہے کہ آپ کمپنی کی ملٹینیشنل کمپنی ہو یا یہاں کی لوکل کمپنی ہو اس کا کوئی جوز پی رہے ہو منرلز اور وائٹامینز حاصل کرنے کے لیے تو یہ لطیفے کے طور پر آپ سنا سکتے ہیں اس پر پابندی نہیں ہے تو یہ جو اس پر لکھا ہوتا ہے نا وائٹامین سی اور وائٹامین یہ اس لیے لکھا ہوتا ہے کہ پاکستان میں کسی بھی ڈبے پہ کچھ لکھنے پر گورنمنٹ کے طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے ہاں امریکہ میں لندن میں شاید ویٹامین سی لکھا ہو تو ہو سکتا ہے ہو بھی اس میں یہاں کوئی پابندی نہیں ہے سمجھ رہے ہو اس لیے وہ لکھتے ہیں پوری چھاپ دیتے ہیں ویٹامین سی اور جیسے حلال کے ٹھپے آ رہے ہیں نا آج کل خندیر کے گوشت پہ بھی لکھا ہوتا ہے حلال تو تو آپ نے کوئی بھی خوراک کی کولیٹی بڑھانی ہے دوسری بات یہ کہ بعض لوگوں کا آج کل میدے کمزور ہیں تو خوراک کی کمی سے ایک اور نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی باڈی میں کچھ منرلز اور وائٹامینز کی کمی ہو جائے تو اس میں ڈاکٹر کے مشورے سے کوئی ملٹی ویٹامین پھر ساتھ میں جیسے بعض لوگوں کو رمضان میں موہ میں چھالے نکل آتے ہیں تو میرے ساتھ بچپن میں بہت ہوتا تھا ایسے تو ڈاکٹر فولک ایسڈ بغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں دیتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتے تھے تو وہ پھر میں ڈاکٹر نہیں ہوں میں مسائل بتانے کے لیے بیٹھا ہوں میں صرف آپ کو اتنا بتا رہوں کہ کم کھاؤ باقی اس کے سائٹ ایفیکٹ کو بچنے کے لیے کیا کرنا ہے وہ ڈاکٹر بتائے گا اور کم کھاؤ اس لئے کہ مذہب کا حکم ہے یہ کس کا حکم ہے اللہ رسول کا حکم ہے کہ اللہ کو زیادہ کھانے والا پسند نہیں ہے اس دور میں بھی پسند نہیں تو آج بھی پسند نہیں ہے بہن سے زیادہ کھاتی ہیں مورنہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ لیتے غالباً ان کا کسی ہندو پنڈت سے مقابلہ ہوا ہندو پنڈت نے کہا کہ میں یہ پوری دیکھ کھا کے دکھا دوں گا پوری دیکھ انسان کے میدے میں آ سکتی ہے نہیں اس نے کہا لیکن یہ موجزہ ہوگا بھگوان کی طرف سے آپ بھی دیکھ کھا کے دکھاؤ اگر میں نے یہ دیکھ کھا لی تو اس کا مطلب بھگوان کس کے ساتھ ہے میرے ساتھ ہے نا کہ اتنے سے پیٹ میں پوری دیکھ آگئی اور مرا نہیں میں اور اگر آپ نے دیکھ کھا لی تو اس کا مطلب بھگوان کس کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ تو یہ دیکھوں کا مقابلہ کرتے ہیں جو دیکھ کھا گیا وہ مناظرہ جیت گیا پتہ نہیں مرنہ قاسم نانوتوی تھے کوئی اور بزرگ تھے مجھے یہ نام یاد نہیں اب وہ پیچارے سوچ میں پڑھ گئے دیکھ کون کھائے گا بھائی کیا خیال ہے بھائی کافی دیر سوچنے لگے سوچنے لگے بھائی دیکھ تو ان کو تو پیچاروں کو ویسی روزہ رکھنے کی عادت تھی تو کافی دیر اب وہ سمجھے کہ یہ مناظرہ ہار گئے ہیں بغلے میں جانے لگے تالیاں پیٹنے لگے انہوں نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ دیں گے کھانا انسانوں کا کام نہیں بہنسوں کا کام ہے بہنس کو پورا چارہ دیکھ بھر کے دو نا کھا جائے گی پھر دو اور مانگے گی تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کمال کی بات ہے خواہشات پر کنٹرول کرنا کھانا کمال نہیں ہے کھانا پڑا وہاو اور نہ کھانا کیا خیال ہے بھائی یہ کمال ہے نا ترہ ترہ کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور آپ کہہ رہے ہو کنٹرول کروں گا اپنے اوپر نہیں کھاؤں گا یہ انسانیت ہے تو ایسا ہے کہ میں بھی ایک ہفتہ بھوکا رہ کے دکھاتا ہوں اور آپ بھی ایک ہفتہ جو ایک ہفتہ بھوکا رہ گیا اس کا مطلب اللہ اس کے ساتھ ہے اس کا دین سچا اب آپ بتاؤ جو دیکھ کھاتا ہو وہ تو دو دن نہیں بھوکا رہ سکتا وہ ایک ہفتہ کھانا سے بھوکا رہ گا تو اللہ میاں کو پھوڑنے پھاڑنے والے پسند نہیں ہے ہمارے نبی کی خوراکیں دیکھو یار آپ شدید بھوک میں آپ گھر تشریف لاتے کتنی دفعہ ایسا ہوا میں نے اس پہ ایک ہسپیٹل والوں کے لیے ایک ویڈیو کلپ ریکارڈ کروایا تھا لاہور کا ایک مشہور ہسپیٹل ہے وہ ڈاکٹر مجھ سے وہ کلپ ریکارڈ کر کے لے گئے تھے انہوں نے چلایا اپنے چینل سے پتہ نہیں وہ کہاں یوٹیوب پہ مل جائے گا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک اور اسلام خوراک سے متعلق اسلام کی ہدایات کیا ہیں اس میں میں نے وہ حدیثوں کی ریفرنس پیش کیے تھے کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے شدید بھوک شدید بھوک کا مطلب کیا ہوتا ہے صبح کا ناشتہ ہو تو پھر رات کو جا کے شدید بھوک لگتی ہے تو شدید بھوک میں کیا کھایا ہے دودھ بھی ہے بس بکری کا تازہ دودھ نکالا اور سیر ہو گئے بس یہ ہو گیا فل کھانا پینا بھی یہی کھانا بھی یہی تو یہ جب اس طرح سے آپ دودھ پیتے ہونا تو وہ باڈی کو ٹھا کر کے لگتا ہے جا کے سارے میرلز اس میں جتنے بھی ہیں اس سارے حاصل ہوتے ہیں ہم جس طرح سے دودھ پیتے ہیں اس میں زائع زیادہ ہوتا ہے فیٹ ہی حاصل ہوتا ہے اور زیادہ تر چیزیں حاصل نہیں ہوتی تو نبی کا معمول یہ تھا اس طرح سے کھانا کھانے کا کھجوریں کھالیں بس پیٹ اس سے بھر گیا تو آج کون کھاتا ہے کھجوروں سے پیٹ کون بھرتا ہے تو اورگینک چیزیں ہی نہیں ہم لوگ کھا رہے ہیں تو یہ بات آپ کی بالکل درستہ ہے کہ جب کم کھائیں گے نا تو خوراک کا معیار بڑھانا پڑے گا ڈرائی فروٹ کھایا کرو بادام پستے پستے لوگ کہتے ہیں پیسے نہیں ہے بھائی جو آپ اس پہ اتنا پیسہ نہیں لگتا ہے آپ کیلکولیٹ کرو نا جو آپ پھوڑ رہے ہو نا اس پہ زیادہ لگ رہا ہے ایک مکان جو میری دادی کے نام تھا میری دادی اور میرے نانا کے انتقال کے بعد میرے والد نے کہا کہ میں اپنا حصہ معاف کیا تو کیا اس طرح زبانی کہہ دینے سے حصہ معاف ہو جاتا ہے اور میرے والد کا بھی انتقال ہو گیا ہے دیکھو جس چیز کو تخصیم کر کے قبضے میں دینا ممکن ہو خوب سمجھ لو جس چیز کو تخصیم کر کے قبضے میں دینا ممکن ہو وہ زبانی معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتی اس کی مثال ایسے ہے آپ کے والد کا انتقال ہوا انہوں نے آٹھ سو گز کا ایک پلوٹ چھوڑا کتنے گز کا وارسوں میں دو بیٹے ہیں اور کوئی وارس ہے بھی نہیں تو آٹھ سو گز میں سے چار سو ایک کا ہوا اور چار سو یہی ہوگا نا نہیں آئی بات سمجھ میں تو یہ آٹھ سو دونوں میں کیا ہے مشترک اب ہر ہر جز میں دونوں شریک ہیں ایسا نہیں ہے کہ چار سو یہ والا اس کا اور چار سو گز یہ والا اس کا ابھی جب تک تخصیم نہیں ہوا ہے تو ہر ہر مٹی کے جز میں دونوں کیا ہیں برابر کے شریک ہیں اب یہ پلوٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو دونوں بھائی بیچ سے ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ استعمال کے قابل رہے گا آٹھ سو گز کا پلوٹ ہے اس کو تخصیم کر کے چار سو اس کو دے دیں چار سو اس کو دے دیں کیا خیال ہے تو یہ چار سو میں اپنا مکان بنا لے گا اور وہ چار سو گز میں اپنا مکان یعنی یہ قابل تخصیم ہے یہ ایسی چیز ہے جس کو ڈیوائیڈ کرنا ممکن ہے تو جو بھی مشترک چیز آپ کو وراثت میں ملی ہو اور اس کو ڈیوائیڈ کرنا پوسیبل ہو جب تک وہ ڈیوائیڈ نہیں ہو جاتی اس میں یہ کہنا کہ میں نے اپنا حصہ معاف کیا شرعان یہ معافی نہیں ہوتی کیونکہ یہ معاف کرنا ہبا کہلاتا ہے گفٹ اور جو چیز ابھی آپ کی ملکیت الگ ہی نہیں ہوئے دوسرے کی ملکیت سے تو اس میں گفٹ بنتا نہیں ہے بات آرہی ہے سمجھیں اس لئے کہ آپ کا اس پہ کنٹرول ہی نہیں ہوا ہے ابھی تک اس لئے کہتے ہیں کہ ایسی چیز کا حبہ جو مشاہ ہو مشاہ چیز کا اس کو فقی اسطلاح میں کہتے ہیں مشاہ چیز کا حبہ جو تخصیم جس کی ممکن ہو اس کا حبہ قبضے کے بغیر یا تخصیم کی بغیر جائز نہیں ہے آئی بات سمجھیں اب دوبارہ بتا دیتا ہوں اببہ نے پلوٹ چھوڑا آٹھ سو گز کا دو بیٹے ہیں دونوں ہر ہر جز میں برابر کے شریک ہیں ایک بیٹا کہتا ہے میں نے اپنا حصہ معاف کیا نہیں ہوگا پہلے ہم کیا کریں گے لکیر کھیچیں گے بولیں گے یہ والا تمہارا ہے اور یہ والا اس کا ہے اب بتاؤ یہ والا معاف کرتے ہو نہیں کرتے چھوڑتے ہو اس کے لئے وہ کہے میں نے چھوڑ دیا ٹھیک ہے جی یا آپ نے اس کو گفت دے دیا آئی بات سمجھ میں لیکن جو چیز تقسیم کرنا ممکن ہی نہ ہو اس میں جائز ہے مثال کے طور پر اببہ نے ایک گھر چھوڑا دو سو گز کا اب دو سو گز میں دونوں بھائی رہتے ہیں اب دونوں ہر ہر نلکے میں ہر ہر ٹائل میں برابر کے شریک ہیں یا نہیں ہے اب اس میں ایک بھائی اگر کہتا ہے کہ میں نے اپنا آدھا حصہ بھی تمہیں دے دیا یہاں جائز ہے وجہ اس کی یہ کہ اس دو سو گز کے گھر کو ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ کسی کے استعمال کے قابل رہے گا نہیں وہ سو گز ایسا آئے گا کہ اس میں کہاں کچن کہاں واش روم کچھ سارا بڑوادی ہو جائے گا وہ تو کوئی بھی ایسی چیز جس کو تقسیم کرنا ممکن ہی نہ ہو اس میں تو آپ دسبردار ہو سکتے ہیں اپنے حصے سے لیکن جس کو تقسیم کرنا ممکن ہو اس میں اپنے حصے سے آپ دسبردار نہیں ہو سکتے اس میں پہلے اس کو لکیر کھیچنی پڑے گی یہ والا تمہارا یہ والا اس کا اب بتا بھئی دسبردار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ وراست کا اہم مسئلہ ہے لوگ اس میں گڑڑے کرتے ہیں تو اگر کسی نے اببہ نے اب یہ مسئلہ بتا دوں اب وہ دادی کے انتقال کے بعد جب اببہ کے پاس آیا وہ گھر تو اببہ اس کو تقسیم کر کے اپنا حصہ الگ کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے عام طور پر گھروں میں ممکن نہیں ہوتا یہ لائے کہ ہزار اگز کا گھر ہو یا آٹھ سو اگز کا گھر ہو تو اگر اببہ تقسیم کر سکتے تھے تو پھر اببہ نے حصہ جو ماف کر دیا وہ ماف نہیں ہوا وہ وراست میں جاری ہو اور اگر وہ گھر ڈیوائیڈ ہو سکتا تھا سوری ڈیوائیڈ ہو سکتا تھا تو پھر اببہ کے ماف کرنے سے ماف نہیں ہوا وہ اببہ کی ملکیت میں تھا وراست میں آئے گا وہ لیکن اگر وہ وہ تقسیم کے قابل تھا ہی نہیں جیسے کہ عام طور پر گھر ڈیوائیڈ کر کے استعمال کرنا ممکن نہیں ہوتا پھر اس میں اگر اببہ نے کہا دیا میں نے اپنا حصہ چھوڑ دیا تو اببہ کا حصہ گیا نیز میرے نانا کی پانچ بیٹھی ہیں اور کوئی بیٹا نہیں ہے میرے نانا میرے تایا کے انتقال کے بعد ان کی وراست میں کس کس کا حصہ ہوگا اور بھائی دیکھو وراست کے مسائل یہاں جمع کرا دیا کرو اس میں پوری ڈیٹیل معلوم کرنی پڑتی ہے کہ کس کا انتقال کس سے پہلے ہوا ہے بعض اوقات کسی کا انتقال بعد میں ہو رہا ہے کسی کا انتقال پہرے ہو رہا ہے پورا مسئلہ چینج ہو جاتا ہے تو یہ جمع کرا دیں یہاں پر فون نمبر لکھ دیں کوئی بات پوچھنی ہوگی تو ہم خود کال کر کے پوچھ لیں گے مفتی صاحب اگر ہم کی جیزے وعدہ کرتے ہیں سچے دل سے مخلص ہو کر لیکن اللہ کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ وعدہ پورا نہ ہو سکے تو اس پر کیا گناہ ہوگا نہیں ہوگا گناہ دیکھو ایک ہوتا ہے معاہدہ ایک ہوتا ہے وعدہ معاہدہ جس کو انگلیش میں ایگریمنٹ کہتے ہیں معاہدہ اور وعدہ میں فرق یہ ہے معاہدہ دو طرفہ ہوتا ہے اور وعدہ بولو یک طرف معاہدہ دو طرفے کا مطلب کیا ہے دو طرفہ کا مطلب یہ کہ آپ کسی سے کسی چیز کا وعدہ کرتے ہو اس بیس پہ کہ اس نے بھی آپ سے اس کے عوض میں کوئی وعدہ کیا ہوئے دونوں طرف کا وعدہ ہوتا ہے مثال کے طور پر میں اپنی گھڑی آپ کو دیتا ہوں اور اس کی قیمت فور ایک زیمپل ایک لاکھ روپے لگا دیتا ہوں اب میں نے گھڑی آپ کے ہینڈ آور کر دی معاہدہ اور ایگریمنٹ کا تقاضی ہے کہ آپ نے ایک لاکھ روپے مجھے دینا ہے یہ ہر قیمت پہ دینا ہے آپ نے معاہدے کی خلاف ورزی اسلام میں کبیرہ گناہ ہے آپ نے کسی سے گھر رینٹ پہ لیا معاہدہ ہوا دونوں طرف سے ہم آپ کا گھر استعمال کریں گے اور مہینے کے آخر میں آپ کو رینٹ دیں گے اتنا اب استعمال کر لیا رینٹ پی گئے آپ یہ حرام اور گناہ کبیر ہے قرآن میں جہاں بھی آتا ہے ایمان والوں کی صفات وہ معاہدوں کے بارے میں آتا ہے کہ ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں معاہدے نہیں توڑتے احد شکنی نہیں کرتے سمجھتے ہو اور ایک ہوتا ہے وعدہ وعدہ یک طرفہ ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ نے کہا مفتی صاحب کل میرا ولیمہ ہے آپ آئیے گا میں نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا اس میں آپ کا تو ولیمہ ہے ہی نا وہ میرے پر تھوڑی ڈیپینٹ کر رہا ہے یک طرفہ ہے یہ اس کے بدلے میں میں آپ سے کچھ نہیں لے رہا میں کہتا ہوں جی ٹھیک ہے میں آؤں گا تو میں نہیں آیا کام پڑ گیا مجھے سمجھ رہے ہو تو یہ توڑنا جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے اس کا توڑنا جب ناجائز ہے جب سامنے والے کو کوئی نقصان کا خطرہ ہو نقصان کا خطرہ نہیں ہے تو پھر غیر اخلاقی حرکت تو ہے لیکن اس پہ وہ وعیدیں نہیں ہیں جو معاہدہ توڑنے پر ہیں اس لیے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا یک طرفہ وعدہ وہ آپ پورا نہیں کر پا رہے تو آپ اس کو اطلاع کر دیں تاکہ اس کو تکلیف بولو نہ ہو اور یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ منافق کی تین علامتیں جب وہ وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا تو اس وعدے سے وہ وعدہ مراد ہے جس میں وعدہ کرتے ہی وہ نیت ہی جھوٹ بولنے کی ہو آپ نے اس کو بول دیا کل آپ کا ولی میں میں آؤں گا دل میں ہے کہ نہیں آؤں گا بھائی بھائی بھاگل تھوڑی ہیں ہم تمہارے ولی میں یہ جھوٹا وعدہ ہے یہ حرام ہے آپ نے وعدہ سچا کیا دل میں تھا کہ میں آؤں گا کوئی کام پڑ گیا تو نہیں جائیں آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے کوئی طرح بڑی آفت لوگ اس کو بھی نہیں میں نے وعدہ کیا میں پہنچوں گا بھائی کیا ہو گیا کہ بیسیوں کام انسان کو پڑ جاتے ہیں آپ اپنے آپ کو کیوں نقصان میں ڈال رہے فون کر دو البتہ تاکہ وہ آپ کے انتظار میں بیٹھا نہ رہے تکلیف نہ اس کو تکلیف پہنچانا حرام اور ناجائز ہے آپ کے وعدے کی وجہ سے کوئی کمیٹمنٹ نہ کر کے بیٹھا وہ اس کو فون کر دو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں نہیں آسکتا میرا اپنا ولیمہ ہے آج اب جنوں نے چار شادیاں کرنی ہیں تو ان کا تو یہی ہے نا کسی کے ولیمے میں اتفاق سے ان کا اپنا ولیمہ آگیا اب یہ تھوڑی میں وعدہ نہیں بھانے جا رہا ہوں اگلے کے ولیمے میں اسلام میں وعدے کی پابندی ضروری ہے اب ہے گیا بھر تو نہیں کرتا تجھ سے نہیں ہو پائے گا تجھ سے نہیں ہو پائے گا شادیاں بھائی اب تیرے بس کی بات نہیں البتہ اطلاع ضرور دیں تاکہ اس کو تکلیف نہ ہوا مفتی صاحب اس بات کی کہ حقیقت قرآن و سنت میں کئی لوگوں سے سنائے کہ جو گناہ خطائیں غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں کہتے ہیں آپ کے بچوں اولاد پر بھی اور جو برے عمال ہیں آپ کے بچوں پر بھی عذاب ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی جو انسان جو کرتا ہے اسی پر عذاب آتا ہے البتہ نہوستیں ہوتی ہیں بچوں کو جب پتہ چلتا ہے اب بھائی ایسے ہیں تو بچے گناہ پر جری ہوتے ہیں یہ نہوست ہوتی ہے اب بچوں کو پتہ چل گیا اپنا آنکھ مٹکے کرتے ہیں لڑکیاں شیڑتے ہیں تو بچہ پھر پاک دامن بنے بہت مشکل ہے سمجھ رہے ہو اس لیے اپنے لیے نہیں اپنے بچوں کے لیے انسان کے بچے بن جاؤ تاکہ تمہارے بچے بھی کس کے بچے بنیں انسان کے بچے ورنہ وہ دیکھیں گے غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ہوتے تو بچے بھی بگڑتے ہیں مفتی صاحب چودہ اگس منانا کیسا ہے جائز ہے بھائی اس لیے کوئی مذہبی تہوار نہیں ہے مذہبی تہوار کے لیے مذہب سے پرمیشن ضروری ہے جب مذہبی تہوار نہیں ہے تو ہر چیز میں اصل اباحت ہے نہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل اور نہ جائز ہونے اس کی مثال ایسا ہے لڈو کھانا اسلام میں جائز ہے یا نہیں بھائی اگر کوئی حرام چیز اس میں نہیں ہے تو کیا ہے جائز آپ کو لڈو کی الگ سے کوئی دلیل لے کر آؤ تو ایسا تو نہیں ہے بھائی اس میں اصل کیا ہے اباحت ہے حلال ہے حرام ہونے کی جب تک دلیل نہیں ہوگی تو کیا سمجھا جائے گا حلال اب اس پر ایک اشکال لوگ کرتے ہیں پھر تو برتڈے منانا بھی جائز ہے کیونکہ برتڈے جو ہم مناتے ہیں وہ مذہبی رسم کے طور پر نہیں مناتے اس کو مولوی ناجائز اور بدت کیوں کہتے ہیں تو خوب سمجھ دیلو ہم اس کو بدت نہیں کہتے ہم اس کو احمقانہ رسم کہتے ہیں جو مزاج شریعت کے خلاف ہے کیونکہ مزاج شریعت یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھے آپ موت کا استحضار کرو نہ کہ اس پر خوشی مناؤ کہ میں اتنے دن زندہ رہ گیا کیونکہ جو ماضی تھا نا وہ تو گزر گیا ہمیشہ خوشی انسان کو فیوچر کی چیزوں پر ہوتی ہے ایک آدمی نے کہا اگر اتنے دن میں زندہ رہ گیا اس پر خوشی منانے میں کیا جا رہا ہے اس پر خوشی ہوتی نہیں ہے انسان کو اب دیکھو ایک نینانوے سال کا ہو گیا نینانوے سال میں کیک کاٹ رہے میں نینانوے کا ہو گیا تو یہ اصل میں غم کا ٹائم ہے تب ہی ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے کہ جب ہم سال کی تاریخ چینج کرتے ہیں تو کلم کانپ جاتا ہے ہمارا اب جیسے دو ہزار چوبیس چل رہے یہ ختم ہوگا جب دو ہزار پچیس اوہ بھائی ایک ایک کر کے ٹھک 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 کر کے کیا ہو رہے ٹائم ختم تو یہ خوشی کا موقع نہیں ہے یہ درنے کا موقع ہے دعائیں مانگے استغفار کرے اللہ میری زندگی کا ایک اور سٹیپ ختم ایسے جیسے کسی کو پھانسی کے پھندے پہ لے کے جا رہے ہو آپ اور ایک ایک سیڑھی اوپر چڑھا رہے ہو جیسے جیسے ایک ایک سیڑھی کم ہوگی وہ کیک تھوڑی کاٹے گا کہہ گا لے بھائی اب دو سٹیپ رہ گئے اس کے بعد آگے کیا ہے پھندہ تو یہ بےوقوفوں کی رسم ہے ہم اس کو حرام نہیں کہہ رہے ہیں نبیدت کہہ رہے ہیں احمقانہ کام ہے اور اللہ احمقانہ کاموں سے خوش نہیں ہوتا سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے کہ آپ کی ایک دن کم ہو گیا زندگی میں آپ کیک کاٹ رہے ہو یار ما شاء اللہ میں ستر سال کا ہو گیا میں اسی کا ہو گیا وہ بھائی صاحب جنازے کا اعلان کیا ہو رہے ہیں پٹا تیار ہو رہے ہیں فرشتے بھی کہہ رہے ہیں چلو بھائی قبر بھی کہہ رہی ہے کہ یہ جگہ کس کے لیے ہے یہ فلاں صاحب کے لیے تو تب ہی پھر اگلی سالگیرہ سے پہلے انہا لیلہ ہو جاتا ہے ان کا کیونکہ فرشتہ کہہ رہا تھا کہ یہ تیری آخری تھی اور تو کیا کر رہا تھا ہاں کوئی فرشتہ آکے کہہ دے تیری زندگی میں ایک سال ہم نے اور ایڈ کر دیا ہے پھر آپ کیک کھائیں برگر کھائیں پیزے کھائیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے تو گورے تو کر رہے ہیں گورے تو کہتے ہیں بس ان کو تو بیچارے خوش ہوتے نہیں ہیں نہ خوشی مناتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں خوش ہوں جس بات پہ ہوں تو پھر ہم اس پہ خوش ہوں گے عید کے دن ہم خوشی مناتے نہیں ہوتے ہیں بھائی کیونکہ رمضان گزرا ہوتا ہے کھانے پینے کی شٹی ملی ہوتی اللہ کی طرف سے آٹومیٹیکلی خوشی ہو رہی اللہ نے اسی ہونے والی خوشی کو منانے کا حکم دے دیا بقرہ عید میں ہم خوش ہوتے ہیں نارہ ہوتا ہے ورنہ اس سے کیا کہ آپ اس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے ہو گئے تھے نا یا تو آپ پیدا ہو رہے ہوتے آپ پھر آپ خوشی تب ہی جب پیدا ہوتا ہے نا بچہ پھر اللہ کہتے ہیں خوشی مناو پیدا ہو گیا پکرے کاٹو خوشی مناو تو اللہ میرے نے ہمیں بتا دیئے کہ ہاں خوشی منانی ہے کہاں خوشی نہیں منانی کون سی احمقانہ خوشی ہے تو چودہ اگست احمقانہ خوشی نہیں ہے بلکہ اس میں بہت سارے فائدے ہیں استہزار ہو جاتا ہے کہ اس دن ہم نے ملک کیوں لیا تھا اس بہانے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یار ہم دو قومی نظریہ کے تحت الگ ہوئے تھے اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا تھا اب ہم اس کی حفاظت کریں گے تو وہ کوئی بھی دن متعین کیا جا سکتا ہے اس کام کے لیے تو اگر وہ والا دن متعین کر دیا جس دن آزادی ملی تھی تو اچھی بات ہے لوگوں کی ایک استہزار ہو جاتا ہے سالگیرہ میں یہ معنی نہیں پایا جاتا اور اید ملاد النبی میں تو اس لیے کہ وہ تو مذہبی رسم ہے مذہب میں آپ کو ایڈیشن کی اجازت نہیں ہے جیسے آپ لڈو کھاؤ منع نہیں ہے اس پہ کوئی دلیل نہیں چاہیے کہ لڈو کھانے اسلام میں جائز ہے لیکن لڈو کو اگر مذہب کا لڈو سمجھ کے کھاؤ گے کہ لڈو کھانے سے مجھے ثواب ملے گا اوہ بھائی پھر لڈو کی فضیلت پر جب تک حدیث نہیں ہوگی اس وقت تک لڈو کھانے پر آپ کو ثواب نہیں ملے گا پھر یہ پھر یہ آپ ایڈیشن یہ ایڈ کر رہے ہو آپ اسلام میں اپنی طرف سے چیزیں آپ کھاؤ اپنی مردی پہ کھاؤ پھر آپ شگر کے مریض ہوگے تو اسلام کو نہیں کچھ کہنا مفتی صاحب اس پر تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں توحید پرستوں کی کیا صفات بیان کرتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اکیلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے خوش ہوتے ہیں جب اللہ کے علاوہ معبودوں کا ذکر ہوتا ہے ٹینشن میں جاتے ہیں مشرق جب اکیلے اللہ کا ذکر ہو تو ٹینشن میں جاتا ہے اللہ کے علاوہ بھی مزاروں کو ملا لیں آپ صاحب میں اور یا علی مدد یا رسول اللہ مدد یا فلا مدد تو وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کہتا ہے بیمان آدمی یہ اللہ کے الفاظ ہیں بھائی میں نہیں کہہ رہا لائیو نبی الاخرہ کا مطلب ہے بے ایمان جو بے ایمان لوگ ہیں جب اکیلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے صرف اللہ تو ان کے دلوں میں تنگی پیدا ہوتی ہے دل بیسے تنگ ہو جاتے ہیں صرف اللہ کو پکا رہے ہیں یہ کیا ہو گیا یہ تو مزہ ہی نہیں آیا یہ تو جلسہ ہی کامیاب نہیں ہوگا یہ اللہ کے الفاظ ہیں وَإِشْمَعَزَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ اللہ فرماتے ہیں بے ایمان لوگوں کے دل صرف اللہ کے نعرے سے کیا ہوتے ہیں تنگ وَإِذَا دُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ جب اللہ کے ساتھ معبود کے طور پر کسی اور کا بھی تذکر آ جائے اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ایسا خوش ہوتے ہیں ان کا کلو کلو خون بڑھ جاتا ہے سمجھتا ہے تو صیرت تو بیان کرو لیکن یا رسول اللہ مدد کے نعرے مت لگاؤ یہ باتیں میں کرتا ہوں آپ گالیاں دیکھو مجھے کتنی پڑھ رہی ہیں میں نے وہ یزید والا مسئلہ بیان کیا سو دفعہ وضاحت کی کہ میں یزید جیسے اربوں کھربوں کو حسین کی خاک کے برابر نہیں سمجھتا لوگ مجھے یزیدی کہہ رہے ہیں بے شرموں کو شرم نہیں آتی بغیرتوں کو اور میں نے جو کہا نا جو حاکم کے خلاف کھڑا ہو اس کو قتل کر دو سیدنا حسین حاکم وقت کے خلاف بغاوت کے لیے کھڑے نہیں ہوئے بغاوت سے مراد تلوار لے کے حکمران کو قتل کرنے کے لیے تو حضرت حسین اس کام کے لیے نہیں گئے اگر بغاوت کے لیے جاتے عورتوں بچوں کے ساتھ نہیں جاتے تب ہی تو ہم اس کو ظالم کہتے ہیں یزید کو بھی اور جو کوفہ کا گورنر بدبخت تھا وہ تو تفتیش احوال کے لیے آ رہے تھے تم نے نواز رسول کا بھی خیال نہیں کیا ہمیں حسین سے محبت الحمدللہ ان تنس کرنے والوں کی نسبت کروڑھا گنا زیادہ ہے باقی باتوں کو لے کے جو ہے وہ اس کو جو ہے نا کانٹ چھانٹ کے کلپ بنا کے اس کا غلط مفہوم دینا یہ فسادیوں کا کام ہوتا ہے تو ہمیں نہیں جو ہے یہ سمجھاؤ کہ حسین کی کیا فضیلت ہے کروڑھا کیا عرب ہا عرب یزیدی ہے کس پہ خوربان ہے اور یہ آپ کے مشورے سے نہیں ہمارا پہلے سے عقیدہ ہے ہمارا پہلے سے عقیدہ ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس پہ تنز ہوا ہے ہمارا بہت پہلے سے عقیدہ ہمارے عقائد کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں تو بہت غلط اس کو نا رخ دے کے ہی میرے خلاف لوگ کلپ بنا رہے ہیں بہت غلط رخ دے رہے ہیں اور وضاحتی بیان کے اس کو کیا پتا ہے اس کو کیا پتا ہے ہمیں آپ سے زیادہ پتا ہے اللہ کا شکر ہے اگر سیدنا حسین بغاوت کے لئے نکلے ہوتے تو صحابہ ان کو اکیلا نہ چھوڑ دیتے سمجھتے ہو کوئی جا رہا ہو تلوار لے کے حاکے میں وقصے لڑنے کے لئے تو ان کو باقی صحابہ ایسی چھوڑ دیں گے ان کو نوائے سے رسول کا خیال نہیں ہوگا کیا وہ تو کہیں گے حضرت آپ اکیلا نہیں لڑ سکتے پوری فوج چلتی ان کے ساتھ اور وہ اگر بغاوت کرتے بھی تو سارے صحابہ ان کے ساتھ مل جاتے اور باغی اگر اتنا پاورفل ہو تو پھر تو بغاوت بھی جائز ہے اس کے لئے حدیث میں جو آتا ہے نا کائن امن کان اس میں وہ بغاوت مراد ہے جس میں ظالم سے لڑنے کی اسباب کی دنیا میں آپ کے پاس طاقت نہ ہو اس سے پھر فتنہ ہوگا خون خرابہ ہوگا جہاں اتنی بڑی طاقت آپ کے پاس ہے پاور ہے تو آپ ظالم حکمران کو تلوار کی نوک سے ہٹا سکتے ہو اور ہٹانے کے بعد کنٹرول بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگا آپ کو پتا ہے کوئی اسلام دشمن آکے قبضہ نہیں کر لے گا پھر جائز ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پر کیونکہ اکثر حکومتوں کے پاس پاور ہوتی ہے اور پھر بار بار بتاتا ہوں افغانستان کو اس پر قیاس مت کرو وہاں کوئی سٹیبل گورنمنٹی نہیں تھی یہ مسئلہ کئی بار ایکسپین کر چکا ہوں لیکن میرا پرانا کلپ چلا جا رہے ہیں تو چلاتے رہو قیامت بھی آئے گی ایک دن انشاءاللہ اور تمہارا حشر یزیدیوں کے ساتھ کروائیں گے ہم مہدی صاحب میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں لیکن آپ نے آج کے بیان میں فوج کو ترجیح دی ہے عمران خان کے اوپر فوج نے آخر کیا کیا ہے میں نے تو آج ترجیح نہیں دی یہ بھی فساد والی بات ہے کوئی ایک لفظ دکھاؤ جس میں میں نے فوج کو عمران خان پر ترجیح دی ہو نہ میں نے عمران خان کو فوج پر بیان میں ترجیح دی ہے نہ میں نے فوج کو عمران خان پر بیان میں ترجیح دی ہے میں نے صرف یہ وضاحت کی ہے کہ فوج کی عالی قیادت اگر علماء کو کسی کام کے لیے مذاکرات کے لیے یا اترازات سننے کے لیے بلائے تو علماء کو بائیکارٹ کرنے کے بجائے جانا چاہیے اگر عمران خان بلائے تو بھی جانا چاہیے فوج بلائے تو بھی جانا چاہیے شہباز شریف بلائے تو بھی جانا چاہیے زرداری بلائے تو بھی جانا چاہیے بائیکارٹ کرنے سے ان کا کوئی نقصان نہیں ہے آپ کے خلاف اور زیادہ پالیسیاں بنیں گی میں نے یہ ارشاد فرمایا ہے سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے ہو اور پھر میں نے دلیل بھی دی کہ ہمیں جب عمران خان نے بلائیا تو ہم سب کی مخالفت لے کے عمران خان سے ملنے گئے تھے اسی گورنر ہاؤس میں سمجھتے ہو پھر میں نے ریپورٹ بھی پیش کی تھی تو چائے بھی نہیں ملیے میں وہاں پہ لیکن ہمیں اس کو پوزیٹیو لے کر گئے کہ قوم سب حکمان اپنے خرچے پر چائے پلارے ہوتے ہیں لیکن خیر تو کہیں بھی فیور نہیں کیا ہر آدمی اپنا ایک نظریہ لے کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ مذہبی رہنماؤں کو بھی اس پہ پرکتا ہے جب ملک کے حالات مشکل ہوتے ہیں اس میں ملک سے محبت کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے تو ایسے میں ملک سے آپ سیاسی کسی بھی جماعت کو سپورٹ کریں آپ کا قانونی حق ہے آپ کی رائے ہے کوئی بھی اپنی رائے نہ مولانا تاری جمیل صاحب کسی پر اپنی رائے مسلط کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں نہ ہمارے بڑے ہم پہ کر سکتے ہیں نہ آپ ہم پہ کر سکتے ہیں یہ رائے کا اختلاف رہے گا لیکن اسٹیٹ پہ کوئی سودے بازی بولو نہیں اب دیکھو چودہ اگز پہ لوگوں نے مزائیہ ترانے بنائے ہوئے ہیں کسی حد تک ہی اچھے لگتے ہیں زیادہ ہو جائیں پھر اچھے نہیں لگتے اس سے ملی نغموں کا تقدس خراب ہو جاتے ہیں اب چودہ اگز پہ آپ بار بار غربت 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 تم حکمرانوں کے خلاف بولو ہم نے کب منع کیا ہے آپ کو ایسا تو ملک کا تو ایسا نہ کرو کہ ملک سے لوگوں کو نفرت ہونا شروع ہو جائے اس سے حکمرانوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ ان تمام لوگوں یہ باہر بڑے آرام سے سیٹل ہو سکتے ہیں اس سے بیس تیس بیس بائیس کروڑ عوام جو باہر بھاگ نہیں سکتی اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا اس کو بچاؤ تو اس کے بچانے کے لیے ملک کو بچایا جاتا ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے نہیں سمجھو تو جو مردی آرہ ہے کرو مہتیزہ میں جرمنی سے آجا ہوں پہنے پانچ بجے ملاقات پہنے چھ بجے ملاقات کر لیں آپ مہتیزہ مفتی سعید خان صاحب اسلام آباد والے کو سننا کیسے ان کی خالات پتہ نہیں بھائی میں نے ان کو کبھی سنا نہیں ہے زیادہ مجھے تو کوئی علمی سے آدمی لگے ہیں کافی سلجھے ہوئے باقی مجھے نہیں پتا زیادہ میں سوشل میڈیا کی سرویسز میں کام کرتا ہوں سوفیر کے دریئے سوشل اکاونٹ کو گرو کرتا ہوں اور لائک فالوورز لگاتا ہوں یہ جائز ہے بھائی یہ فیک اچھا ریل فیک لائک جو لگاتے ہیں نا یہ جائز نہیں ہے اس کے پیسے ملتے ہیں ٹھک 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 کر کے لگاتے رہو مختلف آئیڈیوں سے کہ میں نے بھی لائک کیا میں نے وہ ایک ہی ہے بہت سارے کمپنی سمجھ بھی ہوتی اتنے سارے لوگوں نے لائک کیا ہے تو یہ دھوکہ ہے یہ جائز نہیں ہے محطسہ میری بیگم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے آپ سے خصوصی دعائی کی درخواست ہے پانچ سال سے میڈیسن کھا رہی ہے اور کوئی وزیبے بتا دیں نماز کے بعد اصحل اللہ العظیم رب العرش العظیم این اشفیہا یہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں اب آئے گا نہیں آپ کو پڑھنا جب بیوی سامنے نہ ہو تو یشفیہا اور اگر سامنے ہے تو ایشفیق یہ پڑھ لیا کریں ایشفیق دروپ شپنگ پر میں کئی بار ریکارڈنگ کروا چکا ہوں وہ ریکارڈنگ آپ سن لیں کیونکہ بار بار یہ مسئلہ بتاتا ہوں تو سامنے بیٹھے والی لوگ پھر بہت زیادہ بور ہو جاتے ہیں پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ریٹن میں سوال لکھ کے جمع کرا دیں ہم ریٹن میں آپ کو جواب دے دیں وحدت الوجود کا عقیدہ کے دنیا میں سب اللہ ہی اللہ پہاڑ دریا سمندر یہ عقیدہ کفریہ نہیں ہے یہ عقیدہ سا فیصد کفریہ ہے لیکن وحدت الوجود میں یہ عقیدہ ہے نہیں یہ وحدت الوجود والوں کے متھے لگا دیا گیا ہے سمجھتے ہو جو صوفیہ وحدت الوجود کے عقیدے کے قائل ہیں ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں سب پہاڑ بھی اللہ ہیں سب کچھ اللہ یہ ان کا عقیدہ ہے ہی نہیں اس لئے یہ وحدت الوجود ایک ٹرم ہے باقی ان کا عقیدہ ہے کیا تو ہم نے کرنا کیا ہے ایسے فضول بحث میں ہم سیدھا سیدھا ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے قائل ہیں وہ کافی ہے اس سے زیادہ آگے ڈیپ میں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے بس میں اتنا بتا دوں کہ عقیدہ وحدت الوجود کا وہ مطلب نہیں ہے جو لوگ عام طور پر بیان کر رہے ہوتے ہیں جو اس کے لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے یہ نہیں ہے ہے کیا باڑے میں جائے ہم نے کرنا کیا ہے اس کا ہم سے جو سوال ہوگا وہ اللہ کی توحید کے بارے میں ہوگا ہم سے جو سوال ہوگا وہ نماز روزے کے بارے میں ہوگا وہ ختم نبوت کے بارے میں ہوگا یہ ہمارے بنیادی اقائد ہیں ہمیں وحدت الوجود سے کچھ لینا دینا نہیں ہے میری عادت ہے کہ عوام کو پوری کوشش کرتا ہوں ان فضول بحثوں سے نکالا جائے کیونکہ میں لگا دوں گا آپ کو وحدت الوجود پر دو حصے بن جائیں گے کچھ اس کے قائل کچھ مخالف اور دونوں کی ایک نئی جنگ چھڑے جائے گی اس سے جو شادیاں جن کا دو دو شادیوں کا پروگرام ہے نا وہ وڑ جائے گا پروگرام ان کا وہ وحدت الوجود میں لگ جائیں گے اس سے بہتر تھا کسی بیوہ عورت کو سارا دے کے شادی کر لیتے اور قبر میں پوچھا جاتا کہ وحدت الوجود کیا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا تو بخشش ہو جائے گی اور بلا وجہ کسی توحید پرس کو وحدت الوجود کی وجہ سے مشرک کہہ دیا تو بھی چترول لگیں گے اور اگر کوئی مشرک تھا اس کو موحد کہہ دیا تو بھی کیا لگیں گے چترول تو بہتر ہے جاہل رہو اس سے ایک مولی صاحب آئے کہ میں اشائرہ اور ماتوریدیہ کے کورس کرواروں میں نے کہا انسان کے بچے بنو بھائی لوگوں کو کیا پتا اشائرہ ماتوریدیہ کیا ہوتے ہیں یہ علماء کے مسائل علماء میں رہنے تو یہ عوام کو سیدھا سیدھا بتاؤ قرآن میں جو لکھا ہوئے سیدھا سیدھا آپ ابھی سے اشائرہ ماتوریدیہ ہو فضول ایک بحث میں ڈال دیا لوگوں کو تو کہنے کیا یہ صحیح نہیں ہے میں نے کب کہا کہ صحیح نہیں ہے ہم نے کرنا کیا ہے صحیح ہے غلط ہے کرنا کیا ہے ہم نے ہم سے سوال ہوگا بھائی جو سیدھا سیدھا اللہ کہا ہے بول دو اللہ عرش پر ہے وہ کہنے یہی تو مسئلہ ہے ماتوریدیہ یوں کہتے ہیں میں نے کہا بھائی جان حدیث میں آتا ہے نبی نے باندی سے پوچھا تا اللہ کہا ہے اس نے انگلی کا کہا جب اس باندی کی پخشش ہو جائے گی تو ہماری بھی ہو جائے گی تو بس اتنا کافی ہے تو بس یہ مقیدے جو ہیں نا کو نہ کاؤ نہ اشائرہ کو نہ ماتوریدیہ کو اس میں جاؤ گے تو بہت بڑی مسئیبت میں فسو گے بڑے بڑے مہتسین فقاہ کو گمراہ قرار دینا پڑے گا اس میں چوڑے میں آ سکتے ہو تو چوڑے میں آنے سے بچنے کا طریقہ یہ کہ اس بحث میں پڑو ہی نہیں سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے بولو بھائی ہمیں کیا پتا ہمیں تو باندی نے پوچھا تا اللہ کہا ہے نبی نے باندی سے پوچھا اللہ میاں کہا ہے اس نے کہا آسمان میں چلو گئے ٹھیک ہے باندی مسلمان ہے تو ہم بھی قبر میں جائیں گے اللہ پوچھے کہ اللہ کھائیں آسمان میں پھر اللہ یہ نہیں کہے گا اشائرہ کی تو اس بارے میں یہ رائے ہے ماتوریدی ہے اس میں یہ ڈیٹیل بیان کرتے ہیں تو فرشتے آگے پوچھیں تجھے کمبخت پتا ہی نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے تو آپ فرشتوں کو کہو گے کہ بھائی وہ تو باندی نے کہہ دیا تھا اوپر ہے اس کی تو بخشش اسی بات پر ہو گئی تھی یہ ہمیں کیوں یہ ہمیں کیوں اتنا ڈیٹیل میں تو میں نہیں کہہ رہا اشائرہ ماتوریدیہ کو کچھ کہو بھائی بڑے بڑے علماء انہوں نے عمرے لگائی ہیں اس میں عوام جو ہے ان کو کچھ مسائل مولویوں کے لڑنے کے لیے یہ سلفی عقیدہ اشائری عقیدہ ماتوریدی عقیدہ یہ مولویوں کے لڑنے کے لیے بہترین چیزیں ہیں اس میں لڑنے دو مولویوں کو مناظرے کرنے دو اس میں ہمارا کام اسلاف اسی کے قائل تھے کہ بس ان چیزوں کو ظاہر پر رکھا جائے ان کی ڈیپ میں نہ جایا جائے بس اتنا کافی ہے اور پھر الجھو ہی نہیں لیکن لوگ پتہ ہے الجھائیں گے آپ کو کہیں گے وہ آپ کے حیدرت فلاں دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے تو یہ لکھا ہے فلاں نے تو یہ لکھا ہے فلاں نے تو یہ لکھا ہے تم ان کو مانتے بھی اور پھر ان کی بھی نہیں مانتے آپ کہو کہ میں نے کب کہا کہ میں انس کا منکر ہوں جو لکھا ہوگا صحیح لکھا ہوگا ہم نے کب کہا مجھے بس یہ بتا کہ قبر میں اس کا سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا لکھے ہوئے تو بہت کچھ ہیں قبر میں جو سوال ہوگا مجھے ضرور وہ بتا دو قبر میں اللہ پوچھے گا کہ یہ جو ہے اس کا کیا مطلب تھا بارش پہ جو تھا اس کا درہ کائنڈلی اس کو ایکسپین کریں آپ ٹھیک ہے اللہ پوچھے گا اللہ وہاں کبر میں جیسے امریکہ کا انٹرویو ہوتا ہے چند منٹوں میں سوال پوچھے جاتے ہیں اس کے بعد ریجیکشن یا ویزا دے دیا وہ بڑا ہوشیار ہوتا ہے جو امیگریشن آفیسر ہوتا ہے نا سوری جو ویزا آفیسر ہوتا ہے وہ بڑا ہوشیار اس کو چند سوال پوچھنے ہوتے ہیں کہ تُو جا رہا ہے واپس آئے گا کیا ہے بھئی تیرے پاس تو آپ بینک اسٹریٹمنٹ دکھا دو اتنے پیسے ہیں ٹھیک ہے بھئی کلیر ہے پہلے کہاں کہاں گیا ہے انڈا موڑ گیا ہوں پٹیل پاڑا گیا ہوں ریجیکشن چل بھئی کہیں گیا نہیں ہے ڈائرک جا کہاں رہا ہے گھومنے پھرنے کے لیے امریکہ وہ دو چار سوال میں اندازہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کیوں جا رہے ہو میری بہن ویرہتی ہے وہ کہے گا بہن یہی ملنے آ جائے گی ٹھیک ریجیکشن وہ دو سیکنڈ کے چند سیکنڈ کے سوالات ہوتے ہیں اس میں اندازہ لگا لیتا ہے وہ کہ یہ کمبخت بھاگنے جا رہا ہے یا سچی مچی میں جا رہا ہے یعنی جو لکھا ہے اسی کے مطابق جا رہا ہے تو کبھی بھی امریکہ میں یہ نہیں جا کے بولا کر میں اپنی بہن سے ملنے جا رہا ہوں ان کو پتا ہوتا ہے اتنے بے وکوف آدمی بہن کے لیے یہاں آنا زیادہ آسان ہے اتنا نیک ان کو پتا ہے آج کل مارکیٹ میں ہوتے نہیں ہیں بہنوں کی محبت میں ملنے جا رہے ہیں میں جب انٹرویو دینے کے لیے تو کچھ لوگ آئے ہوئے تھے ان سے پوچھا کیوں جا رہا ہے انہوں نے کہا بہن کے لیے جا رہے ہیں پاسپورٹ پکڑا دی ہم بچارے ایسے آ رہے تھے کہہ رہے ہم تو بہن سے ملنے جا رہے تھے میں نے کہا ہمیں بھی ٹوپی کرا رہے ہو یار ان کو تو کھڑائی تھی تم نے ہمیں بھی ٹوپی کرا رہا تو 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 جب امریکہ کی جو وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ویزا دینے کے لیے وہ اتنے ہوشیار ہیں تو فرشتے کیا ہوشیار نہیں ہوں گے جو حساب کتاب لیں گے وہ اسپیسیفک چند سوال پوچھیں گے جس سے ان کو یہ اندازہ ہو جائے گا پیغمبر پر ایمان تھا یا نہیں تھا وہ اشائرہ ماتوریدیہ ان کے سوالات میں ہے ہی نہیں ہاں آپ چلے گئے نا اشائرہ اور ماتوریدیہ میں تو پھر فس ہو گے جیسے انٹرویو میں جب آپ امریکہ جاتے ہو نا جو پوچھا جا رہا ہے ہمیشہ یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ جتنا پوچھا گیا اس کا جواب دو فنٹر بننے کی کوشش بولو مت کرو فنٹر بن گئے نا آپ کہ آپ سے پوچھا کہ آپ کیوں جا رہے ہو میں گھومنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے بس جو لکھا ہے نا وہ آپ خود میں گھومنے جا رہا ہوں ایکچولی میں یہاں بور ہو گیا ہوں ملکی حالات ایسے ہیں کہ میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں تو گھومنے جا رہا ہوں تو کہے گا ملکی حالات تو پھر اس قابل ہیں کہ بھاگنے جاؤ وہاں پہ جو پوچھا جا رہا ہے کہیں بھی جاپ کے لیے جاتے ہو ویزے کے لیے جاتے ہو میں نے تو بہت ملکوں کے لیے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے نا تو مجھے بہت تجربہ ہو گیا ہے ہمیشہ جو سوال پوچھا جا رہا ہے ہاں یا نہ میں اس کا جواب دو بس نہ ہے میں مجھاو تو اسی طرح یاد رکھو قبر کے سوالات کو فوکس کرو بس تاکہ جنت کا ویزہ ملے اس میں آپ غیر ضروری بحثوں میں چلے گئے اور فنڈر گیری قبر میں شروع کر دی کہ مجھے تو یزید کا بھی پوری معلومات ہیں مجھے تو پوری ڈیٹیل ہے اور میں پوری تفصیل سے آپ کو بتا سکتا ہوں مجھے یہ بھی آتا ہے مجھے یہ بھی آتا ہے مجھے اشائرہ کا پتا ہے مجھے مارتوریدیا کا پتا مجھے سلفیوں کا پتا اور میں نے عقیدے پر اتنے کورسز کیے ہوئے ہیں پھر فرشتہ آپ سے الگ سے سوال پوچھے گا پھر فرشتہ پوچھے گا اچھا اشائرہ کیا کہتے ہیں اللہ عرش پر ہو گئے نہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے ہر جگہ موجود کا مطلب کیا ہے پھر کہیں ہر جگہ موجود کا مطلب یہ کہ ہر جگہ موجود ہے تو پھر عرش پر کیا ہے پھر تو جی وہ ایکچولی عرش پر بھی ہے ہر جگہ بھی ہے تو پھر جب ہر جگہ ہے تو عرش پر بھی ہے تو پھر جو اللہ نے کہا کہ اللہ عرش پر ہے اس کا کیا مطلب ہے تو پھر آپ کہو گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کچھ خاص صفات ہیں عرش کے اوپر تو پھر کہا کہ وہ صفات زمین پہ نہیں ہیں کیا تو میں گھورا رہا ہوں یار خود سوچو جب میں اتنا آپ کے لحاظ سے اتنا پڑا لکھا ہو کے فس رہا ہوں تو آپ تو چوڑے میں بہت چوڑے میں آ جاؤ گے اس لیے جب قبر میں پوچھو اول تو یہ سوال پوچھیں گے نہیں قبر میں مجھے پتہ ہی نہیں پوچھیں گے بس یہ پوچھیں گے اللہ ہے نہیں ایک ہے کہ نہیں اگر اللہ پوچھ لیا کہاں ہیں جیسے نبی نے پوچھ لیا تھا باندی سے یہ دیکھنے کے لیے کہ مسلمان ہے یا نہیں اللہ کہاں ہیں اس نے فوراں کیا کہا فِسَّمَا آسمان میں تو جیسے ہی قبر میں آپ سے پوچھے کیا بولنا ہے آسمان میں تو وہ اگلا سوال پوچھے گا نہیں پھر کیونکہ اگلا پوچھ کے پھر فرشتہ خود پھسے گا اگر اگلا پوچھ لیا نا آسمان میں کا مطلب کیا لازم آ رہا ہے جیہت لازم آ رہا ہے تو آپ پھر فرشتوں سے آپ کہہ سکتے ہو کہ سر یہ سوال انٹرویو میں تھا نہیں کیونکہ نبی نے جب باندی سے پوچھا تھا کہ اللہ کہاں ہے تو باندی نے جب بتایا آسمان میں تو پھر نبی نے آگے سے یہ ڈیٹیل نہیں پوچھی کہ آسمان میں جب ہے تو جیہت لازم آ رہی ہے مکان لازم آ رہا ہے جسم لازم آ رہا ہے تو جب پیغمبر نے نہیں پوچھا اس کا مطلب اتنا جواب کافی ہے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے تو ہمارے لیے بھی اتنا کافی ہے اگر اب اگلا آپ نے اس ٹاپک سے متعلق سوال پوچھا تو آپ کی کمپلین اب کہاں جائے گی اللہ کے پاس جائے گی تو فرشتہ فسنے کا اندیشہ ہے اس میں اس لئے فرشتہ اگلا لیکن آپ نے ڈیٹیل میں ساری کتابیں پڑی ہوئی ہوں گی اور پھر ان کو وہاں فنٹر بھی پڑی ہونا سے کچھ نہیں ہوتا زیادہ فنٹر گیری دکھاؤ گے فسو گئے وہاں پہ اس لئے بھائی یہ جو ایمانیات کا باب ہے نا جتنا بتایا گیا ہے بس اتنا کافی ہے اس سے زیادہ چوڑے میں آنے کی ضرورت فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی نہ پتاؤ کافی ہے یہ باب سیدو اور ماں غیر سید ہو تو ماں زکاة لے سکتی ہے اور بچوں کو کھانا کھلا سکتی ہے یہ بتائیں کہ بچے تو سید ہوئے باب سیدو اور ماں غیر سید ہو تو زکاة لے سکتی ہے پھر جب لے لے گی تو اپنے سید بچوں کو بھی کھلا سکتی ہے کیونکہ جب غیر سید زکاة لے گا تو پھر وہ اس کی ملکیت میں ہو گئی پھر وہ جس کو چاہے کھلاے سیدوں کو بھی کھلا سکتا ہے یہ تھوڑی کے دعوت کرے گا تو سیدوں کو ادھر بٹھا دے گا اور غیر سیدوں کو یہ تو عجیب سب حساب بن جائے گا نا دیکھو نبی کے لیے صدقہ حرام تھا نبی کے لیے حضرت بریرہ جو تھی وہ باندھی تھی انہوں نے ان کو کہیں سے صدقہ ملا تو انہوں نے نبی کو حدیعہ دیا پھر انہوں نے بتایا یہ تو صدقہ ہی نہیں زکاة ہوگی تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے لیے صدقہ ہے لیکن ہمارے لیے کیا ہے تمہاری طرف سے گفت ہے تو تبدل ملک سے حکم چینج ہو جاتا ہے اچھا میرے بھائی بلکہ آپ نے کسی غریب کو پیسے دیئے نا زکاة کے اس نے آپ ہی کو گفت دے دیا وہ تو بھی جائز ہے اب آپ کے لئے کیونکہ اس کی ملکیت میں جا کے چینج ہو چکا ہے وہ اب وہ جو مرضی کرے اس سے میرے بھائی اببہ شادی نہیں کرا رہے کیا بھگا کر شادی کر سکتے ہیں آپ کے پاس گھر ہے رکھنے کے لیے آپ کے پاس بیوی کو پالنے کے لیے وسائل ہیں تو پھر اببہ شادی نہیں کرا رہے دو تقسمیں اببہ کی کرا رہے ہیں لیکن آپ کی مرضی کی نہیں اپنی مرضی کی پھر میں ترجیح دیتا ہوں اببہ کی مرضی سے کر لو وہ زیادہ اچھا تجربہ ہے ان کا ایک بھگٹ چکے ہیں وہ صحیح ہے نا ان کو پتا ہے کہ میں نے بھی اپنی اببہ کی نہیں مانی تھی تو میرے ساتھ کیا ہوا استغفراللہ غلطی سے کہہ دیا میں نے تو پھر وہ آپ کے اببہ کی بہو بھی تو ہوگی نا تو اس لئے اببہ کو پتا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کس اوٹ پٹانگ چیز کو لا کے ہمارے خاندان کا حصہ بنا دے اس لئے اببہ کو اس میں تو بغاوت کر سکتے ہو کہ شادی نہیں کر رہے تو پھر میں تو کروں گا کیونکہ یہ تو شریعت کا حکم ہے لیکن کہاں کرنی ہے یہ شریعت کا حکم نہیں ہے اس میں تو جو آپ کو پسند ہو تو اس پسند میں بعض دفعہ اببہ کی پسند بھی داخل ہوتی ہے لیکن اببہ بالکل ہی کوئی آڑی ترشیل آ رہے ہیں تو پھر نہ کرو تو اگر اببہ شادی سے ہی منع کر رہے ہیں اور آپ کے پاس وسائل ہیں تو پھر آپ شادی کر سکتے ہو لیکن اپنا گھر ارینج کرو بیوی کو پالنے کا خرچہ کہیں سے ارینج کرو تو پھر بیوی کو آپ وہاں لے آؤ اس میں آپ کو گناہ نہیں ہوگا بلکہ اببہ کو گناہ ہوگا کہ آپ کو روک کیوں رہے ہیں جب وہ اپنے خرچے پر کر رہے ہیں تو کیوں روک رہے ہو بھائی اہلہ حدیث لوگ نماز جمعہ سے پہلے دو نفل پڑھتے ہیں اور امام کے آنے کے بعد دو رکج جمعہ کی پھر چھٹی جمعہ سے پہلے چار سنتیں اور جمعہ کے بعد چار سنتیں صحیح حدیث سے ثابت ہیں کیونکہ میں یہاں کتابیں لے گی نہیں بیٹھتا کبھی موقع ملا تو میں ریفرنس کے ساتھ اس کو انشاءاللہ نیک پہ ڈال دوں گا حرام کمائی سے کاروبار قائم کرنا اور پھر سب حرام کام چھوڑ دینے سے کیا عامدنی جو کے کاروبار سے ہوگی شریفت کیا ہوگی دیکھو حرام کمائی اور اسی سے کاروبار کیا تو سارا کاروبار حرام ہے اب اس کو حلال کرنا چاہتے ہو تو پھر کیونکہ کاروبار سے جو ایسٹس خرید لی ہیں تو وہ تو چونکہ فنہ ہو گئی وہ رقم اب اس کا زمان آپ کے ذمہ آ گیا مثال کے طور پر ایک کروڑ روپے حرام کے تھے آپ نے اس سے کاروبار شروع کر دیا غلط کیا گناہگار ہو گئے لیکن اب توبہ کا خیال آیا آپ کو تو اب کیونکہ وہ پیسے خرچ ہو گئے ہیں تب آپ دو رکعت پڑھ کے اللہ سے گڑڑا کے معافی مانگو اور یہ عظم کرو کہ یہ ایک کروڑ جو کاروبار یہ چل رہا ہے نا یہ میں صدقہ کروں گا یہ اے اللہ میرے ذمہ ہے کیا کرنا کیونکہ حرام رقم کا صدقہ واجب ہے اب وہ جو حرام رقم آئی تھی وہ تو خرچ ہو گئی نا تو اب اس کا زمان آپ پہ واجب ہو گیا ہے تو اب دل میں جب یہ نیت پکی کر لوگے کہ میں یہ ایک کروڑ روپے اب کیا کروں گا صدقہ اور شروع بھی کر دو تو پھر وہ حلال ہو جائے گا آپ کے لئے اور جل سے جل جو ہے نا اس کو جب تک یہ نیت نہیں کرو گے تو اس وقت تک وہ حرام کا حرام ہی رہے گا اس کا کھانا پینا بالکل حرام ہوگا جس دن یہ عظم کر لیا ہلکی نیت نا اور بالکل اپنے اوپر زمان لازم کر لیا جیسے قرض ہوتا ہے غریبوں کا قرض آگیا آپ کے اوپر اور دینا شروع کر دو تو پھر وہ آپ کے لئے کیا ہو جائے گا پھر اس سے ارننگ حلال ہو گیا آپ کے لئے پھر وہ آپ صدقہ کرتے رہو حرام حق اللہ کی وجہ سے ایک حرام ہوتا ہے حق العبد کی وجہ سے ہوتا ہے یہ ہے حق اللہ جیسے بینک میں جوب کرتا تھا سعودی بینک میں اس سے آمدن ہوئی ہے تو یہ حرام ہے حق اللہ کی وجہ سے ایک آمدن ہے ایک کروڑ کسی کے تھے لے کے نکل دیئے پتلی گلی سے اب اس سے جو آپ کاروبار کر رہے ہو تو پھر اس کا کیونکہ آپ پر زمان اس کے لئے واجب ہے تو پھر اس کو ایگری کر لو کہ میں تو مہر مہینے اتنے پیسے دوں گا اگر اگر ہی ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہوتا تو اسی وقت سارا دینا پڑے گا آپ کو اللہ میاں نے اپنے حقوق میں بہت نرمیاں رکھی ہوئی ہیں پبلک کے لئے اللہ نے سخت حقوق رکھے ہوئے ہیں کیونکہ اللہ کو پتا ہے میرا ایک کروڑ کے پیسے گزار ہو جائے گا جس کمبخت کے پیسے یہ لے کر آ رہے ہیں نا وہ بھوکا مرے گا اللہ میاں نے کہا چلو بھائی تم صدقہ کرتے رہے نا غریبوں کو یہ حلال کر دیا میں نے لیکن یہ جس کا چھوڑی کی ہے تو اس کو تو راضی کرنا پڑے گا آپ کو ایک شخص حرام کما کر کاروبار سے اڑھ کرتا ہے اور پھر داڑی رکھ کر نمازی پریزگار ہو جاتا ہے یا گھر حرام سے خرید کر پھر نیکوکار بن جاتا ہے ایسا کاروبار کی کمائی اس کا میں نے مسئلہ بتا دیا کہ اس حرام کو حلال کرنے کا کیا طریقہ ہے اتنی ساری رقم صدقہ کرنی پڑے گی مرزا جیلم سرکار کے بعد حسینہ واجد نے بھی دوڑ لگا دیئے کیا گورنمنٹ کی جانب سے ایسی دوڑوں پر پابندی نہیں آئی دونے چاہیے حسینہ واجد نے بہت ظلم کیا بنگلہ دیش میں بوڑھے بوڑھے جماعت اسلامی کے لوگوں کو پھانسی پہ لٹکایا ہے بوڑھے بوڑھے لوگوں اور پھر کوٹا سسٹم اتنا خراب تھا سارے بندے گورنمنٹ میں اپنے بھرے ہوئے تھے اس نے تو بنگلہ دیش کی عوام زندہ دل تھی ہمارے ہیں تو کراچی میں دیکھ لو کیا ہو رہے ہیں پھوس پھوسے ہو گئے ہیں ہم لوگ مر گئے ہیں تاغوت تاغوت کی باتیں کرتے رہیں گے بیٹھ کے باتیں اتنی بڑی چھوٹی کرنی نہیں ہے چھوٹی بات ہی نہیں کرنی ہے ابہ تم پہلے یہ تو ٹھیک کروالو یار کام کیا اور مسلح اسلحہ لے کے نہیں نکلے اسلحہ لے کے نکلنے میں تو ملک میں خون ریزی ہوتی ہے ملک میں بیرونی طاقتیں آ جاتی انڈیا آ جاتا تو انہوں نے جو بھرپور احتجاج کیا اس ظلم کے خلاف اور ظلم بھی کس نوعیت کا کوٹا سسٹم میں اتنا ہر جگہ حکومتی جو وہیں کے ایک مخصوص طبقے کے لوگ بھرے ہوئے ان لوگوں نے پھر احتجاج کیا خاندانی احتجاج کیا اور اس کا انقلاب آیا ہے وہاں کی فوج نے کہا جاتا ہے پینتالیس منٹ کا ٹائم دیا حسینہ واجد کو لیکن ان لوگوں نے زندہ دیلی دکھائی مشلی کھاتے ہیں نا ایکٹیو ہوتے ہیں زندہ دیلی دکھائی اور اٹھا کے اس کو پٹک دیا تو فوج تو فیور کر رہی تھی اس کو لیکن پھر فوجیوں نے اس کو بولا بھائی آپ کے پاس پینتالیس منٹ کا ٹائم ہے عوام تکہ بوٹی کر کے چبا جائے گی فورٹی فائف منٹس میں آپ پتھلی گلی سے نگلنے آپ نگل گئی اور سیدھا گئی کہاں ہیں بنگلہ دیش کو انڈیا نے کیپچر کیا وہ تھا انڈیا بنگلہ دیش کا اپنا کچھ بھی نہیں تھا سارا کس کا سسٹم چل رہا تھا تو اب بنگلہ دیش کو اصل معنی میں انڈیا سے آزادی ملی ہے اور ہمارے لیے بہت اچھی خبر اتنی مایوسیوں میں کچھ اچھی خبر بھی کہ پہلی دفعہ ایسی گورنمنٹ آئیے جو پاکستان کو فیور کر رہی ہے جماعت اسلامی کے بوڑے بوڑے لوگوں کو جیلوں سے رہا کیے انہوں نے یار تمہارا سیاسی اختلاف تھا اگر وہ پاکستان بنگلہ دیش کے ٹوٹنے کے قائل نہیں تھے تو سیاسی اختلاف کہلو اس کو اب تو بن گیا تھا نا ان کو لٹکانے کی کیا ضرورت تھی جب بھی کوئی ملک بنتا ہے تو سیاسی اختلافات ہوتے ہیں نہیں ہوتے مولانا حسین احمد مدری رحمت اللہ علیہ پاکستان بننے کے قائل نہیں تھے ان کی رائیت ہی نہیں بننا چاہیے مولانا شرف علی تھانوی قائل تھے پاکستان بننے کے لیکن ان دونوں کے مریدوں میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی ان دونوں میں بھی کبھی لڑائی نہیں ہوئی سیاسی اختلاف تھا جب پاکستان بن گیا تو پھر مولانا حسین احمد مدری کا وہ تاریخی الفاظ ہیں انہوں نے کہا اب میں پاکستان کو فیور کروں گا لوگوں نے کہا آپ تو بننے کے خلاف تھے انہوں نے کہا بھائی مسجد بننے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں بنے گی کے نہیں بنے گی جب بن جائے تو اس مسجد کا احترام واجب ہے بحث ہوتی ہے نا یہاں مسجد بننی چاہیے انہوں نے پاکستان کو ملک نہیں مسجد سے تعبیر کیا تو یہ بڑے لوگ تھے بھائی تو وہ اختلاف کیا ہو گیا ختم تو بنگلہ دیش بننا چاہیے تھا نئی بننا چاہیے تھا پرانا اختلاف تھا جب بن گیا تو اب کیا کرنا ہے بننا چاہیے تھے تو ہونا تھا جو ہو گیا نا تو اب تو جب ایک کنٹری بنا تھا اس کو اسٹیبل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے آپ نے وہ جو سیاسی اختلافات والے لوگ تھے ان کو اٹھا اٹھا کے لٹکانا شروع کر دیا یار مذہبی لوگوں کا گلہ گھونٹا آپ کی پوری سیاستی انڈیا کے فیور میں پاکستان کے مخالفت میں تو انڈیا سے تو آپ کو بھی آزادی ملی تھی تو اب یہ ہمارے لئے بہت اچھی خبر ہے کہ وہاں کی عوام اٹھی اور علماء کو ویزے نہیں ملتے تھے بنگلہ دیش کے میں بھی نہیں جا سکت اب تک بنگلہ دیش میرا بھی ارادہ اور ایک چکر ہم بھی لگا کے ہیں موسلی موسلی کھائیں گے موسلی وہاں بنگلہ دیش کی مچھلی کا مزہ یہاں والا نہیں ہے والا کی مزہ ہے تو مچھلی کھائیں گے کیا خیال ہے تھوڑی سی بنگلی زبان بھی سیکھیں گے تو ایک اچھی گورنمنٹ آئی ہے وہاں پہ اللہ کرے یہ اسٹیبل رہے فوج میں بھی بڑی تبدیلیاں ہو گئی ہیں وہاں پہ تو عوام کا اس طرح کا زبردست ایک احتجاج ہوا ہے اور انہیں اپنا حق تو ایسے احتجاج کے ہم خلاف نہیں ہیں ہمارے بغاوت والے بیانات پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب عوام کو کہہ رہے چپ گھونگے بن کے بیٹھے رہو ایسا نہیں ہے بھائی ہم تو خود بھی جا کے جو بات حق ہوتی ہے وہ کرتے ہیں جو ہمیں جتنا موقع ملتا ہے تو عوام اس طرح کا احتجاج کریں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے بھائی یہ والا نہ کریں جو مار دھاڑ اور جا کے جناب وہ جو آپ کے ملکی کی سالمیتی خطرے میں پڑ جائے انہوں نے مار دھاڑ بھی کیے بندوق نہیں چلائی انہوں نے ہمارے ہاں جو بغاوت کی باتیں ہوتی ہیں نا تاغت تاغت کے نام پہ اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ لوگ اسلحہ لے کے مسلحہ بغاوت شروع کر دیں گے اس سے فوراں کیا ہوگا جو غیر ملکی طاقت ہیں آپ کے ملک میں امن کے بہانے سے گھس جائیں گی کہ یہاں چونکہ بنمنی ہو رہی ہے لہذا یہ ہم آئیں گے یہاں ہم جیسے عراق میں گھسی ہیں لیبیہ میں گھسی ہیں دو بیڑے ہی غرق کر دیا اچھا باقی ہر جگہ لوگ مرزا جہلیمی سرکار کو لپیڑے دیتے ہیں رمضان میں زکاة نکالنے کا ثواب زیادہ ہے یا نہیں کسی کی زکاة رمضان میں ہی بنتی ہو تو اس کو تو رمضان میں ثواب ملے گا بنتی شابان میں تھی اس چکر میں ڈلے کر دی کہ رمضان میں زیادہ ثواب ہے اب ثواب زیادہ نہیں ملے گا سمجھ رہے ہو اب نہیں ملے گا کیونکہ آپ کی بنتی شوال میں تھی آپ رمضان تک کھیچ رہے ہو اس کو اگلے سال یا شابان میں بنتی تھی آپ ہاں اس لیے ڈیلے کر دی کہ کوئی مستحق نہیں مل رہا تو ایک الگ بات ہے تو رمضان کے چکر میں زکاة میں تاخیر کرنا ٹھیک عمل نہیں ہے اب تو میری ہو گئی نا اب میں لوگوں کو کسی نے کہا کہ مفتی صاحب کی ہو گئی ہیں وہ چپ ہو جائیں گے میں نے کہا میں چپ ہونے والا اگلے نے انٹرویو میں کہا یہ چپ ہونے والا آدمی نہیں ہے یہ نہیں چپ ہوگا میں دوسروں کی کراؤں گا ہماری ہو گئی تو کیا ہوا ہم بیٹھ گئے ہیں اپنے ڈیل رشتہ ہی نہیں ہے میں تلاش کر رہا لیکن آپ کے لئے بھی بھی موٹیویٹ کرتا رہوں گا مرنے سے پہلے بھی موٹیویٹ کروں گا جب تک میرے جیسے پچیس تیس مال بھی پیدا نہیں ہو جاتے کیونکہ میں اکیلہ اس پہ اتنا ڈٹا واہونا کوئی اور بول نہیں رہا مجبوراں مجھے بولنا پڑتا ہے بھائی اگر دوسرے علماء بولنا شروع کرنے میں بولنا بند دوسرے علماء عاملوں کے خلاف بولیں اس طریقے سے یار جس طرح میں بول رہا ہوں میں چھپ ہو جاؤں گا بول ہی نہیں رہے الٹا اور ان کو پروموٹ کر رہے ہیں اس لئے مجھے پھر بولنا پڑتا ہے بار بار عاملوں کے خلاف ہر دوسرے بیان میں شادیوں پر بولنا پڑتا ہے دوسرے علماء بولیں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے چھپ البتہ یہ ہے کہ علماء میری حوصلہ اوزائی کرتے ہیں کہتے ہیں یار ہم نہیں بولتے کیونکہ ہماری ایک ہے ہم سے ہو بھی نہیں دوسری بندہ کیا ہے لگا رہا ہے مفتصاب ٹرائٹ ہو گیا باندہ نہیں ہو گیا جس پہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ علماء کی سپورٹ حاصل ہے دعائیں ہوں الحمدللہ ان کی وہ کہتے ہیں قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں لیکن قدم بڑھاؤ ساتھ کہاں ہو رہے ہیں یہ ایسے قدم بڑھاؤ کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں جن کمبختوں نے کی ہیں دو شادیاں وہ صحیح علماء ہیں بہت کم ہیں جو صحیح علماء کر رہے ہیں یہ عامل و عامل کر رہے ہوتے ہیں روحانی ٹوپیٹنا میں میرا نام اکرام ہے اور میں کافی دور سے آئے ہوں امریکہ سے میں بھی امریکہ جا رہا ہوں میرے بھائی وہیں جا کے ملیں گے اثر میں ملنے آپ انتقال کے بعد میرے بیوی کے رشتہ ختم ہو جاتے کیا مرنے کے بعد دنیا کے لحاظ سے ختم ہوتا ہے آخرت کے لحاظ سے ختم نہیں ہوتا دنیا کے لحاظ سے رشتہ ختم ہوتا ہے تو بھی تو بیوی کو عدد کے بعد ایک اور شادی کی اجازت ہے اگر رشتہ ختم نہ ہوتا تو شادی کر سکتی تھی وہ میاں کو بھی اجازت ہے اللہ نہ کرے کسی کی چار مر جائیں تو وہ دوبارہ سے کر سکتا ہے اللہ نہ کرے کسی کی مر جائیں کہ میں خوشی میں نہیں کہہ رہا یہ تو عدد کے بعد تو عورت شادی کر سکتی ہے تو یہ دنیا کے لحاظ لیکن آخرت کے لحاظ سے ختم نہیں ہوتا اگر کوئی مرد مر گیا عورت بیوہ ہو گئی تو جب تک وہ کہیں اور شادی نہیں کرتی آخرت کے کھاتے میں اسی شہر کی بیوی شمار ہوتی ہے لہذا وہ اپنے اس شہر کے لیے دعا بھی کر سکتی ہے اس کو یاد بھی کر سکتی ہے کہ مانگ بھی سکتی ہے اللہ سے لیکن اگر کہیں اور شادی کر لی ہے پھر اس کو نہ مت مانگے کیونکہ پھر اس دوسرے شہر کے ساتھ بے وفائی ہے شہر کو پتا چل گیا کہ تحجد میں مانگ وسیم کو رہی ہے بیوی میری بنیوی ہے اس کو تو غصہ آئے گا نا تو اس کی حق تلفی ہے پھر اچھا میرے باہی مرنے کے بعد روح اپنے گھر میں آتی ہے نہیں آتی ہے شکر کرو نہیں آتی ہوتی ہے اور ہم دیکھ لیتے تو پھر ہم بھی بھی کسی اور کے گھروں میں جا رہے ہوتے ہیں روح بن کے کم بزاہت دیں مفتی صاحب سارے سوالات کے جواب دیں ہاں یار یہ میرے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہے لوگ کہتے ہیں ایک سوال پہ آپ بہت ٹائم لگا دیتے ہو اب میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا مختصر مختصر جلی نبیہ دوں میں دوبائی میں جاپ کرتا ہوں مجھے ایک ہندو لڑکی پسند ہے لیکن وہ اپنا ریلیجن چینج نہیں کرتی میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں جب تک مذب چینج نہیں کرتی آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے حرام ہے نجائز ہے زنہ ہے مفتی صاحب میں کیا کہتے ہیں بھائی جان پتہ نہیں کیا لکھا ہے میں مفتلا ہوں کوئی بیماری ہے لیکن اب میں یہ سب اچھو اچھا اچھا لڑکوں کو جو عادت پڑھ جاتی ہے ان پریکشیس وغیرہ کی کہتے ہیں میں اس میں چھوڑنا چاہتا ہوں چھوٹتا نہیں ہے شادی کا فیصلہ کیا ہے لیکن ڈل لگ رہا ہے کہ میری شادی بھی قریب ہے میں نہیں چاہتا کہ زندگی برباد ہو جائے ان کو یہ ڈر ہو گیا اپنے بارے میں کہ یہ ہینڈ پریکٹس کی وجہ سے کچھ نامرد ہو گئے ہیں تو اب شادی کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہینڈ پریکٹس کے نقصانات ہیں لیکن اس سے نامرد وامرد کوئی نہیں ہوتا سمجھ رہے ہو نقصان ڈاکٹر کہتے ہیں بعض ڈاکٹر کہتے ہیں نقصان نہیں ہے یہ بھی غلط ہے اس سے منٹلی بہت برباد ہوتا ہے آدمی لیکن اس کا حل یہی ہے کہ چھوڑ دے اور شادی کر لے جتنا جلدی شادی کرے گا تو دوبارہ منٹلی کیا ہو جائے گا آہستہ آہستہ سیٹ ہو جائے گا شادی نہیں کرے گا تو منٹلی کیسے برباد ہوتا ہے یہ ایک الگ بحث ہے کسی نے کہا نا آپ بہت تفصیل سے جواب دے دیتے ہیں تو اس لئے مختصر جواب دے رہا ہوں کہ اس سے صحت خراب ہوتی ہے صحت ٹھیک نہیں ہوتی کیسے خراب ہوتی ہے کیا یہ ایک لمبی بحث ہے لیکن اس سے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی نامرد ہو جائے اور وہ شادی کے قابل نہ رہے نائٹ فال جن کو زیادہ ہوتا ہے وہ بھی سمجھتے ہیں ہم تو ساپ ختم اوہ بھائی ختم تھا تو پھر نائٹ فال کیوں ہو رہا ہے ختم ہی ہو گئے تھے تو نائٹ فال کیوں ہو رہا ہے تو ہین پریکٹس کیسے ہو جاتی اگر نامردی ہو گئے ہو تو یہ سب بیکار باتیں ہیں اس سے کوئی نامرد نہیں ہوتا ہاں اور کچھ نقصانات ہوتے ہیں اس سے منٹلی بہت نقصان ہوتا ہے اور خاص طور پر تیرہ اٹھارہ سال کی کم عمری میں اگر یہ کام ہو تو اس سے فیزیکلی بھی نقصان ہوتا ہے آپ کے مسئل نہیں بن پاتے صحیح طریقے سے بغیرہ بغیرہ تو اس کا حل یہی ہے کہ شادی کر لو جلدی اور پھر کسی چکر میں نہ مت پڑو آج کل یہ بھی بہت بڑے بیدت لوگوں میں آگئی ہے کہ شادی کی پہلی رات کے بارے میں ادھر ادھر پوچھ رہے ہوتے ہیں بھائی یہ سب چیزیں فطرت نے انسان کو سکھائی ہیں یہ نیچرل ہیں ان میں کسی سے گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے یہ زیادہ بہہدگیوں کی چینل بنے ہوئے ہیں لوگوں کو سکھا رہے ہیں یہ کرنے کے طریقے ایسے کیا جاتا ہے یہ سب بہہدہ باتیں ہیں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب تک لوگ کیا کے چینلوں پر دیکھ رہے تھے کیا یہ کتابیں پڑھ رہے تھے یہ تو نیچرل ہے تو یہ سب فطرت خود سکھاتی ہے ہاں حرام چیزوں کی طرف مج جاؤ جو شریعت نے جن حدود پہ پابندی لگائی ہوئی ہے ان طرف مج جاؤ باقی یہ تو میاں بی بی کا پردے کا معاملہ ہے بند کمرے کا معاملہ ہے اس میں نیٹ پہ سرچ کرنا کہ کیا صحیح طریق ہے کیا غلط یہ انگریزوں کے کام ہیں انہی پہ ججتے ہیں یہ سمجھتے ہو یہ سب ڈاکٹروں کو اس میں لفٹ ہی نہیں کر رہا ہو یہ سب فطرت کی سکھائیوی چیزیں ہیں نیچر خود انسان کو ان چیزوں میں گائیڈ کرتی ہے سمجھتے ہو کہ ہاں کوئی شریع کی مسئلہ پوچھ رہا ہو وہ کسی مفتی سے پوچھ لو تو آپ اگر اللہ نہ کرے اس عادت میں مفتلا ہیں تو بھائی اگر اس عادت کو چھوڑیں اور چھوڑنے کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے فوراں سے پہلے شادی کریں اور یہ دماغ سے نکال دیں کہ آپ کمزور ہیں یہ منٹلی نا بعض حکیم لوگوں کو اللو بنا بنا کے وہ دماغ میں ڈالتے ہیں کہ کمزور ہے تو وہ پھر آگئی آدمی کہتے ہیں وہ واقعی پھر جب آدمی کو یہ وہم ہو جائے تو پھر تو وہ واقعی تو دیکھو میں ان چیزوں پہ زیادہ نہیں بولتا لیکن چونکہ اب سوال آگیا ہے ایک ذہن میں بات یاد رکھو جب انسان بوڑا ہوتا ہے نا تو سب چیزیں بوڑی ہوتی ہیں جا رہا ہے وہاں سے فارغ ہو جائے ایسا نہیں ہوتا صحیح ہے جب بڑھاپا آتا ہے تو سب چیزوں پہ آتا ہے ایک ساتھ ساری چیزیں آہستہ آہستہ کیا ہوتی ہیں ڈیمیج ہوتی ہیں تو بوڑوں کو دیکھ لو بیچاروں کو نہ چلا جا رہا ہے نہ بولا جا رہا ہے تو ہر چیز ایک ساتھ کمزور ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا آپ 22-23 سال کے ہو بھاگ رہے ہو وہاں سے آپ جو ہے یہ کی طرف سے سیکشوال پاور آپ میں ختم ہو جائے ایسا نہیں ہوتا ہاں کوئی بیماری کسی کو کوئی آپریشن میں ڈاکٹر نے رکھ کوئی اور کاٹ نہیں تھی کاٹ کچھ اور دیا تو ایک الگ بات ہے یا کوئی پیدائشی کوئی بیچارے کے ساتھ مسئلہ ہو تو ایک الگ بات ہے لیکن آپ بالغ ہوئے تو آقل بالغ تھے صحیح تھے پروپر تھے تو پھر نہیں ہوتا کہ آپ جناب ایک دم سے آپ کی پاور ختم ہو جائے اور یہ ہو جائے ایسا نہیں ہوتا ہوگا جب آپ بوڑے ہوگئے تو جب بوڑے ہوگئے تو پھر ساری چیزیں بوڑی ہوں گی اتنے موٹے موٹے چشمے لگیں گے آپ کے سنوگے تو ہے بھائی کیا کہہ رہے ہیں بیس بیس دفعہ بولے گے ازارہ اونچہ بولے یار گھٹنے درد کریں گے چلا نہیں جائے گا دوڑا نہیں جائے گا توندے نکلیں گی آپ کی بلڈ پریشر اور یہ ساری ایک ساتھ آتی ہیں یہ جب تک جوان ہو یہ چیزیں سیٹ ہیں شگر صحیح ہے بلڈ پریشر ٹھیک ہے آپ کا بھاگ رہے ہو دوڑ رہے ہو چل رہے ہو اور اگر نہیں بھاگ رہے تو بھاگنے سے بھاگنا آ جا رہا ہے آپ کو آ رہا ہے تو صحیح ہے پھر سیٹ ہے سب کچھ صحیح ہے پھر اس میں کسی سے کوئی دواء لینے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کا برباد ہو گئے زندگی ان چکروں میں اور جب تک آپ پینتالیس پچاس سال تک تو ویسے بھی نارمل آدمی کو کچھ نہیں ہوتا اگر وہ صحت اس کی نارمل ہے تو آپ نے بلڈ پریشر شگر ان چیزوں پر کنٹرول رکھنا ہے کنٹرول ہے اس عمر میں تھوڑی ہوتے ہیں اٹھار اٹھار سال کے بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھ سے بہت پوچھتے ہیں ہم نامرد ہو گئے ہیں ہم تو یہ ہو گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں تو میں کہتا ہوں تیرے تو چل کے آیا میرے پاس اس کا مطلب تیرے گھٹنے ختم نہیں ہوئے تو مجھے رو رو کے اپنی دکھڑا سونا رہا ہے اس کا مطلب تیرے میں بولنے کی طاقت ختم نہیں ہوئی ہے اور جو میں ڈانٹ رہا ہوں تیرے کان سن رہے ہیں اس کا مطلب سننے کی طاقت ختم بولو نہیں ہوئی ہے بھوک بھی تجھے لگ رہی ہے چھے چھے پراتھے کھا رہا ہے صبح حضم کرنے کی بھی طاقت ہے تو ساری طاقتیں ہوں کہ فریشتہ ایک ہی فیوز اڑا کے جائے گا کیا تیرا جب لائٹ جاتی ہے تو ایک دم سے پورے فیوز اڑتے ہیں کیا نہیں اڑتے ہیں ڈم ہوتی ہے تو سب کچھ واشنگ مشین بھی آہستہ ہو جائے گی اس طریقے بھی آہستہ فریج بھی دھڑ 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 جھٹکے لینا چلو کر دے گا یہی ہوتا ہے نا اور جب پروپر لائٹ آ رہی ہوتی ہے ساری چیزیں ہی چل رہی ہوتی ہے اور جب جاتی ہے تو سب تو میں نے کہا جب مرے گا تو فیوز اڑ گیا اور جب بوڑا ہوا تو وہ پاور کیا ہو گئی لو تو سب چیزیں پھر پنکھا بھی گھومے گا جب وولٹیج لو ہو جاتے ہیں تو پنکھا کیا کرتا ہے گھوم رہا ہوتا ہے مومبتی جو ہے نا بار بار خودک رہی ہوتی ہے اور اس طریق بہت ہلکی ہو جاتی ہے پھر گھڑ 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 مارنا شروع کر دیتا ہے تو اسی طرح یہ جوان لڑکوں ہیں کوئی میں اس نے میں نے کہا تھا کہ مختصر جواب دوں گا لیکن یہ مختصر سے اور کنفیوزن میں چلے جاتے تو جوان آدمی کو کچھ بھی نہیں ہوتا سمجھ رہے ہو پورے فیوز اس کے وولٹیج اس کے پورے آ رہے ہوتے ہیں جب چالیس سال کے بعد کہ یہ مسائل ہیں چالیس سال تک تو فٹ فارٹ ہی رہتا ہے آدمی پھر جا کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں شگر تو اس میں اگر کوئی کنٹرول کر لے گا تو جوان رہے گا نہیں کرے گا تو پھر جا کے مسائل کھڑے ہوں گے تو چالیس سال کے بعد پھر ورزش کیا کرو اور خوراک پر کنٹرول کرو چالیس سال سے پہلے بھی کرو لیکن یہ کہ اتنی بڑھا نہیں ہوتا آدمی چالیس سال سے پہلے سمجھتے ہو تو اس لئے تباہ کے چار شادیاں کرو میں جب بھی چار شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں نا ایک نوجوان آئے ہیں میرے پاس ہمارے انتہیں تو طاقت ہی نہیں ہے کیا کھائیں کشتے آپ کیا کھاتے ہو کوئی دوا ہمیں بھی بتا دو ہم یہی پراتے ہیں میں بھی صبح پراتہ کھا کے بیٹھا ہوں اور کوئی کشتے مچتے نہیں ہیں آپ جا کے میرا کیچن چیک کر سکتے ہو بھائی کوئی دوا ہی نہیں کھاتا میں پراتہ کھایا ہے ابھی گھر میں کھانا بنا ہوا ہے وہ پھوڑ دوں گا جا کے میں پیاز کا میں بڑا شوکین ہوں سیلٹ کے طور پہ تو بس یہی ہے ہماری لائیب تو یہ سب ہے کوئی ایکسرا کوئی فنٹر نہیں ہے تو یہ اللہ نے سب کو طاقت دی ہے اب جو ایک جس کی ہوتی ہے نا وہ سمجھتے ہیں میرے اندر طاقت نہیں ہے جو بھائی جس کو یہ عادت پڑھی ہے شادی کرے بلکل فٹ فارٹ ہے یہ بلکل مرد کا بچہ ہے ہاں منٹلی کچھ جس سب ہوگا عادت کسی اور چیز کی پڑ گئی ہے نا تو وہ تھوڑے دنوں میں آٹومیٹیکلی خود بخود سیٹ ہو جائے گا لیکن چھوڑنا پڑے گا یہ کام ہے شادی کے بعد بھی یہی دھندے کرتا رہے مفتیز ہے مجھے آپ سے وہ تقیدت ہے میرے علم اسلام کے لیے تو جس نے مردانہ قوت بڑھانی ہے اس کے پاس بہترین حل ہے کہ وہ چار شادیاں کر لے اس سے زیادہ قوت بڑھانے کا کوئی نسخہ دنیا میں ہے نہیں یہ کھانے پینے سے نہیں بڑھتی ہے یہ اس طرح سے بڑھ جائے گی موتیزہ مجھے آپ سے بہت عقیدت محمد امیرزمان اسلام بتا دیں حضرت عمر کی شادی حضرت علی کی بیٹی سے ہوئی کوئی دلیل حدیث کی کتابوں میں ہے بھائی میرے زیادہ نے کہا صحیح بخاری میں مجھے تو اس کے پر یقین نہیں میں نے اپنی کتاب میں اس کا حوالہ دیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت علی کی بیٹی کو پیغام بھیجا تھا اور حضرت علی نے پھر شادی کر دی تھی کتاب میں ریفرنس موجود ہے کبھی موقع ملا تو نیٹ پر بھی ڈال دوں گا صحابہ کے آپس میں بہت اچھے تعلقات تھے حضرت عمر حضرت علی حضرت ابو وغیر یہ سب بہت اچھے تعلقات تھے حدیث سے ثابت ہے یہ تو بعد میں ان کو فریق بنا کے پیش کر دیا ہے مفتی سامنگین اگر پہلی بیوی شادی کی اجازت دے تو شادی دوسری کر لینا چاہیے میں کیا کر بیس سال سے کیا چیخ رہا ہوں میں عجیب لوگ ہیں یار نہ بھی اجازت دے تو بھی کر لینی چاہیے میرے والد نے مجھ سے زبردستی طلاق نامے پر دستر خواہ میں طلاق سے منع کرتا رہا میں جامیت رشید سے فتوہ لیا ہے جس کے مطابق طلاق نہیں ہوئی اب اگر گھر میں فتوہ دکھاؤں تو والد نراز ہو جائیں گے اور کچھ نہیں کروں تو بیوی تو میں کیا کروں فتوہ آپ نے دیکھو زبردستی دستخط کروانے سے طلاق نہیں ہوتی لیکن اس زبردستی کی نوعیت کیا ہے والد صاحب نے کہا بھو آپ نے دستخط کر دی ہے یہ تھوڑی زبردستی ہے بعض لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے زبردستی کیا ہے والد صاحب کو ہارٹ ڈیک ہو رہا تھا یا کوئی بندوق رکھی ہوئی تھی والد صاحب نے یا یہ کہ وہ کیا خطرہ تھا آپ کو امہ کے بہوش ہونے کا خطرہ تھا کیا تھا تو جب تک وہ ایکسپلین نہیں کرتے تو فتوہ نہیں دیا جاتا میرا ایک کلپ چل رہا ہے زبردستی کی شادی پہ وہ میں جگہ ہٹواروں سے بہت غلط فہمی لوگوں میں پھیلی ہے تو زبردستی لکھوانے سے واقعی طلاق نہیں ہوتی بولنے سے تو ہو جاتی ہے لیکن اس زبردستی میں زبردستی ہونی چاہیے کوئی خطرات ہوں آپ کو خالی یہ بہو کرنے سے نہیں ہوتا تو اب آپ کیا کریں مجھے کیا پتا آپ کی بی بی آپ کے اببا کہہ رہے ہیں وہ میں فتوہ گھر میں دکھاؤں گا کہ طلاق نہیں ہوئی تو اببا پھر وہ زبردست وہ پھر زبان سے نکلوائیں گے زبردستی تو اب بھائی میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ بی بی کو لے آئیں اب جب نہیں ہوئی طلاق اببا نے کیوں دلوائی اببا سے پہلے پوچھے تو سہی نا کیوں دلوائی کسی کی بیٹی کا گھر کیوں جاڑ رہے ہو اببا آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو کیا کرو گے آپ اببا کو غیرت دلاو آر دلاو محبت سے سمجھاؤ آخری سوال والی صاحب کے انتقال بھائی بہت لمبا سوال ہے وراست کے مسائل لکھ کے دیا کرو میں یہاں تھوڑی کیلکولیشن کر کے بتاؤں گا بجید کے والی صاحب بہت لمبا سوال ہے یہاں مختصر سوال پوچھیں کیونکہ ان سب لوگ پر یہ بہت زیادہ بھور ہو جاتے ہیں یہ سوال فون نمبر ڈال کے ہمارے دارالفتہ میں جمع کرا دیں السلام علیکم مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہم کسی امرجنسی میں بائیک پہ نکلتے ہیں اور پیپر بھول جاتے ہیں پیمپر؟ گاڑی کے پیپر کاکزات وغیرہ میں نے کہا شاید پیمپر بھول جاتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں آگے جاتے ہیں تو فرشتوں کے لباس میں سفید وردی والے کھڑے ہوتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں بڑی ڈیمانڈ کرتے ہیں پیسے مانگتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ مجبوری ہے یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے تو بلکل ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں تو مجبور ہے ہم انہیں ناشتے کے لئے رازی کرتے ہیں دو ڈھائی سر پہ دیکھ کے رازی کرتے ہیں کیا یہ صحیح ہے یا نہیں دیکھو جو جرمانہ آپ پہ بنتا ہے نا وہ آپ کو دینا پڑے گا وہ نہیں لیتے وہ کہتے ہیں جائز جیسے نہیں نہیں وہ لیتے ہیں ہم بھی پولیس والوں سے بیسیوں دفعہ واسطہ پڑا جب مشہور نہیں تھے تب بھی پولیس والے کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ آپ پہ پینلٹی ہے تو آپ رشوتی دیں پینلٹی نہ دیں نا 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 پہلے وہ آفر کرتے ہیں مجھے ایک دفعہ پولیس والوں نے روکا تھا تو پتہ نہیں لائسنس بھول گیا تھا میں کیا تھا انہوں نے کہا آپ بغیر لائسنس کے چلا رہے ہو بائیک تو انہوں نے کہا تھا یہ جرمانہ آپ پہ بنتا ہے تو دو ڈبے مجھے دکھائے یہ گورنمنٹ کا ڈبہ ہے مجھے باقیدہ یاد ہے یہ گورنمنٹ کا ڈبہ ہے اس میں پانسو روپے اور ایک اور ڈبہ دکھایا بولا اس میں دھائی سو اب آپ کی مرضی ہے میں نے کہا میں پانسو ڈال رہا ہوں کیونکہ میں رشوت نہیں دے سکتا انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو زبردستی نہیں مجبور کرتے وہ کسی کو آپ نے رشوتی دینی ہو کہتے ہیں بھائی آپ پہلے تو لاؤ ہے لاؤ کو فالو کرو اگر آپ ڈنڈی بچ تو اچھا بعض کلس والے اس میں ایماندار بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہم نے رشوت لینی نہیں آپ نے جرمانہ نہیں اور بعض آپ کو دونوں آپشن دے رہے ہوتے ہیں ایسا کسی سے میرا واسطہ نہیں پڑا جو کہہ کے نہیں آپ نے جرمانہ نہیں دینا آپ نے رشوتی دینی ہے میرا ابھی تک زندگی میں کبھی واسطہ نہیں پڑا بڑی ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ دے نہیں سکتے ہم نہیں جو آپ نے جرمانہ بنتا ہے وہ دو نا وہ دے نہیں سکتے تو پھر اس طرح دے نا دے کیوں نہیں سکتے تو پھر فون کرو کسی کو وسیم بھائی کو فون کرو پیسے لے کر آو غلطی آپ نے کی ہے نا تو وہ تو بھگت نہیں پڑے گی نا اگر اس طرح ہم اجازت دیں لوگوں کو کہ رشوت دو پھر تو لوگی لیگل کام کریں گے تو یہ تو رشوت نا جائز ہے بلکل ہاں رشوت دینا اس صورت میں جائز ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹ پورے ہوں آپ بالکل شریفانہ طریقے سے جا رہے ہو پھر بھی وہ تنگ کر رہے آپ کو پھر اس کو لینے کا گناہ ہوگا آپ کو دینے کا گناہ نہیں ہوگا لیکن میں نے دیکھا ہے پولیس والے ایسا کرتے نہیں ہیں آپ کے ڈاکومنٹ پورے ہیں پھر نہیں کوئی چھیڑتا آپ کو اب اتنے ہم خراب نہیں ہوئے بھائی سلام علیکم سلام بھائی صاحب دو جمعے سے آپ سے ایک سوال پوچھنے جا رہا تھا وہ لائک ویس فولور وارا پرچی میں صحیح نہیں رہا تھا وہ سوال پوچھنا یہ تھا کہ ہم جو وہ خود کی ویب سائٹ بنائی ہے میں سوٹی انجنیر پر کام کرتا ہے پڑھ رہا ہوں تو ہم کچھ گرو پہ ہماری یونیسٹی میں انہوں نے ویب سائٹ رہا بنائی ہے تو اس پر ایڈز کے ذریعے لائک فولور ویوز یعنی گرو ہوتا ہے اکاؤنٹ باگ رہی تھا فوریو بے چلتی ہے یوٹیوب پہ اور اس پہ وہ پوچھنا تھا وہ جائز اکاؤنٹ ایڈز کے ذریعے ایڈز کے ذریعے جی ایڈز چلتا ہے ایڈز چلتا ہے ایڈز چلتا ہے ایڈز اکاؤنٹ اس پہ ایڈز لگتا ہے اور ریال فوریو پہ جاتی ہے یعنی ویڈیو باگ رہی تھا تو آپ کو اشکال ایڈ لگانے پر ہے جی یعنی وہ کام جائز ہے ایڈ لگانا تو جائز ہے وہ تو کسی بھی کمپنی کا آپ ایڈ چلاتے ہیں اسی تحانی لائک فولور بڑھتے ہیں فوریو پہ جاتی ہے اور وہ یعنی لوگ کمنٹ کرتے ہیں یعنی ہم لیمٹ لگاتے ہیں جیسے دس ہدار ویوز بران ہے تو دس ہدار کی لیمٹ ہوتی ہے جب تک دس ہدار پورے نہیں ہوتے تب تک وہ چلتی ہے فوریو پہ یعنی وہ دس ہزار ویوز تو فیک نہیں ہوتے نا نہیں ڈیال ہوتے ہیں ڈیال بندے دیکھتے ہوتے ہیں یہ چیز پھوشی جی بھائی جنڈے یا ترانے کے احترام میں کھڑا ہونا شرک کے زمرے میں نہیں شرک نہیں ہے یہ ملک سے عقید اور محبت کا تغازہ ہے کہ آپ جنڈے کے احترام میں ترانے کے احترام دیار دنیا میں ہر قوم اپنے ملک سے محبت کرتی ہے اتنے بھی غیرت تو مت بنو نا کہ اپنے ملک سے ہی محبت کرنا شوڑ دو اگر آپ کو کسی لیڈر سے محبت تھی تو وہ بھی ملک کی وجہ سے تھی نا تو لیڈر سے بھی محبت کرو ملک سے بھی محبت کرو یہ تھوڑی کہ ملک کو پکھٹے لیں لگا دی آپ نے یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی یہ تو آپ کا جو لیڈر ہے جس سے آپ اگر وہ صحیح لیڈر ہے تو وہ بھی آپ کو یہ کہہ گا بھائی میری وجہ سے ملک کو مت چھوڑو تو یہ بالکل وہی ہے کہ جو بزرگوں نے سائزنگی توحید بیان کی اور انہی کی قبر پہ لوگ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ کا لیڈر ایماندار ہے تو وہ خود بھی کبھی مشورہ نہیں دے گا آپ کو کہ میری خاطر ملک سے آپ بے وفائی کرنا شروع کر دو مفصید صاحب ایک چھوڑی جو گزارش تھی آپ سے جو ابھی آپ نے آخری سوال رکھ دیا وہ گزارش ہے کہ میں کافی دور سے آئے ہوں سوال لے کے مراست والا تو گزارش ہے کہ آپ اس پر اگر رہنمائی فرما دے تو کافی آسانی ہو جائے گی میرے لیے اصل میں اتنا لمبا سوال میں پڑھوں گا اس کو سمجھوں گا وہ آپ کی پر ذاتی نویت کا ہے نا تو یہ سارے لوگ ٹینشن میں آئیں گے بور ہوں گے تو اس لیے میں سوال کی دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہوں تو اس میں یہ نہیں کہا آپ کو جواب نہیں دوں گا میں وہ ہم نے جمع کر لیا ہے پروپر کمپوز ہوگا وہ زیادہ تمیز سے جواب جائے گا ہمارے سوال جب آتا ہے ہم نے کمپوزر بٹھائے ہوئے تنخواہ پہ اس کو پیسے دے رہے ہیں وہ باقاعدہ کمپوز کرتا ہے پھر وہ کمپوز کر کے اس کی کریکشن ہوتی ہے پھر وہ میرے شاگرد اس کا جواب لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور دلیل بھی لکھتے ہیں اس پہ پھر میں اس کو دیکھتا ہوں اس جواب یہ صحیح ہے غلط ہے کیا ہے اس میں کریکشن کرتا ہوں اس پورے مرحلے سے گزرنے کے بعد اچھا اس میں کوئی سوال میں کنفیوجن ہو تو جس کا سوال ہے اس کو کال کر کے پوچھا جاتا ہے کہ اس میں پہلے کون مرا تھا سمجھ رہے ہو یا اور کوئی وارث ہے یا نہیں ہے وراست کا ہو یا کوئی بھی خریدو فروخ کا مسئلہ ہو کاروباری معاملہ ہر طرح کے مسائلات ہیں پوری ڈیٹیل میں پھر سوال میں وہ اضافہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے فون پہ جو سوال مصطفی جس نے سوال پوچھا اس سے رابطہ کیا تو اس نے یہ ڈیٹیل بتائی ہے اس کے بعد جا کے جواب لکھا جاتا ہے پھر وہ جب فائنل ہو جاتا ہے اور اگر پھر بھی مجھے اس پہ اشکال ہو کنفیوجن ہو تو میں اس کو پھر جامعہ تو رشید بھیجتا ہوں اپنے سے زیادہ سینئر مفتیوں کے پاس وہاں سے پھر دیکھتا ہوں کہ وہ ہمارے جواب سے میچ کر رہے ہیں اس پورے پروسس سے گزرنے کے بعد اس پہ ٹھپا لگتا ہے تو اتنی تمہیں سے ہم آپ کو جواب دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرخا دے اس کو اپنا خیال کیے سوال کے کافی دور سے آیا تھا میرا موبائل بھی چھوڑی آگئے ابھی ابھی ہوئے تو بس میں اس لیے اشارہ تھا کہ اگر مجھے جواب ملتا ہے یہ بھائی کا ایک سوال ہے کہ نہیں مجھے بہت جلدی ہے سوال کی اس لیے میں چاروں جلدی میرا آنا ہوتا نہیں ہے بہترین بات کی آپ نے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید عمد صاحب نے ہمیں نصیحت کی تھی کہ کبھی بھی فتوہ لکھنے میں جلدی اس شخص کی وجہ سے نہ کرنا جس کو جواب کی جلدی ہو یہ مجھے پہلے نصیحت کر چکے ہیں سمجھو آرہی ہے بات فرمایا ایک سوال پوچھنے والے کو کتنی ہی جلدی ہو کبھی بھی اس کے دباؤ میں مت آنا آپ نے اپنے حساب سے جواب وجہ اس کی ہے کہ جب دباؤ میں آئیں گے جواب صحیح نہیں ہوگا تو وہ حضرت کی ہمیں نصیحت ہے فرمایا وہ کتنی جلدی مچا رہا ہو جیسے اس کی مثال ایسے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا ہارٹ آپریشن کرنا ہے لیکن شوگر بڑی ہوئی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے یا ڈاکٹر کی اپنی شوگر بڑی ہوئی ہے تو ڈاکٹر کبھی بھی اقلبن ڈاکٹر جذبات بھی نہیں آئے گا یا ڈاکٹر صاحب یہ کرو مر رہا ہے ڈاکٹر کہا کہا بھائی جان پہلے میں شوگر اس کی نارمل لے کر رہا ہوں گا پھر اپنی شوگر چیک کروں گا میری بھی نارمل ہے یا نہیں ہے ایسا نہ ہو میری اس کے دوران میں ہی مر جاؤں پتہ چلا یہ کھلاوا ہے اور ڈاکٹر صاحب جوڑنے والا کوئی ہے نہیں تو وہ پورا جو ہے نا وہ ان کا اس پروسس سے گزریں گے تو میں ایک دم سے جلدی ایک دم مزہ نہیں آئے گا پہلے سمجھوں گا پورا پھر اس میں آپ سے فون کر کے آپ سے ہم خود اپنے خرچے پہ اپنی بیلنس سے ہم کال کریں گے آپ کو آخری سوال بس سچی مچھی کا آخری السلام علیکم والیکم السلام مفتی صاحب میرا تعلق پاکستان رینجر سندھ سے ہے پاکستان رینجر ماشاءاللہ میں ڈیوٹی کرتا ہوں کشمور کند کورٹ کچھے کے رئے میں ماشاءاللہ وہاں اکثر ہم اپریشن پہ جاتے ہیں تو لوگ قرآن پاک لے کے آ جاتے ہیں لیڈیز آ جاتی ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ شخص ہے یہ مجرم ہے اس کو بچانے کے لیے وہ قرآن پاک زامن بنا کے لے آتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے لیے کیا حکم ہے یہ بہت آخری سوال خاندانی آ گیا یہ بھائی کہہ رہے ہیں میں رینجرز میں ہوں ہم جب دہشتگردوں کو کچھے کے ڈاکووں کو پکڑنے کے لیے جاتے ہیں تو خواتین آ جاتی ہیں قرآن لے کے آ جاتی ہیں بچے رونے لگتے ہیں اگر آپ کو یقین ہے نا یہ شخص ڈاکو ہے کسی پہ ترس نہ کھائیں آپ لوگ تو میڈیا پہ بدنام کریں گے کہ رینجرز والے گھروں میں گز گئے اور عورتوں کے رونے کا خیال نہیں کیا دنیا میں کوئی بھی قوم کوئی بھی فورس کبھی بھی دہشتگرد کو اس بیس پہ نہیں چھوڑتی ہے اور اگر چھوڑ رہی ہے تو وہ ناکام ہے یقین ہو کے دہشتگرد ہے بے گناہ لوگوں کو نہیں ہے تو آپ چاہے وہ قرآن قرآن جو لائی ہے نا وہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو ڈاکو ہے نا اس کو چوک پہ لٹکا دو اور ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکاؤ جب کوئی خواتین قرآن لائے کرے نا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے ڈاکو ہے اس کو نہیں پکڑو اللہ کا واسطہ اگر وہ ڈاکو ہے تو آپ اس خاتون کو بولو کہ اما جو آپ قرآن لے کر آئی ہو نا اس قرآن میں ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ اس قرآن کا واسطہ دے رہی ہو تو اس قرآن میں اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جو لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں ان کو پکڑو اور ان کو چوک پہ لٹکاؤ ہاتھ پاؤں کاٹ کے اما اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو چوک پہ لٹکاؤ تو اس لئے ہم کس کے حکم کو مانیں گے یہ تو قرآن آپ نے واسطہ دے دی اب تو یہ اور گرفتاری بنتی ہے تو کبھی بھی اس طرح کیونکہ آپ اگر ان کو ترس کھا کے چھوڑ رہے ہو تو دوسروں کی ماں بھی ہیں ان کے بھی بیٹے ہیں جو قتل ہو رہے ہیں ان ڈاکووں کے ہاتھوں نہیں آری میرے غالبہ سامنے ان کے بھی بچے قتل ہو رہے ہیں وہ بھی ان کا خون بھی جو ہے وہ مفت کا خون نہیں ہے ان ڈاکووں نے سینکڑوں لوگوں کے گھر اجاڑے ہوتے ہیں کچھے کا ہو یا پکے کا ڈاکو ہو نہیں چھوڑنا اور اس میں مارے گا ہے بہت بڑی شہادت ہے ہمارے استاز نے رینجرز والے کے ہاتھ چومے آپ کو یاد حضرت مفتی درہیم صاحب نے اس پر لوگوں نے بہت کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پٹھو فلانے کے پٹھو یار وہ رینجرز کا ایک ملازم کے سپاہی کے ہاتھ چوم رہے ہیں کیونکہ اس بچارہ سپاہی تو وہ تو فرنٹ لینڈ پہ لڑ رہا ہوتا ہے ڈاکووں سے تو جب ساری قوم چھوڑ دے نا اسی وقت پھر ساتھ دینے والے مخلص کہلاتے ہیں جب سب زندہ بات کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں پھر سب کھڑے ہو جاتے ہیں میرے تو دل میں ان سے عقیدت بڑھ گئی ہے اس سے تو ان بچارے رینجرز اور ان عام فوجیوں کو کیوں پرابلا کہہ رہے ہو یار جو بورڈر پہ لڑ رہے ہیں یہ تو جانے دے رہے ہیں روزانہ جانے دے رہے ہیں یہ اپنے سیاسی اختلاف میں آپ کسی شخص کے خلاف ہو جاؤ آپ بولو فلا آرمی کا فلا غلط تھا فلا صحیح تھا وہ آپ کا مسئلہ ہے لیکن یہ جو بچارے لڑنے والے فوجی ہیں انہیں تو حوصلہ چاہیے ان کو چالی چالی ہزار روپے تنخواہیں ہوتی ہیں ان تنخواہوں میں تمہارے لیے جان تھوڑی دیں گے اگر تم ان کو گالیاں دوگے کتنے فوجی میرے پاس آئے ہیں بھائی ہم فستیفہ دے رہے ہیں ہم نہیں لڑ رہے ہیں ہر جگہ ہمیں لانتیں مل رہی ہیں ہماری تنخواہیں دیکھو ہم اس قوم کے لیے کیوں جان دیں خدا کی قسم میں نے بھی ایک فوجی کو موٹیویٹ کیا میں نے کہا یار تو بورڈر سمال رہا ہے یار تو ملک کے لیے چھوڑ دے آفیسروں کو اچھے برے آتے کوئی اچھا آتا ہے کوئی برا آتا ہے تم نے ملک کے لیے لڑ رہے ہو شہادت ہے اس میں اس کو اتنا حوصلہ ملا اتنا خوش ہوا گیا ہو گیا رہا ہے ٹھیک ہے میں نہیں چھوڑتا تو ہم بھائی کسی کی عقیدت یا کسی کی دشمنی میں اتنے آگے نہ جائیں کہ اپنے ملک کو ہم دعو پہ لگا دیں یہ جو بیچارے عام فوجی ہوتے ہیں ان کو تو موٹیویشن کی ضرورت ہے ان کو تو حوصلہ چاہیے لڑائی کے لیے تو آپ ذاتی آدھ میں مشرف کو کتنا بورا کہتا ہوں اب بھی کہتا ہوں اس نے بیڑا غرق کیا ملکہ تو ایسے ہی آپ کسی شخص کو بول دو کوئی ہمیں اتراز نہیں کوئی اچھا بھی ہوتا ہے کوئی کسی کو اچھا کہتا ہے میں زیاؤلک کو اچھا کہتا ہوں بہت سے لوگ بہت سے علماء کہتے ہیں دو نمبر آدمی تھا میرا خیال ہے کہ دو نمبر نہیں تھا ایک نمبر آدمی تھا مشرف کو میں کہتا ہوں دو نمبر آدمی تھا بہت سے لوگ کہتے ہیں ایک نمبر تو ایسے یاسم منیر یا باجوا کے بارے میں آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے پوری فوج کو حدف مت بناو سمجھ رہے ہو شہدہ کو برا بلا مت کہو بورڈر پہ لڑنے والوں کو برا بلا میں نہیں کہہ رہا آپ لوگ کہہ رہے ہو لیکن اگر کوئی کہہ رہا ہے تو اس کی باتوں میں مت آؤ تو یہ رینجرز کے لوگ ہیں جو جوان ہیں میں رینجرز والوں سے ملا ہوں کہہ رہے ہیں جب یہ کراچی میں امن ہم نے کرنا تھا نا تو ہم غسل کر کے نماز پڑھ کے جاتے تھے کہ پتہ نہیں زندہ آئیں گے کہ نہیں ہے یہ جو کراچی میں نہیں لیاری میں ڈاکوں کا مقابلہ ہوا اتنی قربانیاں دی ہیں پھر کیسا امن ہوا ابھی سندھ گورنمنٹ رینجرز کو اختیارات ہی نہیں دے رہی ہے اس لیے کراچی میں بد امنی ہے اگر سندھ گورنمنٹ رینجرز کو اختیارات دے دے تو آپ دیکھو دو ہفتے میں سب سیٹ ہو جائے گا پکڑ پڑھ کے شوٹ کریں گے وہ تو اختیارات نہیں دے رہی سندھ گورنمنٹ تو اور کیوں نہیں دے رہی اس سندھ گورنمنٹ کو پتا ہے کہ ان کو بد امنی رہے ان کو جھنک کراچی والے عادی ہو گئے ہیں سکور گن رہے ہوتے ہیں اور سندھ گورنمنٹ میں بھی سارے برے نہیں ہیں جب میں سندھ گورنمنٹ کو برا کہتا ہوں اسپیسیفک ان لوگوں کو کہتا ہوں جو ان حالات کے ذمہ دار ہیں ورنہ سندھ میں ہم ملے ہیں کچھ لوگ بڑے خاندانی بھی ہیں سندھ گورنمنٹ میں یہ جو آپ کا یہ ہے گورنر میں تو ذاتی طور پر ان کو بہت پسند کرتا ہوں کامران ٹیسوری صاحب اب اس کا بچارے کا امن سے کوئی تعلق نہیں ہے نا اس کا ایڈک تھوڑی ہے یہ تو لیکن میں ذاتی طور پر ان کو پسند کرتا ہوں آپ نہ کریں اس اختلاف ارائے ہو سکتا ہے تو سندھ گورنمنٹ میں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن جو ان حالات کے ذمہ دار ہیں ان کو ہم بھارال کہتے ہیں کہ یار تم نے کراچی میں خون کی ندیاں بہ رہی ہیں تم کنٹرول نہیں کرتے اور ابھی جب رمضان آتا ہے تو آپ دیکھو پھر تو کیا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق دا فرمائے تو بھائی آپ ڈاکوں کو پکڑ گیا لڑگایا کرو بہت سواب ملے گا بہت سواب ملے گا